بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم نقصانی ہوں گا کہ ایک نبی بھیجنے کے باوجود اللہ نے ہم اگر اس کے عدب اور اخلاق کو نہ مانے اور اس کے مطابق اپنی زندگیہ نہ گزارے تو کتنی بری بات ہوں گے تو یہ انتہائی ضروری ہے اور انشاءاللہ جیس میں کڑی در کڑی سلسلے وار انشاءاللہ اس اتوار سے آگے جب جب میرے لیکچر سوں گے میں آپ کے سامنے جو انشاءاللہ جو ہے یہ عدب رکھنے کوشش کروں گا اور مختلف آداب ہم دیکھیں گے چاہے پھر وہ معاملہ کھانے اور پینے کا ہو مجلسوں میں بیٹھنے آنے اور جانے کا ہو لوگوں سے ملاقات یا باتچیت کرنے کا ہو ٹھیک ہے یا کسی گھر جانے کے عدب ہو یا کوئی آیات مہمان نوازی کے عدب ہو یہ تمام چیزیں میں رکھنے کے آپ کے سامنے کوشش کروں گا اور عدب اور اخلاق کی شریعت میں بڑی اہمیتیں یاد رکھی بڑی اہمیتیں ان چیزوں کی اس لیے کہ اگر ان چیزوں کو ہم نہ مانیں گے تو ایک تو یہ ہوں گا کہ ہم بد اخلاق کھیلائیں گے بے عدب کہلائیں گے کہ ان کے اس کو عدب اور تمیز اور لحاظ نہیں اور آخرت کے اندر اس کا نقصان یہ ہوں گا کہ ایک نمونہ ایک نبی ہمیں دیا گیا اور ہم اس کے طریقے بھی نہ چل کے آئے تو ہم کوشش کریں گے کہ تمام عدب اور اخلاق جو ہمیں شریعت اور دین نے بتائیں اس کو ماننے کوشش کریں گے دوسرا کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم شرعی عدب اور اخلاق کو چھوڑ دیتے ہیں اور پتہ نہیں دنیا کے کس قوم کے کس مذہب کے اور کن لوگوں کے عدب اور اخلاق ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ ہم پر حاوی ہوتے ہیں کہ اصل عدب اور اخلاق ہم بھول جاتے ہیں جو شریعت کے ہیں اور ان عدب اور اخلاق کو جو کہ ناقص ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں مکمل نہیں ہوتے ہیں یونیورسل جس تو کہیں گے وہ کائناتی نہیں ہوتے ہیں وہ سکتا کسی ایک قوم ایک جگہ درست ہو جائے ہمیشہ کے لیے نہیں شریعت کے عدب اور اخلاق پورے دنیا کے لیے اور سب کے لیے فائدہ مند سمجھ رہا ہے بات کو تو ہو سکتا ہے کسی خطے یا قوم میں تو ہو جائے لاغو لیکن سب کو بھانے والے نہیں یاد رکھی وہ درست نہیں ہوں گے کبھی بھی اور پھر وہ عدب اور اخلاق کو جہاں اپنا لیتے ہیں اور اس حد تک اپنا لیتے ہیں کہ اسی طور طریقے پر اپنے زندگی جیتے ہیں تو پھر اس حدیث کو ہم اپنے ذہن میں رکھے جو پچھلی مرتبہ میں نے کافی تفصیل میں رکھی تھی من تشبع بقوم فہوا من جو جس قوم کی مشہابیت اختیار کریں گا وہ اس میں کہلائیں گا وہ اسی میں سے ہوں گا اس کا حساب انی میں سے ہوں گا تو اندازہ لگائی تو کہاں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسری قوموں کے مشہابیت میں اتنے چلے جائے کہ ہم اسلامی عدب اور اخلاق بھول جائے جو کے باعث عجر و ثواب ہے اور یونیورسل ہے مطلب یہ عالمی سطح پر لاغو ہے یہ کسی قوم خطے کے نہیں کہ کسی ایک شہر میں بستی میں لاغو ہو جائے باق باقی لوگ توہزے آپ پر یہ بہت اہم چیزیں یاد رکھیں تو انشاءاللہ اسی قڑی میں عدب اور اخلاق کی میں آج آپ کے سامنے کھانے اور پینے کے کچھ عدب رکھنے کی کوشش کروں گا اس لئے کہ کھانا اور پینا ایک ایسا معاملہ ہے جس سے کوئی بھی انسان جو زندہ ہو مستثنہ نہیں ایکسپشنل نہیں کہ زندہ ہو اور سو کھانے پینے کا معاملہ نہ ہوئے بلکہ انسان زندہ ہے تو کھاتا اور پیتا ہوں گا تب ہی زندہ ہے بغر کھائے پیئے کے تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تو ظاہر سی بات ہے اس کے عدب اور اخلاق تو ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے انشاءاللہ ہم پھر مہمان نوازی کی بھی دیکھیں گے مہمان جانے کی بھی دیکھیں گے کسی کے پاس جانے آنے دیکھیں گے آج میں انشاءاللہ عدب اور اخلاق کی کڑی کو جو ہے شروعات جو ہے اس سیریز کو ہم لوگوں جو ہے کھانے اور پینے کی عدب سے کریں گے اس لئے کہ اتنے کومن ہیں اتنے عام ہیں کہ جسی کو ان کیا نہیں ہے اور آج ہم اس معاملے میں اتنے کمزور ہیں کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو اگر کھائیں گے تو سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے اور کوئی چیز پییں گے تو الٹھے ہاتھ سے پیتے ہیں اس لئے کہ ویسٹرن کلچر میں ان کو ایک بے ایک وقت دو کام کرنے ہوتے ہیں ہے نا تو وہ کھا بھی رہا ایک ہاتھ سے اور پی بھی رہا دوسرے ہاتھ سے تو لہذا مسلمان بھی جو اس کی نخالی کرتے ہیں اور کھا ایک ہاتھ سے رہا ہے کچھ اس کے ہاتھ میں ہیں اور پی ایک ہاتھ سے رہا ہے آپ کہیں گے ایسا کیوں تو وہ کہیں گا لیفٹ ہینڈ کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے شریعت نے اس کے بھی کام دیا میرے بھائی یہ ویسٹ نہیں ہیں ٹھیک نہیں نہیں وہ ویسٹ نہیں ہونا چاہیے نا شریعت نے الٹھے ہاتھ سیدھا ہاتھ دونوں کے استعمال ہے تقریباً کاموں میں زیادہ زیادہ کاموں میں ہم سیدھے ہاتھ کا استعمال کریں گے جہاں طاقت توانا ہے زیادہ قوت کی طورت ہے دونوں کا استعمال کریں گے وہاں ہے نا اس کا استعمال مکمل طور سے اس کو معذور لا غیر جو ہے پیرلائز نہیں کر دیا شریعت نہیں بولے دونوں ہاتھ استعمال ہونا چاہیے دونوں ہاتھ تو یہ درست نہیں ہے یاد رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضحات حدیث میوں کی کہ شیطان اپنے الٹھے ہاتھ سے کھاتا اور الٹھے ہاتھ سے پیتا ہے یاد رکھی مومن الٹھے ہاتھ سے کھاتا اور پیتا نہیں شیطان اپنے الٹھے ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے کھاتا اور پیتا ہے مومن سیدھے ہاتھ سے کھاتے اور پیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگ الٹھے ہاتھ سے کھا رہے اور پی رہے ہیں یہ ایک عجیب معاملہ ہے تو آئیے کھانے اور پینے کے کیا عدب کیا اخلاق کیا لحاظ میں آپ کے سانے مختصر سے رکھنے کوشش کروں گا اور انشاءاللہ یہ جو سیریز ہوں گی ہر لیکچر صرف ایک لیکچر میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ختم کروں تاکہ یہ وہ لوگ جو انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی سہولت ہوتی کہ ایک سے دیل جھنٹے کا لیکچر ہو تو آسانی سنتے ورنہ عدب پہ ہم کھانے پینے کے لیں گے تو کوئی ہفتے ہم لے سکتے ہیں لیکن پھر لوگوں کو مشکل یہ کہ ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے یہ ہر کوئی سننے کو اتنا وقت نہیں رکھتا ہے بہر ایال تو سب سے پہلے چیز تو یہ کہ مومن جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کی رضا اور خوش ندی کے لیے کرتا ہے جو بھی کام تو اس میں شامل کھانا اور پینہ بھی ہے تو کھانا اور پینہ بھی ہم اس لئے کرتے ہیں اللہ کی خوش ندی اور رضا کے لیے اور ایک اہم نکتہ اہم پوائنٹ میرا یاد رکھیے مومن جینے کے لیے کھاتا ہے کھانے کے لیے نہیں جیتا ہے آج کل ہم میں سے میں آپ پہ الزام نہیں دال رہا ہوں آج کل ہم میں سے اکثریت کھانے کے لیے جیتے ہیں جینے کے لیے نہیں کھاتے ہیں ہے نہیں یہ معاملہ یہی معاملہ ہے ماراج کہ ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں سب کچھ کھانے کے لیے اور اس حد تک کھانے کا معاملہ ہو چکا ہے کہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ اجتماع منقد ہوا اور اجتماع کے اندر کھانا رکھا گیا تو ایک ایسی بستی میں وہ اجتماع ہوا تھا جہاں کے لوگ بڑے کھانے کے شوقین ہیں دنیا بھرے مشہور اور معروف ہیں وہ لوگ اب جب رکھا گیا تو وہ جو صحیح اجتماع تھے جنہوں نے منقد کیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ ذرا کھانے کیا دی ہے تو لہٰذا کھانے کے ساتھ میٹھا بھی بنایا جائے گا تو انہوں نے کھانا بھی بنایا اور دینی اجتماع تھا حالانکہ پھر بھی کوشش کر کے میٹھا بنایا گیا تاکہ آنے والوں کا لہٰذا رکھا جائے اب میں چونکہ اس مجلس میں تھا لوگ آئے کھانا کھائے تو میں جہاں بیٹھا تھا تو وہاں میٹھا بنا سیویوں کا میٹھا تھا اب جب وہ کھانا کھا رہا تھا میرے بعد وہ ایک شخص تو کہا میٹھا بھی نہیں بنائے حالانکہ بنا تھا وہ تھوڑا دیر سے آیا تو فوراں میٹھا آ گیا اب میں نے کہا میٹھا آنے والے ابھی کیا کہتا دیکھیں پھر اس نے میٹھا کھا اور کہا کہ ہلکٹ لوگ ہے یار ایک ہی میٹھا بنائیں اب اندازہ لگائی مطلب مکمل طور سے ہم کھانے اور پینے کے لئے جی رہے ہیں ایسا لگتا ہے مطلب جینے کے لئے استعمال نہیں ہوتا ہے کھانا پینا کھانے کے لئے جی رہے ہیں یہ اس خصم کی حالت ہے اور اگر کوئی کہنے کے بعد کھا آپ کو دعوت ہے تو آج سے بھوکا رہتا آدمی اس لئے کھل دعوت ہے دعوت کا مکمل فائدہ اٹھانا چاہیے تو یہ سب اسلامی طریقے نہیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو بات ہمیں بین کی اتنا سادہ یدین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانی اور پینے کی تعلو صاحب کے سامنے بین کی تو آپ نے فرمایا اور کہا کہ ہم جو ہے بھوک کے بغیر نہیں کھاتے اور فرمایا جب کھاتے ہیں تو سیر ہو کر نہیں کھاتے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا ناؤن و قومن کہ ہم وہ قوم ہیں مطلب مسلمان وہ لوگ ہیں اور جب کھاتے ہیں تو سیر ہو کر نہیں کھاتے سیر ہو کر جانور کھاتا ہے آدھر کی کہ تو اس کو پتا ہے کہ ایک بار ملیں گا تو اگلی بار پتا نہیں تو جانور سیر ہو کر کھاتا ہے اتنا کھاتا ہے کہ پھر پڑ جاتا ہے تو مومین کا معاملہ ایسا نہیں ہے آپ نے فرمایا ہم وہ قوم ہیں جو بھوک لگنے پر کھاتے ہیں اور سیر ہو کر کبھی نہیں کھاتے ہیں ہمارا معاملہ کیا ہے دیکھیں اس حدیث کے مخالف ہم جو ہے بھوک لگو مت کرو لگو ہمیشہ کھاتے ہیں اور جب کھاتے ہیں تو سیر نہیں ڈھیر ہو کر کھاتے ہیں اتنا کھاتے ہیں کہ ہلنا ہی مشکل ہے بہت سے لوگ آپ دیکھیں ان سے بات کر رہے تو ہاپ رہے ہیں بات کرتے کرتے ہیں پھر کیا بات ہے سانس کی شکایت ہے کہا نہیں ہٹ کا پرابلم ہے کہا نہیں فلائے کہا نہیں زیادہ کھا لیا اس کی وجہ سانس سے زیادہ کھانے سے چل رہی ہے تو کہا ہم جو ہے ایسی قوم ہیں جو بھوک لگنے پر کھاتے ہیں اور مومن کا معاملہ اسی یاد ہے کہ بھوک لگے تو کھاتا ہے نہیں تو نہیں اور جب کھاتا ہے تو سیر ہو کر نہیں کھاتا ہے اتنی ساتھ یہ اسلام ہے اور یہ بات بھی یادہ کی کسی موبہ جائز عمل کو اگر اس کے بیچھے نیت کو خالص کر کے اچھا کر لیا جائے تو وہ موبہ عمل بھی کرنا باعث حجر اور ثواب ہوتا ہے تو اگر مومن کھانا کھاتا ہے اور اس نیت سے کھاتا ہے کہ اس کھانے سے جو غزائیہ سے مجھے توانائی تندرستی طاقت ملیں گی اس طاقت کو اللہ کی عبادتوں میں اللہ کی دین کے لئے لوگوں کی مدد کے لئے اور مختلف کاموں میری صحت کام ہیں جیسی نیت سے کھاتا ہے تو اس کا کھانا بھی باعث حجر اور ثواب ہے اس لئے کہ جب کسی موبہ عمل جائز عمل کی بیچھے نیت درست ہو جائے تو وہ عمل بھی کیا ہوتا ہے باعث حجر اور ثواب ہوتا ہے تو مومن کھاتا بھی ہے تو اس کا ثواب اور فائدہ اٹھاتا ہے اس لئے کہ وہ توانائی اور طاقت پائے اس لئے کہ وہ عبادتوں کو ڈٹ کر کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قوی مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہیں حالانکہ دونوں خوبیاں دونوں اچھے ہیں لیکن قوی جو ہیں وہ زیادہ اس لئے کہ قوی مومن وہ ہوں گا جو اپنی صحت کا خیال رکھیں گا اور صحت کی خیال میں سب سے پہلے کھانے پینے کا نظم درست ہونا ضروری ہے آج کھانے پینے کا نظم ہوانا چونکہ درست نہیں ہے مختلف قسم کی بیماریوں میں ہم بہت کم عمروں سے پندرہ بیس پچیس سال کی عمروں سے مبتلا ہو جاتے ہیں اور پڑے شان ہوتے ساری زندگی ساری زندگی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جس کو آپ نے دیکھا تو اس کا پیٹ بڑا باہر تھا اور سینہ اندر تھا تو آپ نے اس کو دیکھ کر کہا یہ کیا ہے اس کا پیٹ باہر دیکھ کر کہا یہ کیا ہے تو کہا میر مومین اللہ کا فضل ہے کیا کہا اس نے میر مومین اللہ کا فضل ہے تو کہا تجھ پر اللہ کا فضل نہیں ہے تجھ پر اللہ کا عذاب ہے اس لئے کہ تو نے اتنی موڑی تون کر لی اپنی اب تو اللہ کے رامے جہاد میں کیسے بھاگ سکیں گا موٹا آدمی بھاگ سکیں گے بتائی صحت ہونا الگ چیز ہے موٹا ہونا الگ بات ہے صحت اور موٹا پر فرق ہوتا ہے ایک آدمی سو کلو کا ہوں گا لیکن صحت مند ہوں گا اس لئے کہ اس کی باڈی کا ہر حصہ ایکیویویلنٹ ہے بیلنسڈ ہے اور ایک آدمی ہے تو جو ہے سو کلو کا لیکن اس کا جسم کا باقی حصہ سب بلکل کاری مولی صرف پیٹ بڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب یہ وزن اس کے لئے بیماریوں کے باہر سے ہے تو صحت اور موٹا ہونا دونوں میں فرق ہوتا ہے تو کہا یہ اللہ کا تجھ پر رحمت نہیں ہے مطلب رحمت سمجھ رہا ہے تو اتنے بڑے پیٹ کو اس لئے کہ تیرا سینہ اندر اور پیٹ باہر ہوں گا تو کیا تُو کام کرے گا اور صحابہ کا معاملہ تو یہ تھا ہم ان کے زندگیاں دیکھیں سینے باہر اور پیٹ اندر ہوا کرتے تھے اور اتنا کھاتے تھے جتنا ضرورت ہوتی تھی اور حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ اتنا کھاؤ پیو پس کافی اتنا اس سے زیادہ کیا کرنا ہے لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے بہر یار اس شریعت کی اسلام کی سادگی کو جب ہم نے چھوڑا عدب اخلاق چھوڑا تو نقصان تو اٹھا رہے ہیں کہ سیر ہو کر کھا رہے ہیں نقصان اٹھا رہے ہیں تو بہر یار کھانے پینے کے عدب کا بہت زیادہ ہم کو لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے ورنہ اس کے اندر اگر ہم بد نظمی کریں گے اس عدب کو یہ عدب اخلاق بڑے اہم ہے عدر کی یہ بھی واجبات میں سے نہیں کریں گے تو پھر جو نقصان اٹھا رہے ہیں بیماریوں کی شکل میں اور جو نقصان اٹھائیں گے بد اخلاقیوں کی شکل میں کیا عدب نہیں معلوم کھانے یا پھر جو نقصان اٹھائیں گے غلط عدبوں کو دوسری تحزیموں کے اخلاق کو عدب کو اختیار کر کے غلط کام کر کے وہ آخرت میں دنیا میں دونوں میں اس کا نقصان بھگتنا ہے یہ بڑی اہم بات ہے عدر کی تو ایک عدب اور اخلاق کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی ایک معاملے میں چھوڑ کر پتہ نہیں کتنے کتنے نقصانات دنیا میں اپنی شخصیت کے ساتھ آخرت میں اپنے جسم کے ساتھ کرنے والے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ عدب اور اخلاق ہمیں بچپن سے بچوں کو سکھانا چاہیے اور ہم خود ہر معاملے میں سکیں کہ بھائی یہ کام کا کیا عدب ہے وہ کام کا کیا عدب ہے اور یہ شریعت تو اتنی اتنی جو ہے مکمل ہے اور اپنے ماننے والوں کی اتنی رہنمائی کرتی ہے کہ اگر حجامت بھی کرانا اور کٹنگ تو اس کی بھی حصول عداب اخلاق بتا جئے کیسے ہوں گی کیسے نہیں ہوں گی کونسی درست ہے کونسی درست نہیں ہے کیسی کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے کدھر سے شروع کرنا ہے کدھر ختم کرنا ہے یہ تک بتایا گی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بال بناتے ترشواتے کٹتے کٹنگ کرتے تو سیدھے سے شروع کرنے لگاتے اور الٹھے کتب جانب ختم کرتے اتنا جو کوئی شریعت بتا رہی ہے اتنی رہنمائی کر رہی ہے اپنے اخلاق اور عدب میں اور وہ امت کو آج بہت اخلاق دنیا کہہ رہی ہے چاہے تو انہوں نے اپنے اخلاق ان کی عدب کو بہت مچا سمجھ لیا تو وہ تو ان کی غلط فہمی ہے اس کو دور کرنا ہوگی آپ کو اپنے ادب اور اخلاق بتا کر یا پھر ہم ان سے معیوم ہوگا رہے کتنے ان کے اخلاق اچھے ہیں تو پھر یہ تو بہت بری بات ہے اس لئے کہ ہم نے اپنے ادب اور اخلاق سی کے ہی کہاں ہیں یاد رکھیں سی کے ہی کہاں ہیں اور کبھی کبھر جب ہم کسی عمل کو بہت زمائیں تک چھوڑے رہتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اس عمل کرنے کو آکوڈ فیل کرتے ہیں مطلب وہ عمل ہم کو غلط لگتا ہے اور دنیا جو کر رہی وہ عمل ہم کو درست نظر آتا ہے یاد رکھی یہ بات بڑی ہے میں مثال کے طور پر آپ ایسی دنیا میں جائیں گے جہاں لوگ بد اخلاقی کو اخلاق سمجھ رہے ہیں تو جب آپ اخلاق پر رہیں گے تو وہ کیا سمجھیں گے اس اخلاق کو بد اخلاقی بے عدبی تو ہم کو ان عداب اور اخلاق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو دنیا میں عام کرنا ہے اور لوگوں اور قوموں کو سکھانا یہ عدب اور اخلاق ہوتا ہے کیونکہ ہم نے خود چھوڑ دیا تو لوگوں کے عدب اور اخلاق اپنا لی اور اس حد تک میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ کھانا کھا رہا تھا تو کھانا تھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے گھر میں جب وہ کھانے کو بیٹھے تو ان کے پاس تختے لگے تھے ایک دو تین چاہتے ہیں جب لوگ آئے کھانے کو تو سب کو یہ کی تختہ دیا گیا میں تاجب میں تھا یہ مطلب ہے ایسا ایسا کھانا مسلمان سمجھ مسلمان فیملیز میں نہیں دیکھا یہ مسلمان تھے اس کے بعد پھر ایک ایک تھال دی گئی ایک دو تین سب کو تھال دی گئی چلو یہ بھی ٹھیک ہے کوئی مسلم نہیں تھال میں الگ الگ انسان کھائے پھر تھالوں میں چھوڑی 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 الگ الگ کٹوریاں تھی جیسا غیر مسلم ہوتا ہے فلاں سبزی کھاتے ہیں یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے ایسا کھانے میں بھی وہ بھی رکھ دیا گیا پھر سب کے اپنے پانی کے الگ لوٹے تھے اور ایک گلاس تھے سمجھ رہے ہیں چلو یہ بھی سمجھ میں آیا ہے کہ غیر مسلموں میں اس طرح کا تاریخ ہے گول تھالیاں چھوٹی وہ الگ تختہ لے کر بیٹھتے ہیں ایک گول ایک خاص بڑھتر میں پانی ہوتا اور گلاس ہوتا وہ بھی چھیک تھا اس کیا تو وہ سب بیٹھے کھانے کو پانی ہاتھ میں لے کہ کھانے کے اطراف یوں کرنے لگی پانی کھانے کے اطراف دالنے لگی وہ جو کپ میں سے تھا لے کا یہ سب تو ٹھیک تھا باقی پورے عام الگ بیٹھے کھانا الگ ترقابی میں کھانا غیر مسلم خواموں کے جو برطن استعمال کرنا اس میں بھی کوئی نشریت منع نہیں کرتا وہ پانی جب دالا تو مجھے تاجبہ یہ کیوں اس لئے کہ غیر مسلم میں ایک طریقہ ہے کہ کھانا جو ہوتا ہے وہ ذات پات کے اعتبار سے ہوتا ہے تو اگر کبھی چھوٹی ذات والے یا کچھ آ گیا ہوں گا تو وہ کچھ پڑھ کر وہ دم کر کے اس کو آہتا کر لیتے ہیں اس میں کچھ خراب آ گیا ہوں گا تو ہم شد ہو جانا ہم وہ ناپاکی اس کی پلیت پر ہم کو نہیں لپٹنا یہ ہائی کاس لوگ تو اس طرح سے کھاتے تو مسلمانوں نے نہ صرف ان کے طور طریقہ اپنا لی مکمل طور سے کھانے کا طریقہ بھی لے لیا گویا اس شریعت نے ان کو اور اس کا طریقہ لے لیا سمجھنا مات ایک جگہ میں ایک مقام پر گیا بڑی محفل میں بڑے اس میں لوگ شامل تھے کچھ لوگ وہ بھی تھے جو مفتیان اور علماء ان کے آگے سندے تھے بڑی بڑی اس محفل میں میرا جانا ہوا میں بیٹھا تو وہاں میرے بازو ایک بڑے مفتی صاحب تھے جو وہاں کے ہیڈ تھے ایک شخص آیا اور اس نے ایک رکابی اٹھا اس میں نمک تھا اور نمک کو یوں لے گیا چاٹا اس نے نمک کو لے کر چاٹا تو بازو ایک صاحب تھے جو مفتی صاحب کے ادھر تھے میں ادھر سے تھا وہ بیچ میں تھے وہ ادھر سے تھا کہا مفتی صاحب یہ کیا سنت ہے کھانے سے پرے نمک کھانا ایسا اس شخص نے کہا کیا سنت ہے کیا جواب دینا چاہیے تھا ہاں سنت ہے نہ سنت نہیں غلط ہے اب چونکہ ان کو سب کو خوش رکھنا تھا ادھر والوں کو بھی ادھر والوں کو جس نے کھایا اس کو بھی خوش رکھنا ہے جس نے وہ کیا تو کہا اگر سب کرتے ہیں تو سنت ہوں گا ہی کیا کہا اگر سب کرتے ہیں تو سنت ہوں گا ہی تو میں ادھر سے بیٹھا تھا ان کے میں نے صرف ان کے مانڈی پس ہاتھ رکھا صرف میں نے کیا کہا ان کے مانڈی پس ہاتھ رکھا تو جو ہی میں نے مانڈی پہ ہاتھ رکھا تو وہ میرے طرف متوجہ ہوئے کہا غالباً میرے اور آپ کی استاد ایک ہی ہوں گے تو تھوڑا خاموش ننا زیادہ بہتر ہے والے صرف میں نے مانڈی پہ ہاتھ رکھا ان کے ایسا جب انہوں نے یہ کہا تو صرف ہاتھ رکھا تو انہوں نے ایسا پلتے ہیں اور چونکہ فازل دیوبند میرے آگے ایک سنت لگی ہوئی تھی تو وہ بھی دیوبند سے فارق تھے تو ان کو لگا شاید میں بھی جامعہ دیوبند سے فارق ہوں وہ دارولون دیوبند ہی وہ ایک الگ ہوتا ہے اس کی دگنیاں الگ ہوتی ہیں بہرہ تو انہوں نے ہاتھ رکھ کر کہا غالباً تو مہارے اور میرے استاد ایک ہی ہوں گے خاموش رہو تھوڑا اور میں خاموش بیڑھ گیا لیکن مجھے تاجیب ہوا یہ شریعت کا تو نہیں فقہ کا کونسا اصول ہے کہ اگر سب کرے تو وہ سنت ہوں گا ہی مجھے تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا آپ سے وہ کلیر کرلو کہ شریعت کا ایسا کونسا عمل ہے کہ جس کے تحت یا فقہ کا کونسا اصول ہے جس اصول کے تحت اگر سب کرتے ہوں گے تو سنت ہوں گا ہی یہ کونسا اصول ہے اس اعتبار سے آپ کے اصول کے تو میں جس علاقے سے آتا ہوں وہاں ہر آدمی خبر کے سامنے جھکتا ہے تو سنت ہوں گا ہی پھر کیونکہ سب کرتے ہیں نا سب لوگ جو ہے سواریاں نچاتے ہیں جس علاقے سے میں آتا ہوں تو اس کا سنت ہوں گا ہی کیونکہ نمک سب کھا رہے ہیں تو اس کا سنت ہوں گا ہی آپ نے اصول دیا تو یہ کونسا فقہ کے اصول سے آتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں بات کو گھما دیا کہا بات کریں گے میں نے کہا آپ توبہ کیجئے اور اگلی بار مجلس سے بول دیجئے میں نے جب تیزت رکھ لیا آپ کی کیونکہ بڑا ان کا نام تھا تو میں نے درست نہیں سمجھا ورنہ پھر بداخلہ کیا رہی یہ لوگ اخلاق نہیں رکھتے کتاب و سنت سے بات کرتے یہ طریقہ تھا کیا مجھے خامش ہی میں نے اصلاح کی اب پتہ نہیں وہ نے بولا نہیں بولا بات تو اندازہ لگائی یہ تو تاریخیں اپنا لیا جو شیعوں کی دین ہیں ہندوں کی دین ہیں مجوسیوں کی دین ہیں کھانے اور پینے میں تو بہت ضرور ہے یہ ویسٹنرز کی دین ہے الٹھا ہاتھ سے پی رہا سیدھا ہاتھ سے کھا رہا ہے چائے پی رہا ہے تو الٹھا ہاتھ سے اب ہم اس کے طریقے پر چل کر تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم اس کے محبت کرنے والے ہیں اور یہ شخص وہ ہے جس کو مانا جائے جس کے بیچھے چلا جائے ٹھیک ہے بہرحال آئیے تو کھانے پینے سے پہلے کیا کچھ عدب ہم لحاظ رکھیں گے وہ رکھتا ہوں کھاتے وقت کی عدب لحاظ رکھیں گے وہ رکھتا ہوں کھانے کے بعد کی عدب اور لحاظ رکھیں گے وہ انشاءاللہ اس کے بعد نکات کے شکل میں one two three points کے شکل میں آپ کے سامنے دس دس کے شکل میں آپ کے سامنے رکھنے کوشش کرتا ہوں پہلی چیز مسلمان کے لئے لازم ہے کہ وہ حلال اور پاک چیز کھائے جب کھانا کھائے پہلی چیز کھانے سے پہلے یہ چیز ہوں گی کہ ہم جو بھی کھانا کھائے وہ حلال اور پاک ہو اس لئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت یہ جو تیبات پاک جو کھانے کے لئے رکھئے تو یہاں کھانا ہم جو بھی کھائے وہ پاک ہو اور کسی بھی کھانے کے لئے تین چیزوں کو آپ ذہن میں رکھے پہلا وہ کھانا خود حلال ہو جو چیز کھائے جاری ہو کھلائے جاری ہو حلال ہو دوسرا جس مال سے کھلائے جاری ہو وہ حلال تیب ہو پاک ہو اور تیسرا جس نزبت سے کھلائے جارہا ہو وہ نزبت بھی شریعتاً حلال ہونا چاہیے جیسے کہ کھانا حلال ہے پوریا حلال ملیدہ حلال روٹ حلال چونگے حلال شروط حلال میٹھے حلال زافران حلال یہ حلال ہے پیسہ بھی حلال جو آپ نے جس سے خریدا لیکن نزبت آپ نے غلط کی فاتحہ کا درود کا فلان کا تیسری کا گیاروی کا نزبت حرام ہو گئی تو کیا ہوا غلط ہو گئی تو یہ آپ کھانا کھانے لائے نہیں رہا مال بھی حلال ہے حلال مال سے کھلا رہا ہے لیکن شراب پلا رہا ہے ولی میں کے اندر تو کیا ہو گیا آپ اب کھانا حرام ہو گیا تو بھی نہیں کھا سکتا تینوں شر چیز کا حلال ہونا جو کھلائی پلا جاری ہو مال کا حلال ہونا جس سے کھلائی پلا جاری ہو اور اس کی نزبت حلال ہو کس وجہ سے وہ کھانا کھلائی جارہا ہے کوئی کہے آئیے میرے پاس کھانے کو مال بھی حلال کھانا بھی حلال لیکن وہ کسی دیوی کی نام پہ کھلا رہا ہے تو نہیں چلیں گا اس لئے کہ نزبت دیوی ہو گئی اس کا ایک تہوار ہو گیا سمجھ رہے بات کو تو یہ چیز ہے تو پہلی چیز جو چیز کھا جاری ہو کھلائی جاری ہو حلال ہونا شرط ہے حلال ہونے کے لئے تین نکات یاد رکھی کھانا حلال مال حلال نزبت جس نزبت سے کھانا ہے کہ حلال ہونا ضروری ہے دوسری چیز کھانے پینے کا مقصد ایک مومن یہ رکھے کہ اس سے میں تخویت حاصل کرو اور اللہ کی عبادت کروں گا تو اس سے کیا ہوں گا یہ کھانا پینے بھی آپ کا باعث عجر اور سواب اور عبادت ہو جائیں گا یاد رکھی سمجھ رہے ہیں بات کو کہ جب میں کوئی چیز کھاؤں گا ٹھیک ہے تو جو چیز کھلا جاری ہے وہ حلال ہو جس نزبت سے کھلا جاری ہے جس مال سے کھلا جاری ہے اس کا حلال ہونا تینوں کا یاد رکھی ہمارے لئے یہ شرط ہے یاد رکھی اس کے بعد دوسری چیز جب بھی مومن کوئی چیز کھائے تو اس نیت سے کھائے کہ اس سے مجھے تخویت توانائیں اس غزت سے جو ہوں گا جس کے باعث میں اللہ کی عبادت کروں گا اس کی بندگی کروں گا عبادتوں کو ڈٹ کر کروں گا یہ تمام چیزیں یہ اگر نیت ہو تو یہ کھانا بھی ہمارے لئے باعث ہے عجر اور سواب ہو جانے میں تیسے چیز جب کھانے کے لئے ہم بیٹھے تو اس سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو دھولے یہ بڑی اہم چیز ہے آج دنیا بھر میں صرف ہاتھ دھونے کے لئے کہیں تحریکی چلتی ہے معلوم آپ کو بلکہ سال میں ایک دن آتا ہے جس دن کو کہتے ہیں wash your hands day اس دن تعلیم دی جاتی کہ ہاتھوں کو دھویا جائے معلوم آپ کو پورے دنیا میں مشن چلتے ہیں یونسکو کے طرف سے چلتے ہیں ہو کے طرف سے world hell organization کے طرف سے اس لئے کہ اکثر بیماریوں کی جڑ ہاتھ کو نہ دھو کر کھانا ہے معلوم آپ کو حتیٰ کہ ذہن کے اندر کچھ دماغ کے اندر کچھ قسم کے وارمز اور کیڑے پیدا ہوتے ہیں انسانی ذہن میں جس کی بنیاد یا تو سوارگا گوشت کھانا یا تو بغیر ہاتھ دھویا کے کھانا کھانا دو وجہ روکٹرز بتاتے ہو سکتی جس کے وجہ سے ذہن دماغ کے جانوروں میں ہوتے ہیں انسان میں کیڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ نہیں دھونے کے نقصانات دیکھیں تو دنیا میں مشن چلا جاتے ہیں کہ ہاتھ دھویا کرو فلیپائن تائیوان یہاں اتنے مشن سے لاوز یا آپ جائیے وائٹنام کے ہاتھ دھونا چاہیے چونکہ ہاتھ نہیں دھونے سے اکثر بیماریوں ملوی سے دنیا تو سنت رسول یہ ہے کہ اگر ہاتھ پر محل کو چیل ہو تو ہاتھ کو دھولے یہ کھانے سے پہلے ہوں گا ظاہر سی بات ہے ہاتھ کو دھولے ہاتھ کو صاف کر لے اب دھونے کی مختلف قسم ہو سکتی ہے آج کے جدید دور میں ہر بار پانی محصر نہیں ہوتا ہے جس سے صاف تو دھونا یا صاف کرنا دونوں مراد ہوں گا مختلف جہاز میں آپ کو پانی کاملیں گا ایروپلین میں آپ سفر کر رہے پانی نہیں ہوتا ہے ظاہر سے ٹیشیوز ہوں گے گیلے تو ہاتھ کو دھولے یا صاف کر لے یہ بڑی ضروری چیز ہے اگر گندگی ہو کچھرا ہو ایسا لگے محل کو چلے ضرور دھولے اس کے بڑے دنیاوی طبی فائدے ہیں اور بڑے اخریوی کی کہ ہاتھوں کو ہم ساف کر لے دھولے چوتھی چیز جو ہم کریں گے جو ہے کھانے کو جو ہے سادے انداز سے کھا جتنا سادہ انداز کھانے کا ہو سکتا ہے پور تکلف کھانوں سے ذرا بچنا ہی ہمارے لئے زیادہ اچھا ہے مطلب پور تکلف چیزیں ہیں پور تکلف کھانے ہیں پور تکلف دستر مطلب ہر چیز میں تھی تکلفات کی جس کی کوئی انتہا نہیں ان سے ہم بجھے تو بہت اچھا ہے یاد رکی اس لئے کہ شریعت کی سادگی اسی میں ہے اسی میں ہی آن رکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے حسین رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ جو ہے سڑک سجا رہے تھے گھوڑے پر سوار تھے کچھ غریب لوگ بیٹھے تھے کہا ہے نواز رسول آئیے ہمارے ساتھ تعم کیجئے کھانا کھائیے وہ اترے اور کھانا شروع کر دیا جو اکشنس دیکھ رہا تھا دور سے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو وہ لوگوں نے جو کھانا ان کو دیا تھا رکاوی بھی نہیں تھی روٹی سیدھا زمین پر رکھ دی تھی اور نواز رسول اس میں سے روٹی توڑ کر کھا رہے تھے مطلب ان کے از رکاوی بھی نہیں تھی اتنے غریب یا اتنے سادے لوگ تھے دونوں باتیں ہو سکتے دے دیا کھا لیا کسی نہ کرکا ہے نواز رسول آپ کہاں بیٹھے گئے ان کی دعوت پر کہاں بیٹھ گئے انہوں نے کہا اور آپ نیچے بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو کہاں میں کیسے ان کی دعوت کا انکار کر سکتا تھا انہوں نے کہا آئیے میں نے خبول کر لی اس لئے کہ مومن کہا کہنا دعوت دے تو نانا کہے بلا ہوئے تھے کیسے انکار کرتا یہ نہیں کہا کہ میں نواز رسول اتنا مالدار ہو گھوڑے پہ جا رہا ہوں تو بیتنے غریب نیچے بیٹھ کے کھا رہے ہو اور روٹی نیچے رکھی ہوئی ہے کچھ تمیز اخلاق ہے نہیں سادگی ہے درکہ اسلام روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کٹورہ یا تشتری اس میں کھانا نہیں کھایا مطلب جو ہوتا خاص طور سے ہم پر ایک پلیٹ ہوتی ہے اس طرح سے آپ نے کبھی نہیں احتمام کیا جو محصر ہوتا پتہ ہے پتے پر رکھ لیا چمڑا ہے چمڑے پر رکھ لیا مانڈی ہے مانڈی پر رکھ لیا زمین ہے زمین پر رکھ لیا کٹورہ ہے کٹورے میں خاص طور سے آپ نے برطنوں کا احتمام نہیں کیا اور خاص اس میں نہیں کھایا لے لے کر جیسا ہوتا ہے نا خاص احتمام بلکہ آپ کے ایک پینے کے گلاس کے بارے میں آتا ہے وہ ٹوٹ گیا تھا تو آپ نے اس کو اکتہ تار سے بان دیا تھا اور اس میں پیتے تھے تکلفات نہیں کی نہیں ہم نیاں لالیتا ہوں یہ طرح تو ٹوٹا ہوا برطن تو دلندری لاتا ہے نا گھر میں کلچیاں اڑ گئی ہاں تو آپ سمجھیں ٹوٹا ہوا ایک مک تھا اس کو ایک تار سے بان دیا تھا اور اس سے پانی بیتے تھے آپ ہو سکتا ہے لیک بھی ہوتا ہوں کبھی تو یہ سادگی ہے اسلام کی یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہم پر تکلف زندگیاں جینے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بندام بھی کر دیتے ارے ان کو کیا آخ لاکھیں ٹوٹے وے کپ ملائے تھے ہو سکتا ہے وہ ٹوٹا ہوا کبھی سب سے اچھا کب ہو اس کے گھر کا آپ احترام کیجئے اس کا کہ یہی سب سے اچھا ہوں گا اور مجھے پلا رہا ہے سمجھ رہے بات کو تو سادگی ہو اس کے کھانے پینے کے برطنوں میں اس میں ایک دم سادگی سادہ والا معاملہ پور تکلف معاملے پور تکلف چیزیں پور تکلف آزار میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں چمچو سے کھانا حرام ہے ان خامو کا تکلفات نہیں ہے تو ہاں سے کھالو نہیں نہیں وہ چمچو نہیں ہوں گا تو میں ہاتھ نہیں لگاتا ضرورت ہی نہیں اس کے ہے حرام نہیں ہے استعمال یاد رکی پلیٹ کا استعمال حرام نہیں رکابی کا استعمال حرام نہیں چمچو کا استعمال فرک کا استعمال نہیں ہوتا ہے نا کچھ لکچوری سے کھاٹ کے پھر فرک سے کھاتے یہ حرام نہیں ہے لیکن یہ سب آپ لوازیمات مت بنا دیجئے اپنے کھانے رغیدہ ورنہ اس کے بغر ہم ایسی محفلوں بنی جاتے جاؤں یہ کھانا نہیں ٹھیک ہے تو سادگی ہو کھانے میں یہ کھانے سے پہلے اسی طرح پانچوی چیز جو ہے جو ہے توازوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے چیزوں میں توازوں ہو آجیز ان کے ساری نظر آئے تکلفات نہ ہو توازوں کے ساتھ خود بھی بیٹھ کر کھانا کھائیں جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طالح سے آتا ہے کہ آپ گھٹنوں کے بل بیٹھتے گھٹنوں کو موڑ کر نیچے یا پھر آپ جب کبھی بیٹھتے تو ایک گھٹنے کو اوپر کرتے سیدھے پیر کے پتہ ایک موڑاوہ ہوتا اور ایک سیدھا کر لیتے اور کھاتے جسے پیٹ پہ لگتا ہو پیر آکا سمجھ دے نا میں کیسا بتانا چاہروں گھٹنوں کے بل بیٹھتے یا پھر ایسا بیٹھتے کہ ایک پیر کھڑا ہوتا اور ایک کو گھٹنے کے بل نیچے کر دیتے اس طرح سے آپ کھانا کھایا کرتے تھے اسی طرح آپ کے تعلقے سے دیکھا گیا کہ آپ گھٹنوں کے بل بیٹھے جیسے اس کو بہت دیں گے اکڑو بیٹنام زبان میں جس میں دونوں گھٹنے اوپر ہوتے اور آدمی بیٹھتا ہے ایک کو اوپر رکھا اور گھٹنوں کے بل آپ بیٹھتے تھے تو کھانے میں بھی آپ توازو اختیار کیجئے ایسی کوئی پوزیشن کھانے میں اختیار نہ کرے جو پوزیشن تکبر ریا گھمن بڑاپن دکھاتی ہو ایسی پوزیشن سے اشتنام کرے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا اور پھر آگے فرمایا میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں ٹیک لگا کر میں نہیں کھاتا اس لیے کہ ٹیک لگا کر کھانے میں تکبر ہے دکھاوا ہے گھمن ہے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رومی جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ ٹیک لگا کر کھاتے تھے ٹیک لگانے سے مراد وہ کھانا جب کھاتے تو لیٹ جاتے تھے پورا لیٹ کر پھر کھانے لاکر ان کے ایک طرف رکھے جاتے اور پھر یا تو الٹھے ہاتھ سے یا تو ادھر لیٹے ہاتھ سیدھے ہاتھ سے پھر کچھ کھاتے تھے یا لوگ ان کو کھلاتے رومی لوگوں کا یہ طریقہ تھا اس زمانے جو مالدار خیسم کے لوگ ہوتے لیٹ کر کھاتے یہ ایک بڑے پن کی علامت دکھاوا تکبر کی علامت ہوتی تھی تو ایسی کوئی بھی پوزیشن سے آپ اچھی جو تکبر کی علامت ٹیک سمپل چہر پہ بیٹنا میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو میں اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرنا حرام نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سنت یہ ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کے یہ جو تکبر و دکھاوے سے ہٹ کر ہو ٹیبل میں بیٹنا بھی کوئی حرام نہیں بیٹھ سکتے ہیں لیکن اگر توازوں کا اگر یہ تخاذ آئے کہ آپ نیچے بیٹھے تو بہتر ہے ان کچھ لوگ ہوتے ہیں محفیل میں دو کھانے چالتے ہیں ایک نیچے اور ایک اوپر وہ نیچے نہیں بیٹھتے نہیں سٹیٹس اپنا اوپر والے کے لیول کا ہے تو اوپر بیٹھنے جو سمجھتے عزت زیادہ ہوں گے نیچے بیٹھنے سے عزت کم ہوں گے ایسا نہیں یاد رکی ایسا نہیں یاد رکی کیونکہ عزت والا جو آدمی ہوتا ہے اس کو کہیں بھی عزت ملتی ہے اور جس مقام پر بھی لوگ اس کو اٹھا کر اوپر لے آکر بٹھائیں گے اس لیے کہ وہ عزت والا ہے اور آپ سمجھیں گے اوپر بیٹھنے سے عزت ملتی ہے نہیں یاد رکھی ورنہ ہوتا ہے ناج عزت کے کیا کچھ تخاظے ہمارے پاس نہیں ہیں ہے ہی نہیں ہے ہے ہی تخاظے اس لیے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ لونہ ہے چلائیں گے آپ پاگل ہو گئے میں لونہ چلاؤں گا میری عزت ہے لونہ موڈر سائیکل کم از کم میری ریسپیکٹ ہے وہ بھی وان ٹوئنٹی فائی سی سی کی اوپر کی ہونا لونہ میں تھوڑی چلا سکتے اس لیے کہ ہم سمجھتے تو اس میں چھوٹا ہو جاؤں گا سائیکل چلا رہا ہوں گا سائیکل تو اسٹائل رہ گا صحت کے لیے چلا رہا ہوں اس میں مسئلہ نہیں آئیں گا لونہ نہیں چلا سکتا ہوں چیکہن گاڑی نہیں چلا سکتا ہوں فرانی گاڑی نہیں چلا سکتا ہوں تھوڑی خراب گاڑی نہیں چلا سکتا ہوں ایک دم ٹیپ ٹاپ چمکتی گاڑی ہونا تو ہم کو کیا لگتا ہے یہ چیزیں عزت دلائیں اوپر بیٹھنا اچھی گاڑیاں اچھے ماں ایسا نہیں عزت اللہ نے جس کو دے رکھی ہے وہ کہیں بھی رہتے عزت ماں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زندگی دیکھئے کیسی گزری کیا غربت میں کیسے حالات تھے دنیا ان کی عزت کرتی رسپیکٹ کر دی اصل یہ ہے رب کو خوش کریں گے عزت خود ملتی ہے دنیا خوش کر کے عزت نہیں ملتی بہرحال توازو اختیار کیجئے کھانے چھتی چیز جو حاضر کھانے کو پسند کیجئے اور اس میں خاموخہ عیب نہ نکالے پسند ہو تو کھا لیجئے نہ پسند ہو تو مبن کر لیجئے خطاب جو حاضر کھانا ہے اس کو کھائیے اس میں عیب مت لگائیے پسند ہے تو کھائیے نئے پسند ہے تو خاموشی اختیار کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات آتی ہے آپ نے فرمایا ابودعوت کی روایتیں صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا پسند ہو تو کھاتے تھے نہ پسند ہو تو خاموشی سے نکل جاتے تھے بولتے نہیں تھے عیب نہیں لگا دے تھے تو حاضر کھانے تو کھائیے اس کو پسند ہے تو نہیں پسند ہوت جائے یہ نہیں کہ یہاں کھاتے کھاتے وہاں کیا کھانا بنا تھا یار یہاں تو کچھ جیو ایسا نہیں بنا پسند نہیں اٹھ کے چلے جائیے کیوں نام رکھ رہے آپ اس کھانے کو کیوں ہاں ایسا بناتا ہے ہاں کیوں کمپیر کر رہے ہیں ہر آدمی کی ستات اور حالت ایک جیسے نہیں ہوتے تو کیوں خاموخہ کمپیر کر رہے ہیں آپ اس کو ہے نا اٹھ کے چلے جائیے پسند تو حاضر کھانا پسند ہے کھائیے پسند نہیں عیب مت نکالیے اٹھ کر چلے جائیے خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند آتا تو کوشش کھاتے نہ پسند آتا خاموشی سے نکل جاتے عیب آپ نے کبھی زندگی میں کسی کھانے پر نہیں لگایا تعلیم کے لئے کسی کو کچھ بولنا یہ غلق چیز ہے ورنہ عورتیں ہو جائیں یہاں عیب نہیں لگایا تو کوئی والد بل رہا بیٹے یہ کھانے نمک زیادہ آپ سے نمیں عیب نہیں نکالا کبھی آپ بھی عیب نہیں نکالا نہیں یہ مراد نہیں وہاں والد تعلیم دے رہا ہے آپ کا کوئی ہیڈ شیف ہے آپ سیکھ کریں اس کے نیچے وہاں کھانا بنانا سکھاتا ہے وہ آپ کو کچھ سکھانے کے لئے وہ بول سکتا ہے لیکن عام اعتبار سے آپ کھانا بن کر آ گیا آپ کیا نمک اور وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے کہ بیدیانی تیار ہو کے آگئی نانخلی آگیا چیزیں آگئی کھا لیجی کھانا پسند دو اگر لگ رہا ٹیسٹ درست نہیں چھوڑ دیجی تعلیم دینا سکھانا الگ بات ہے گھر کی عورتوں کو سکھانے کے لئے کچھ بولے وہ ایک الگ چیز ہے وہ تعلیم ہے لیکن عام اعتبار سے اس میں نقص نہیں کھانا چاہیے اسی طرح ساتھوی چیز کوشش کرے گی کھانا جو ہے گھر کے مہمانوں کے ساتھ سب لوگ مل کر کھائے حالانکہ الگ کھانا بھی درست ہے کھانا چاہے مل کر کھاؤ کھانا چاہے الگ کھاؤ دونوں درست ہے لیکن کوشش کرنا چاہیے سب مل کر کھانا کھائے حتیٰ کہ اگر آپ کی خادم بھی ہو اور ان کو بھی اگر آپ ساتھ بٹھا سکتے تو ضرور آپ ان کو بھی کھانے میں ساتھ بٹھائے یہ بات بڑی اہم ہے یہ بات بڑی اہم ہے لیکن یہاں ایک نکتہ بڑا ہے میں وہ بھی رکھنا چاہتا ہوں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ جب کسی ایک ساتھ کھاتے پیتے اور مجلسوں میں بیٹھتے تو فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ سلم کون ہیں اور دیگر صحابہ کون ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اب وقر صدیق رہے اور دیگر صحابہ کے بارے میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ خاصی طریقہ کہہ رہا ہوں یہ مالدار صحابی تھے لیکن جب اپنے غلاموں بیٹھتے تو پتہ نہیں چلتا عبد الرحمن کون ہے اور ان کا غلام کون ہے یہ ایک چیز ہے لیکن ان باتوں کو ہر فرض سمجھیں اس لئے کہ جہاں عبد الرحمن ابن عوف ایک طرف ہے تو وہیں ان کے بالمقابل جو غلام ہیں وہ بھی اسی عدد اور اخلاق کا مالک ہے ونہ ہوتا کیا ہے ہوتا کیا ہے کہ سمجھ دیجئے کسی کے غلام ہیں نوکر چاہ کر رہا ہے ان کے ساتھ مالک کھانا کھا رہا ہے تو کل کون نوکر کیا کر رہا ہے مالک کے سر پر بڑی زیادہ چڑھ گئے تو مالک بولتا نکو بھائی اس کو حلق کھانے تو یہ زیادہ اچھا ہے یہ کھانا ساتھ کر رہا ہے بچڑ جا رہا ہے تو وہاں عبد الرحمن ابن عوف تھے تو ان کے غلام بھی اتنے علم رکھنے والے تھے کہ اگر کوئی مالک ہمارے ساتھ کھاتا ہے تو یہ ان کے ساری کے علامت ہے اس کے للو پنجو ہونے کے علامت نہیں ہے کہ وہ ہمارے جیسے ہی ہیں سمجھ رہے بات کو تو ہم کیا ہوتے ہیں آج کے زمانے وہ فرق بھول جاتے ہیں میرا مالک تو میرے ساتھ کھانا کھاتا ہے اس کو تو میں آڑے ہاتھ لیتا کبھی بھی جب اس کو مال ہوتی ہے ایسا بول رہا ہے نوکر کل سے کھانا نہیں کھاتا سمجھ رہے بات وہ دونوں بھی مالک بھی اس لیول کا ہے تو نوکر بھی اس لیول کا ہے ٹھیک ہے تو یہ روایتوں کو اس کانٹیکس میں سمجھنا پڑیں گا بہر یال تو کوشش کریں کہ سب مل جل کر ساتھ کھائیں لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں بھائی ہم ساتھ کھائیں گے سنت ہمارے نبی کی کمپنی شٹ ڈاؤن ہو جاری ہوں مشینیں خالی پڑی ہوئی اور نوکر ساتھ کھانا کھائیں اس لیے کیسے نہ ہیں اکیل اکیلے کھو پھر دو دو ایک ایک جاؤ اس لیے کہ اکیلے کھانا بھی درست ہے اجتماع میں کھانا اس لیے کہ آپ نے فرمایا ساتھ مل کر کھانے کا فائدہ یہ کہ برکت ہوتی ہے بس اتنا ہے فائدہ اور کچھ نہیں باقی برکت ہوتی ہے لیکن خوران میں ایک آیت میں اللہ نے کہا کہ چاہے ساتھ کھاؤ چاہے الگ الگ کھاؤ ساتھ بھی کھا سکتے ہیں الگ الگ بھی کھا سکتے ہیں اس میں کوئی ہر نہیں لیکن اکھٹے کھانے ہم برکتے تھے اب کھانے کے دوران کی عدب لہذا رکھیں گے کھانا شروع ہو رہا یہ کھانے کے پہلے کچھ عدب تھے اب کھانے کے دوران کی عدب رکھیں گے تو سب سے پہلے جب کھانا شروع کریں گے تو اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کریں گے بسم اللہ سے ہمارا کھانا کوئی بھی کام کی ابتداء تو کھانا بھی بسم اللہ سے ہم شروع کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا نام کھانے پہ لیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے اور بسم اللہ کہنا بھول جائے بسم اللہ کہنا کھانے سے پہلے ضروری ہے بھول جائے تو آپ نے فرمایا یہ ترمیزی کی روایت آپ نے فرمایا بھول جائے تو پھر وہ یوں کہے اور کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ کہ اللہ کے نام سے شروع سے آخر تک اگر بھول جائے تو اور اگر نہ بھولے تو بسم اللہ مطلب پہلے پڑھنا ہے اس لئے کہا اگر بھول جائے تو پہلے پڑھنا بیچ میں یہ پڑھے تو ہمیں چاہیے ہم جب بھی کھانا کا ہے تو اللہ کا نام لے کر کھانا کھائے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مجلس میں تھے اور آپ نے دیکھا ایک بچے کو وہ جب کھانا کھا رہا تھا تو اُلٹھے ہاتھ سے کھا رہا تھا اور ایک پلیٹ میں کھا رہے تھے تو تھوڑا اُدھر جو اس جانب لوگ بٹھے ان کے سامنے سے کھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پیارے بچے جب کھانا کھانا ہو تو اللہ کا نام لے سیدھے ہاتھ سے کھا اور جو پہلے سامنے اس کو صاف کر کتنی چی تعلیم دینا میں اور آپ رہتے تو کیا کرتے تھے پہلے تو ایک آواز آتی تھی تھوڑا اُس بچے کے موں پہ ایسا کھاتے فک وہ بچہ اٹھ کے بھاگ جاتا تھا آسان کیا کیا وہ بچہ کھانا اُلٹھے ہاتھ سے کھا رہا تھا اور دور سامنے آپ نے اس کو تربیت دی کہا ہے بیٹے اے پیارے بچے جب کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ پہلے جو سامنے اس سے شروع کرو کتنی پیاری تعلیم اور وہ ساری زندگی اس تعلیم پر عمل کرتے رہے تو ہم والد ہونے کی نہ آتے اپنے بچوں کو بڑے سرپرست ہونے کی نہ آتے اپنے بچوں کو ایک مسلمان ہونے کی نہ آتے مسلمان بچوں کو یہ تربیت دیا کیا یعنی کہ مجلس میں کسی بچوں دے گا ایک ایسا غلیز بچہ کیا کر نہیں بیٹا اس لیے کہ اس کو تربیت نہ دی کہ بیٹا ایسا نہیں کھاتے ایسا کھاتے ایسا کرتے سکھائیے ان کو یاد رکی سکھائیے ٹھیک تو بسم اللہ سے آپ شروع کریں گے کھانے کو اسی طرح دوسرا اللہ کی حمد اور تعریف سے بھی آپ کھانا شروع کر سکتے ہیں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طالح سے آتا ہے کہ آپ شروع میں بھی اللہ کی حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کھانے کی اور بعد میں بھی اللہ کی تعریف بیان اور بڑائی اور دعا جو ہے اس کے لیے مختلف دعائیں کرتے تو ہم بھی کوشش کریں کہ دوسری چیز بسم اللہ کے بعد اللہ کی حمد و صلی اللہ علیہ وسلم اور تعریف سے کھانا ہم شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طالح سے بہت ساری روایتیں آتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے اللہ کی حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاوں کے طالح سے یاد رکی بار بار کہتا ہوں حسن المسلم ایک بہترین دعاوں کتاب آتی ہے وہ لے لیجئے اس میں بہت ساری دعائیں جو مستند ثابت ہیں وہ جو علم خیتانی نے جمع کر دی ہے کوشش کرے اس میں تمام دعائیں تو آپ شروعات اور بعد میں بھی حمد اور سنا کرتے ہیں تیسے چیز کھانا جو ہے سیدھے ہاتھ سے کھائے اور کوشش کرے کہ کم سے کم ہاتھ کھانے میں بھرے جہاں ضرورت ہے تو آپ کوشش کرے تین انگلیوں سے کھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ جب کھاتے تو کم سے کم انگلیاں ڈالتے ضرورت ہوتی تو پھر تو آپ بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں آپ کو ضرورت نہیں اتنے میں کام ہوتا ہے تین زیادہ ضرورت پڑھتی ہے پورا ہاتھ بھی لیجی پوری ضرورت پڑھتی ہے ہاتھ لیجی لیکن یہ اخلاق کے دائرے میں ہوں ورنہ بہت سے لوگوں میں نے کھاتے ہو دیکھا وہ ایسا ملاتے اور ایسا کھاتے یہاں سے کھاتے پھر جو گر رہا اس کو چاٹتے ہو کھانا کھاتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے تو روٹی تین انگلیوں سے آپ لے سکتے ہیں لیکن چاول کو تین انگلیوں سے نہیں کر سکتے تو وہاں ہاتھ لینا پڑھیں گا اور کبھی ہاتھ میں بھی چاول نہیں آتے مٹھی بھی لینا پڑھیں گی وہ ایک الگ شکل ہے لیکن خامو کا ہر جگہ آپ چور ہو جائیں یہ روٹی بھی چور رہے ہیں تو پورا ہاتھ لے کر کیا ضرورت ہے وہاں سمجھ رہا ہے بات کو تو کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال تو آپ تین انگلیوں سے کر سکتے ہیں اس سے نہیں ہو رہا تو آپ پورا ہاتھ ڈالی اس سے نہیں ہوتا تو آپ پکڑ بھی سکتے ہیں لیکن بولنے کا مقصد ہے کہ کم سے کم استعمال کیجئے تاکہ کم سے کم آدمی ہاتھ ڈالے اور اپنا کام کر لے تو آپ کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے کم سے کم عملیوں کے استعمال اور لخمیں چھوٹے چھوٹے بنائیں اور خوب چاپ کر کھائیں چھوٹے چھوٹے لخمیں جو خوب چاپ کر کھائیں لیکن اسی کوئی سنت نہیں ہے کتنے لخمیں میں کھانا کھائے اور کتنے بار چاپے ایک صاحب مجھے اگر مل گیا اور کہا کہ کھانے کی سنت بتائیے کسی نے ان سے کہا کہ یہ فیض صاحب ہے فلان تو انہوں مجھے پکڑ لیا کہائی اور پتہ نہیں کسی نے ان کے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ فیخہ کو نہیں مانتے ہیں تو مجھ کو پکڑ لیا اور کہا اب بتائیے آپ کھانے میں کتنے بار چھوٹے کھائیں جب چھوٹے ہیں تو کتنے بار تو میں نے کہا آپ مسئلہ سوال کیوں کر رہے ہیں سکھی کیا زورت نہیں نہیں کہا آپ لوگ فیخہ کو نہیں مانتے میں نے کہا خیریک غلط فہمی آپ کی لیکن چلی فیخی جواب دیتا ہوں آپ کو بتیس بار اور جس آدمی کو جتنے داتیں تو نہیں بار ویلے وہ کہتا ہے آپ کو پچیس دات پچیس بار یہ کیوں میں نے کہا بس جتنے داتیں تو کسی بار چبائنا میں نے کہا شریعت لگ کسی پر ظلم نہیں کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتائیں گے ظالمانہ چیز کہ تو لوگوں کے دعات مختلف ہوتے ہیں صحت مختلف ہوتے ہیں کھانے والی غزائیت مختلف ہوتی ہے جس کو دس بار اور بیس بار پچیس بار چبانا کس کو دو بار اور کس کو خالی موں میں دالنا ہے خود بخود اندر سے لے جاتی ہے تو سوالی کا سوالی نہیں آتا ہے نا شریع ظلم نہیں کرتی کسی بھی آدھ رکھی تو بہرحال میں نے کہا اسی کوئی سنت نہیں ہے ہاں خوب چبانا اچھے سے چھوٹی نیوالے کھانا یہ سنت بول سکتا ہوں لیکن کتنے بار چبانا اور کتنے نیوالوں پیٹ بھرنا یہ ریپنڈ ہیں آپ کو آدمی چاول کھائے چاول کو زیادہ کھانا ہوتا ہے بنیزبت گیہوں کے معلوم آپ کو اس لئے آپ دیکھیں ساؤتھ اندین لوگ آپ بولیں گے بہت دیر تک کھانا کھاتے ہیں اس لئے کہ وہ چاول ایک ایسی غزائیت حضم ہو جاتی ہے تو ان کو بہت دیر تک کھانا ہوتا جبکہ روٹی ویسی نہیں ہوتی ہے تو مختلف لوگ ہیں مختلف غزائیت آپ کو گوشت کھائے تو گوشت تو بہت تھوڑا کھانا پڑتا ہے بہت مشکل آدمی آتا کہ لوگ گوشت کھائے تو بلکل سیر ہو جاتا ہے تو اس کے لئے تو بہت تھوڑا کھانا پڑتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو تو بہرحال اس کی وہ نہیں ہے تو بہرحال خوب اچھے سے چبا کر جو ہے انسان کھائے آرام سے کھائے تمنان کے ساتھ اسی طرح جو ہے کھانا جب آپ کو دیا جائے تو پلیٹ کے سامنے سے کوشت کی جیسا وہ روایت میں نہدی صاحب کے سامنے رکھی تھی کہ سامنے سے کھانا چاہیے سامنے کا ختم ہو تو پھر آگے کھانا چاہیے اور اسی طرح آپ سے فرمایا کہ پلیٹ کے بیچ میں نہ کھاؤ جب کھانا شروع کرو اس لئے کہ بیچ میں برکت اترتی ہے اور جب کھالو تو پورا صاف کرو اس لئے کہ پتہ نہیں کس حصہ میں برکت ہوں گی تو کھانا برکت کیونکہ بیچ میں اترتی اگر ہم مجمع میں کھارے ایک ساتھ تو کونے سے شروع کریں گے اور بیچ کے طرف جاتے جائیں گے اور پھر ختم کریں گے بیچ سے شروع نہیں کریں گے یہ سامنے والے کے طرف ہاتھ کھاتے وقت نہیں دالیں گے اسی طرح چوتھی چیز جو ہے کھانا اچھی طرح چبا کر کھائے اور ہاتھ جو ہے اس کے بعد ہاتھ کو اچھے سے صاف کریں انگلیوں کو اپنے صاف کریں اور برطن کو آپ صاف کریں جب آپ کھانا کھائیں گے تو پہلے سامنے سے کھائیں گے اس کے جب کھانا آپ کا ختم ہونے لگے تو ادھر سے بیچ کے طرف جائیں گے آپ برطن کو بھی صاف کریں گے انگلیوں کو بھی صاف کریں گے پھر اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو پھر اس کے بعد آپ دھو سکتے ہیں جب آپ کھانا کھائیں گے تو اب برطن میں جھوٹا مت چھوڑی بہت سے لوگوں تھے جھوٹا چھوڑ دیتے پھیک دیتے بلکہ ایسا طریقہ بناتے ہیں ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ ایک صاحب کا معمول یہ ہے کہ وہ چائے اور روٹی کھاتے ہیں صبح اور وہ روٹی کا ایک نمالہ توڑتے ہیں اور چائے کے اوپر کی جو ملہ جمتی اس سے اٹھا کر اتنی والے کے ساتھ پھیک دیتے ہیں اور پھر باقی کے چائے ملے جم جاتی ہے چائے پھیک تو اس کو روٹی کے نمالے سے ہاتھ سے نہیں پھیکتے ہیں روٹی سے جمع کر کے روٹی کے نمالہ پھیک دیتے ہیں جبکہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کھانا کھاؤ اور کچھ گر جائے تو اس کو اٹھا کر اگر صاف ہے تو کھالو اس لیے کہ وہ نمالہ شیطان کے لیے مت چھوڑو سمجھ رہا تو جب کھانا ہو رہا ہے تو آپ اچھی طرح کھانا چبا کر کھائے ٹھیک ہے اس کے بعد برطن کو صاف کرے اس کے بعد انگلیوں کو صاف کرے اپنے اس کے بعد اپنے ہاتھ چاہے پوچھ لے چاہے دھو لے جو آپ کو مناسب ہے آپ وہ جو ہے ہم کر سکتے ٹھیک ہے اسی طرح آپ جامع ترمیزی کی رواز میں فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو چاٹے یا چاٹنے سے پہلے اپنی انگلیاں صاف کر لیں مطلب جب دھونا چاہ رہا ہے تو وہ پورا کھانا برطن بھی صاف کرے اور اپنی انگلیاں بھی ختم ہوتے وقت بیچ بیچ میں آپ انگلیاں مت ڈالی ہوں میں اس لئے کہ جب پھر آپ کھانا کسی ایک کامن مرتر میں کھارے ہر بار چوسکے آپ ڈال رہے تو سامنے لڑا کرائیت محسوس کریں گے اس کا لواب آ رہا ہے ہے نا اب یہ تنباہ کو کھانے والا ہوں گا یہ گانیاں بکھنے والا ہوں گا یہ آدمی فلان کرتا ہوں گا اس کا میں کیوں ہو کروں نیک متقی پریزگار انسان ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں اس لئے کہ لواب ناپاک چیز نہیں ہے لیکن لوگوں نے اتنی گندی گندی عادت دال لی کہ اس کا لواب سے ہم گھڑا لگتا ہے آج کل یہ بات تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے چھوٹے آپ چھبا کر دیتے تو زہر سے لواب جاتا تو لواب ناپاک چیز نہیں ہے لیکن اب ہم نے اپنے حالات ایسی کر لی کہ لوگوں کو ڈر لگتا ہے تمباک کوئی کھاتا بیتا ہے تو کوئی آدمی جو نہیں کھا تو کیوں اس کے موکہ کھائیں گا کھانا جھوٹا کھانا حراب نہیں شریعت میں کھا سکتے لیکن اس کے موکہ کیوں کھائیں گا جو تمباکو کھو رہے ہیں وہ گالیاں دیتا ہے وہ چھوٹ بولتا ہے کوئی اتیت کریں گا ایسے گندی لوگوں کی کھانا متقی پریزگار ہے تو کوئی مسئلہ نہیں جھوٹا کھانے چائے چاٹ کر کھایا ہو چائے وہ مسئلہ نہیں ہوتا یاد رکھی تو جو ہے اچھے سے صاف کریں انگلیوں کو بھی چاٹیں ایسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ صحیح مسلم کی روایتیں تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہوں گی تو لہٰذا پورا کھانا صاف کر کے کھاؤ ہم کو نہیں پتا ہو سکتا بچے بے کھانے میں رہ جائے ہو سکتا وہ نیوالہ جو صاف پھیک رہے تھے بچوں کو تربیت دیجئے بیٹا اتنا لو جتنا کھانا ہے دس بار لو سو بار لو لیکن اتنا لو جتنا کھانا ہے اور دعواتوں میں جو ہے آپ خامخواہ لوگوں کو اٹھا کے نہ دالیں اس لئے کہ پھر کیا ہوں گا ان پر ظلم ہو جائیں گا ان پر ظلم ہو جائیں گا اس لئے کہ مو کھانا نہیں ہے اور آپ دال دے رہے ہیں تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کریں ایسی طرح پانچوی چیز اگر خوراق میں سے کچھ نیچے گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ بات فرمائے اور کہا کہ جب تم میں سے کسی ایک کا لخمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لیں اس کو شیطان کے لئے نہ چھوڑے اگر آپ لخمہ کھا رہے ہیں گر گیا تو دیکھیں اگر کوئی گندی جگہ نہیں گرہا صاف فرش ہے صاف بستر ہے تو اٹھا لیں یا جتنا حصہ گندہ ہوا لگتا ہے اتنا حصہ کاٹے نکالے چھلے پھیک دیں باقی جو اچھا ہے کھا لیں پورا تنسل مثال گھر پہ آئیس کرم گر گئی بچے گیا سے مکمل نہیں گرتی ہے نیچے کا حصہ گندہ ہوا اٹھا کر صاف کیا اوپر کا اچھا ہے روٹی گر گئی جتنی دھول میں لگی اتنی چھوڑ دی چاوال گر گئی جتنے نیچے تھے چھوڑ دی اوپر کیا آوارام سے لے چھوڑ گیلے ہوتے تھے چھپک جاتی دھول تو جتنا ہو سکے میکسیم اٹھا لیں ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ہے گرم کھانے کو پھوک مار کر نہ کھائے ٹھیک ہے گرم کھانے کو پھوک مار کر نہ کھائے اور جو ہے تھنڈا کھانے کو گرم نہ کھائے تھنڈا کر کے کھائے ٹھیک ہے اور جو ہے برتن میں سے جب پانی پیئے تو اس کے اندر سانس نہ لے اچھا دیکھیں جو میں نے شروع میں کہا کھانے سے پہلے بسم اللہ تو پینے سے پہلے بھی بسم اللہ ہی ہے کھانے اور پینے کے عدب میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے پینے سے پہلے بھی بسم اللہ ہے کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ ہے پینے سے پہلے بھی اللہ کی حمد و سنہ پینے کے بعد بھی اللہ کی حمد و سنہ کی جا سکتے ٹھیک ہے تو جب انسان کھائیں گا تو گرم کھانا مت کھائیے پھوک مار کے مت کھائیے کھانے کو جیسا لوگ پھوک مارتے ہیں اس پر اسی طرح جو برطن میں پانی پی رہے ہوئی یا مشروب کوئی پینے کیوں اس میں سانس نہ لے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا اور کہا کہ جب کوئی چیز پیو تو تین سانس میں پیو تو آپ کو پینا بسم اللہ کا ایک پیلی پھر سانس باہر چھوڑی دوسرا پی باہر چھوڑی اور تیسرا پھر تین سانس میں باہر چھوڑنا ہے اندر سانس نہیں لینا ہے اور پھوک کر نہیں پینا ہے کسی چیز کو پھوک کر کھانا اور پینے سے آپ نے منع کیا اور گرم کھانے سے منع گیا اس لیے کہ گرم کھانا جہنمیوں کی علامت ہے آپ نے اس لیے کہ ان کو جہنمیوں گرم کھانا دیا جائیں تو گرم سے مراد بہت بہت گرم جو لوگ کھاتے پیتے ہیں ان سے مراد ہے عام گرم تھوڑا وہ نہیں وہ تو ہوتا ہی ہے اس کے بگر انسان کئی بار کھا بھی نہیں سکتا ہے وہ ایک الگ چیز لیکن بہت اشد گرم جسو کہتے ہیں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور تھنڈا کھانے کھانے کی طرف ہو گیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پھوک مار کر پینے سے جو ہے جو ہے میں ترمیزی کی روایت کہ پانی میں پھوک کا پینے سے آپ نے منع کیا چاہے میں ہو گئی پانی ہو گیا اور کوئی بھی چیز پھوک کر آپ جو ہے احتیاط کرے کی نہ پیئے بحلت مجبوریاں الگ ہو سکتی کسی اور اسی طرح جو ہے پانی کے برطن میں سانس نہ لے کھانے کے اندر فوک نہ مارے ٹھیک ہے تمام چیزوں کو جو ہے آپ خیال لگے اسی طرح ساتھوی چیز جو ہے پیٹ کو مکمل بھر کر کھانے سے اجتناب کرے آج سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اکثر بیماریوں کی جڑ پیٹ بھر کر کھانا کھانا ہے اور پیٹ بھر کر تو دور ہے ہم آفاز بولتے ہیں کہ آخری حکم تک کھانا کھانا تیسرے حکم تک کھانا کھانا تیسر حکم کیا رہا تھا میں نے ایک بار ایک صاحب سے پھوچھا یہ تیسر حکم کیا رہا تھا تو یہ رہتا جب کھانا کھا تو پہلے ایک ڈکار آتی تو یہ ہے پہلا حکم پھر دوسری ڈکار آتی یہ ہے دوسرا حکم اور پھر تیسری ڈکار آتی یہ ہے تیسرے حکم تک کھانا تو پہلا حکم پیٹ بھڑتا بولے دوسرے حکم میں بولے سینے تک آیا تھا تیسرے حکم میں گلے تک آیا تھا تیسرے حکم میں دیکھنا بولے کھایا تو یہ رہتا بولے تیسرے حکم تک کھانا اور ہم ایسی کھا کر جوان ہوئے ہماری جوان ہمیں ایسے تھے ویسے تھے میں نے کہا پھر ٹھیک یہ جوان ہی آپ کو مبارک واپ کی ہم کو نہیں چاہیے واقعات جو سنت کی خلاف اور ایسی ہوتا ہے نا اگر تم اتا کھاتے تو غلط کھاتے تھے اور اتا کھایا تو کیا کیا پھر دنیا میں تم نے آج تک سب کھانے کو آئے ہو کارنا میں کیا انجام جی تم نے وہ صحابہ بھوکے بیٹھ کارنا میں انجام دے رہے تھے تو پتہ چلا کھانا اصل نہیں دنیا میں کارنا میں انجام دینے بڑے کام کرنے اصل یہ جستجو ہو اور اس کے لئے زندہ رہنے کو کھانا کھانا پڑے تم کھانے کو زندہ رہنے والے لوگوں میں سے ہو گئے ہو آج کل ہم لوگ کھانے کو زندہ رہتے ہیں زندہ رہنے کو نہیں کھاتے تیسے لوگ ہم تک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ آپ تم دے رہے کھانے کے معاملے ہیں ابن ماجہ مستدر خاکیم کی روابہ فرمایا انسان کے پیٹ سے بترین کوئی برتن نہیں ہے جو کبھی بھرتا ہی نہیں ہے کبھی کھا لے انسان پھر دوپرے بھوک دوپر کھایا شام میں بھوک شام میں کھایا تو کھا اس سے بترین برتن نہیں ہے بھرتا ہی نہیں پھر آگے فرمایا ابن آدم کے لئے چند لخمیں کافی ہے جو اسے کھڑا رکھ سکے انسان کو چند لخمیں بھی کافی ہے جو صرف اسے کھڑا رکھ سکے اگر زیادہ کا شوق ہو تو زیادہ زیادہ ایک تیہائی کھاؤ ایک تیہائی پیو ایک تیہائی خالی رکھو میکسیمم لیمٹ ون تھرڈ میکسیمم اتنے لخمیں کھاؤ کی بس کھڑے رہ سکو زندہ رہ سکو کام کر سکو اور میکسیمم لیمٹ ون تھرڈ ایک تیہائی پیٹ اور آج ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں سب زیادہ بیماریاں بھر پیٹ کھانے سے وہ تیسرے کو محلق تک کھانے سے آ رہی ہیں اگر وہ ایک تیہائی کے سسٹم جاری کر دیں میری بھوک ہے تین روٹیوں کے ایک روٹی کھانا ایک گلاس پانی اور پھر باقی پیٹ کھانا دیکھئے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے بچ جائیں گے میری بھوک نو روٹیوں کے تین روٹی پھر اس کی ایک تیہائی ہوتی ہے اور اس کے بعد پانی اور اس کے آدھ خالی حصہ ہو پیٹ میں تو یہ بڑی اہم چیز ہے آج ہم اتنا کھاتے محفلوں دعوتوں میں گھروں پر کہ دیکھ کر کھو کر کسی کو بھوک اتنی ہے اور اس کا ون تھڑ ہوئے تو ٹھیک اور بچمن سے اگر آپ بچوں کو دالیں کھانے کی خوب کھانے کی آدھ تو وہ کھانے والے بن جائیں توانا یہ طاقت تھی کہ کچھ ہو سکتی لیکن یہ درست نہیں ہے اس لئے کہ بیماریوں میں بہت سے ہوتی ہیں تو شریعت میں دیکھے کتنے اچھے تھے آپ نے ایک تیہائی میکسیمم آپ نے کیا فرمایا اتنا کھائے اپنے آدم جتنے میں کھڑا ہو جائے ہاں اگر زیادہ کھانا ہو تو ایک تیہائی میکسیمم لیمٹ ہے ون تھڑڑ تیسرا حکم میں تو حلق تک آ رہا ہے پورا پیٹ کا ایک تیہائی یہاں سنت ہے یہاں پیٹ فل کر کے یہاں سے حلق تک لانے کی باتیں چل رہے تیسرا حکم کسی عجیب بات ہے نا اور اس کے نقصانات بھگت رہے ہم سے صحت بیماریاں مختلف جراسیم مختلف جگہ بہت جلی اثر انداز ہونا موٹے ہو جا رہے ہیں لوگ اور مختلف بیماریوں سے آج ہم لوگ محسوس نہیں کر رہے ہیں آج سے دس سال بعد کا زمانہ ایسی خصم کو ہونے والا اس لئے کہ ہم سے پیش آگے والے جو نقصان غلطیاں کر کے نقصان مگت رہے پیچھے والے اگر اس طرز پر رہ تو وہ ہوں گا پورا امریکہ اور پورا یوروپ موٹاپے میں اور پھولنے میں پریشان ہیں اس لئے کھانے کا انداز ہو بنالیا کہ دن دست کھارے اور پی رہے ہیں کھانے پینے کے علاوہ زندگی جینے کا کوئی ان کے طریقہ نہیں کھاتے پیتے ہیں اور شہوت رانی کرتے ہیں اس کیلاؤ کچھ آئی نہیں ان کے پاس تو زندگی ہی ہے ان کے پاس پوری دنیا محنت کرتی ہے اور وہ بیٹ کر کھاتے ہیں پورے ہمارا امریکہ کی مثال دنیا میں ایسی ہے کہ سمجھ دیجئے پانچ بھائی ہے دس بھائی ہے نو کماتے ہیں اور ایک کھاتا ہے وہ امریکہ پورے دنیا خون چستا اور کھاتا ہے ان کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ پوری دنیا کام کرے پیسہ انہی کو جاتا ہے اس کا فائدہ انہی گو جاتا ہے تو بس اسی میں پوری زندگیاں گزار رہے ہیں اور آپ بولیں گے نہیں ٹیو پہ تو ان کے رول ہیرو ہیرو ان سے ایسا ہے تو وہ تو صرف رول موڈل سے ایک کا دکھا ہی ملتا ہے باقی پورے ویسے نہیں ہیں پہلے کھلا کر موٹا کرتے پہ ان کو بتا کے بلتے ان جیسے ہونے کے لیے کرو تو دونوں طرف سے اپنا فائدہ سلم ہونا ہے ٹریم ہونا ہے ایسا کرو ویسے چیزوں کو بھی پروموٹ کر دیں اسے آپ کھا بھی کہ موٹے ہو جائے سسٹم سمگو برنا وہ لوگ نقصان میں ہم بھی ان کے پیسے چال رہے ہیں وہ اسٹائل میں وہ اسی کھاتا ہوں اسی خسم سے کھاتا ہوں ادھر ایک ہاتھ سے کھا رہا ہوں ایک ہاتھ سے پی رہا ہوں وہیں سو جا رہا ہوں سوتے سونے تک کھا رہا ہوں اٹھتے کھانا شروع کر دے رہا ہوں جوتوں میں سو جاتا ہوں اس طرح کا ان کا طریقہ اختیار کریں یہ ظاہر سی بات ہے وہ جسے نقصان کو بھگت رہیں کچھ دس بیس سال میں ہم بھی بھگتنے والے نقصانات ٹھیک تو پیٹ جو ہے میکسیمم ون تھرڈ کھانا ہے اتنا مت کھائیے کہ سانس دنا ہی مشکل ہو کبھی کبھار صرف کھانے کے وجہ سے کھانے کے وجہ سے لوگوں کو بہت سی تکلیفیں ہوتی اس لئے کہ کبھی دعوت آگے فریقہ کھانا ہوتا ہے آدمی ٹوٹ پڑتا ہے اور اتنا کھاتے ہیں کہ بعد میں تو کوئی انٹا ایسیڈ لے رہا ہے ایسیڈ نہیں ہونا بلکہ تو کوئی حازمے کے لیے کچھ جو ہے چیزیں پی رہا ہے وہ پینے کے لیے مشکل ہوتی ہے اس کو دھکار لینے کو بھی جگہ ہونا نا پیٹ میں وہ بھی نہیں آرہی وہ پورا پانی اوپر تکڑتا وہ خائی کر کے نکالتا ہے فری مل گیا کھا لو اگر آپ کو فری ملے بھی تو میکسیم کتنا کھانا ہے ون تھرڈ ون تھرڈ یاد رکھیں دیکھیں صحابہ کا معاملہ اور آپ سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی اگر دیکھیں نا کھانے کے معاملے میں بڑے بے نیاز لوگ تھے اور اگر آپ کھانے سے بے نیاز نہیں ہوں گے تو لوگوں میں بڑے بد اخلاق مانے جاتے ہیں کھانے سے بے نیاز ہی ہونا ایک آدمی میں تو اس کے اخلاق بڑے بلند ہوتے ہیں کیسا اب کھانا دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ارے یہ چل رہا کیا ہے کھانا آ گیا ارے یہاں اجتماع چل رہا کھانا آ گیا چاہے آ گئی دیکھ کھانا جا رہا دیکھ فلاں ہو رہا تو آپ ہمیشہ جو کھانے سے بے نیاز ہوتے ہیں بد اخلاق مانے جاتے ہیں سوسائیٹی میں کچھ لوگوں کو دیکھیں آپ جو کھانے کی باتیں کرتے ہیں سماج ان کو بد اخلاق مانتا ہے ارے یار فالتو آدمی سے کھانے کی باتیں کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ایسے بے نیاز تھے کھانوں سے کہ کبھی کوئی روایت میں یہاں تھا کہ تین دنی نہیں بھوکے اور کھانا تو ٹوٹ پڑے ہو ٹوٹ نہیں پڑتے تھے اگر آیا تو اولتا تو اس کو دے دو اولتا تو اس کو دے دو اس لیے کیوں سب بے نیاز تھے کھانے سے تو یہ بڑی ہم چیز اگر کوئی آدمی واقعی میں آج بھی اگر کھانے سے بے نیاز ہو جائے نا تو بڑا باخ لاکھ منا جاتا ہے یسے مثال ترباب کسی محفل میں گئے محفل میں جا کے آپ بیٹھیں انتظار کرو ان لوگ لائیں گے ارے لاؤنا ارے لاؤنا ہوتا ہے وہ بھکڑ بیٹھا اس کو دو پہلے جاؤ ایک آنے بے نیاز بیٹھا ہے تو لوگ بلتے ہیں جلدی دو اس کو کف سے بیٹھا ہے آپ نے کھانا دے دیا آپ کھا رہے ہیں لوگ خود نظر رکھیں اب آپ کیا کرتے ایک روٹی ہے اب یہ ختم ہونے والی یار اب یہ دو ہی نیاز لیا حالاکہ اب ان پہلے مانگا لیں گے ایڈوانس روٹی لاتے کہ بھائی صاحب جو گروپ رہتا نا دیکھ رہے اس کا کتی رکھی پھر بھی مانگا رہا ہوں دیکھو دیکھو اس کو کتا کھا رہا ہوں ایک آنمی کھانے سے بے نیاز ہے تو اس کے اخلاق بھی موچے ہو جاتے ہیں کھانے سے جو بے نیاز نہیں ہے کھانے پر نظر رکھتا ہے یہ بد اخلاق آدمی ہوں گے اس لیے کہ کھانا آتے ہیں اس کی گاڑی پنکچر ہو جائیں گے وہ ہر کام کھانے کے لیے کریں گا بھائی یہاں چلنا ہے کھانے کیا ملنگا اپنے کو وہ کام کرنا ہے اس کے بعد کیا ملنگا کھانا آگیا تو اس کی دبان وہ نکلنا چل ہو جاتی اور پھر اس کا پیٹ وہ کرتا ہے کھانے سے صحابہ کی اور آپ صاحب کی بے نیازی تھی اس لیے کہ دنیا میں کھانے کے لیے لوگ نہیں آئے تھے جو خواہ میں کھانے کو آتی نا وہ ایسی ٹوٹ پڑتی ہے تو روایتوں میں آتا آپ کئیں کئیں دن بھوکے صحابہ ہوتے ہیں لیکن ٹوٹ پڑے بلکہ روایت نہیں آتی کھانے پر ٹوٹ پڑتے تھے کھانا آئے بعد بھی ٹرانسفر ہوتے رہتا تھا بلکہ کچھ حالات تو ایسے تھے مدینے کے کہ اگر ایک شخص کوئی چیز کارتا زباہ کرتا اور ران کا گوشت کسی تحفے مجھتا تو وہ پڑوسی اس پڑوسی کو تحفہ دیتا وہ پڑوسی اس پڑوسی کو تحفہ دیتا وہ پڑوسی اس پڑوسی کو تحفہ دیتا اور وہ ران واپس گھم کے اسی آدمی کے پاس آتی جس نے زباہ کیا تھا ایسار کس کو کھانے پر ٹوٹنی پڑتا آرہی کھانا آیا ہے میرا بازو والا زیادہ مستخیار ایران کھائیں دے دو اس کو پھر وہ سوچتا نہیں میرا پڑوسی زیادہ مستخیار دے دو اس کو وہ بلتا نہیں اور وہ چھوٹی سی بستی پھر وہ دران گھم کے اسی کے پاس آتی جس نے زباہ کیا تھا پھر میرے پاس آگئی کیا پھر اس کو آگے بڑھا سمجھ رہے ہیں بات کو بے نیاز خوامیتی کھانے سے ٹھیک ہے اور آدمی جسی سے بے نیازی غینہ اختیار کر لینا اللہ تعالیٰ اس کو غینہ دے بھی دیتا ہے اس کو بے نیاز کر لیتا ہے اب ہم پھوٹ پڑے ہوئے کھانے پھر تو اللہ اس کا محتاج رکھ رہا ہے جب آدمی اس سے محتاج ہی چھوڑتے ہیں غینہ اس سے بے نیاز ہو جائے تو جو آدمی کھانے سے بے نیازی اختیار نہیں کرتا وہ بہت بداخلاق منایتا سمجھ کے اندر تو کوشش کیجئے کھانا اس چیزیں ملیں گے ہی نا آپ کو ورنہ بہت سے لوگ گئے کھانا بولے تو دیوانہ پاگل ہو جاتا اس سے اب کوئی کام نہیں کروا سکتے کچھ نہیں ہوگا وہ پہلے کھانا ہر بات میں کھانے کی باتیں چلتے رہتی کیسی بہت اخلاقی اخلاق کا تقاضی بھی یاد رکھی تو بہرحال شریعت وہی سکاری ہے ایک تہائی کھائیں گا تو کھانے میں ٹوٹ کیوں پڑھیں گا وہ بلیں گا تھوڑا بھی ملے تو میرا بیٹ بھر جاتا اس لیے کہ میں اتنا کھاتا ہوں غیرہ بے نیازی اختیار کر لیں کھانے والی پینوں سے یہ بڑی اہم چیز ہے اس سے آدمی کے اخلاق اچھا لگتے ہیں ٹھیک ہے آٹوی چیز جو ہے جو اکھٹے جو ہے بیٹھنے والوں میں سب سے پہلے جب آپ سب اکھٹے بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے آپ کھانا اس سے شروع کریں گے پینہ اس سے شروع کریں گے جو عمر میں سب سے زیادہ ہو کوئی شیخ ہے بڑا آدمی ہے بڑا آدمی ہے اور پھر اس کے لیفٹ رائٹ اور لیفٹ ایسا شروع کریں یا تو لانے والا اپنے لیفٹ سے شروع کریں یا پھر ایجٹ جو آدمی اس سے شروع کریں یا اس سے اجازت لے لے سمجھو اب کوئی عمر حسیدات میں لے بہت دور ہے اس سے اجازت لے لے کہ شیخ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں سیدھے ہاتھ سے وہ کہیں گا ٹھیک آپ شروع کر دیجئے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں پینے ہی کوئی چیز لائی اب ابن عباس رضی اللہ عنہ بیچ میں تھے چونکہ آپ کی چچا بھی تھے اور بڑے تھے اور چچا باب داخل بھی ہوتا یاد رکھی اور بڑے تھے تو آپ نے عباس رضی اللہ عنہ ان کو کہا عباس کیا میں سیدھے ہاتھ سے شروع کروں تو پتا چلا پہلا حق عمر رسیدہ آدمی کا تھا ان سے لیکن چونکہ اگر بیچ سے شروع کرتے تو مشکل ہوتی وہ بیچ میں تھے تو اجازت لی اب باس شروع کرو اب باس نے کہا شروع کرو تو آپ سیدھے سے شروع کرتے اگر ویسا نہ ہو کھانا کم ہو لیمیٹڈ ہو تو پہلے آپ بڑے آدمی کے پاس جائیں گے عمر رسیدہ شیخ کیا کی بات شیخ آپ لے لیجی آپ لے لیجی پہلے اس میں سے ایک گھوٹ دو گھوٹ دس گھوٹ ہو گیا پھر میں آپ کے سیدھے روٹے طرف شروع کروں گا سمجھ رہے آپ بات کو تو اگر کم ہو تو ویسا زیادہ ہو تو آپ اجازت لے لے کہ شیخ میں ہاں سے شروع کر دو سیدھے سے اس لیے کہ آپ تھوڑا دور ہیں رسپیکٹفل پرسن ہے ایجیڈ آدمی ہے آپ کے والد مہترم تو اجازت لے لے میں شروع کرتا ہوں سیدھے تو کھانا اور پینہ کھانا سے شروع کریں گے سیدھے سے الٹھے کے جانب سرونگ کے لیے اور سمجھ مجلس میں بیٹھا ہوں اور کوئی آدمی میرے سے شروع کر رہا جبکہ میں الٹھے طرف تو میں کیا کروں گا سیدھے سے آؤ وہی آدمی کر سکتا سیدھے سے آؤ جو غنی ہے کھانے سے بے نیاز ہے میں رہوں گا تو انہوں کو پوری کھجور کی پلٹ یہیں رک دو پورا کھاوائے تو یہ رک دو پورا میٹھا ہے تو یہ رک دو اور دیکھیں گے بعد میں کیا بچتا ادھر جا رہا ہے ادھر کی کوئی سوچ رہے وہ بڑھے تو کھا گا کہ پوری زندگی ادھر چکے نا ہم جوانوں کو چاہیے نا پہلے ہوں گا نہیں ہوں گا ہم کھانے سے غنی نہیں ہے نا تو ہم اسی کے محتاج تو اللہ اسی کا محتاج رکھ رہا ہے میں ادھر سیدھے ہاتھ سے لائے سیدھے ہاتھ سے ہو سکتا نہیں بچیں گا ادھر رہے نہیں بچتا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ادھر سے لائیے سمجھ رہا ہے بات کو سیدھے سے ہو اگر میں ہی سیدھے بیٹھا ہوں تو پھر میں لے سطاب یہ نہیں کہ الٹھے سے لاؤ نہیں سیدھے سے کیونکہ میں اس طرف لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ پورے لوگ سیدھے سے بڑھے آیا کر کیونکہ وہ سیدھے سے بول دیئے انہوں نے بداخل آخی بھی دیکھنا اپنے کھانا بھی زیادہ ہے سیدھے سے بڑھے آتا ہویا ایسا نہیں ایسار ہے ایسار یادہ کی قربانیاں دیجئے ایک دوسرے کے لئے تو سیدھے سے جو کھانا سر ہوں گا الٹھے کے طرف بڑے آدمی شروع کریں گے دور ہو یا بدنظمی ہو سکتی بڑے آدمی کو دینے سے تو اجازت مانگ لے کہ میں ہی ہاں سے شروع کر دیتا ہوں اور کوئی بھی آدمی نہ نہیں کہیں گا کہیں گا بلکل شروع کر دیجئے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب کسی نے کھانے کچھ لایا اور الٹھے ہاتھ سے شروع کیا تو آپ نے کہا نہیں سیدھے کے طرف سے اس کو منع کیا اور کہا سیدھے کے طرف سے لے جاؤں تو اگر ایسا بھی ہو سکتا کوئی آدمی ڈائریکشن دے رہا ہو کوئی آدمی الٹھے شروع کرتا آپ بلکل بل سکتا ہے سیدھے کے طرف سے تو یہ آدمی جو الٹھے کی طرف ہے برا نہ مانے کہ اس نے وہاں سے میرے پاس سے کیسا بھیجا میں کیا حقیرتہ کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص جو ہے الٹھے سے باتا تھا آپ نے کہا سیدھے سے وہ آدمی وہاں سے نکلا سیدھے کے طرف چلا گیا سیدھے سے تعلیم یہی ہے کہ نہیں جاندو ابھی الٹھے سے کر لو آدمی سیدھے ہاتھ ملانا آپ کو مجلس میں سیدھے سے الٹھے کے طرف کھانا باتنا ہے سیدھے سے الٹھے کے طرف اس کے لئے آپ نے کہا جو بڑھتے وہ آخر میں پیئے یہ بڑے اخلاق کی علامت ہے جو بڑھتے آخر ہیں ورنہاں بس کیا ہوتا ہے بڑھت رازمی ارے کہاں کیا ہو تمہاں چکتے کھڑا ہو کونے میں ادھر مو کر کے ارے کیا کر رہا ہو تو نلی ہٹکتے کھا رہا ہوں وہاں کونے میں نلی آگئی تھی تو سوچا کھا کے آگے بڑھتا ہوں وہ سی بار ہوتا ہے اس حالوں کو دیکھیں جو بڑھتے وہ آخر میں کھائیں گا یاد رکھیے اس میں کیا حکمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حکیمانہ بات کرے اس لئے کہ اگر بیچ میں لوگ کھائیں گے تو بڑھتنے کا نظم بگڑ جائیں گا دوسرا اگر آپ بیچ میں کھائیں گے تو آپ کی بد اخلاقی نظر آئیں گی پورے عوام کو کیا بڑھت رہا ہے وہ کیسا کھا رہا ہے پھر لوگ کیا سوچتے ہیں اس سے میرے کو لاکے دے رہا ابھی کھاتے کھڑا تھا یہ اس کا جھوٹا تو نہیں کھا رہا ہے جو میں کو ملا انگلیا دال کے لائے ہم ہاں کھاتے کھڑا تھا میرے اس میں سے بھی کھایا ہوں تو آپ کی بد اخلاقی بھی چھلکتی ہے اخلاق بھی بچ جاتے ہیں اور سسٹم بھی اچھا ہوتا ہے جب آپ سنت پر چلے دو جو بڑھتے ہیں گا آخر میں یہ ہو سکتا ہے کہ میں دو صفوں کو بڑھتے ہیں ہٹ جاؤں گا اور میں کھا لوگا ٹھیک ہے لگوان پھر میں چلا جاؤں گا پھر آپ ختم ہوگا لیکن جو بڑھتنے والا ہے لاسٹ یہ ہو سکتا ہے پوری سب کو بڑھتا ہوں اور آخر میں بیٹھ جاؤں جا کے وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ بیچ میں کھاتے رہے اور لوگوں کو لے آتے تھوڑا پی کے لے آج چل دےو تھوڑا کھاتے جا رہے اور تو نہیں آخر میں آپ نے فرمایا اسی طرح نوی چیز مجلس میں جو ہے عمر یا فضیرت والی اگر لوگ ہو تو ان سے کھانے کو آپ پہل کرنا چاہئے اب کھانا برد دیا آپ نے تو اب آپ اس شخصوں کہیے جو عمر میں اسے فضیرت نے بڑھائی کے بشے آپ شروع کیجئے تاکہ وہ جب شروع کریں گے سب شروع کریں گے ان کے بشے ہوتا ہے ان لوگ رک جاتے نہیں ابھی سب کو بردنے دو یہ بھی عدب ہے یادر کی لیکن ہر جگہ ضرور نہیں عدب کو فالو کرنا اس لیے کسی جگہ آپ کو کھا کر جلدی نکلنا ہے ٹرین ہے آپ کی فلاں ہے مسئلہ ہے انتظامیہ میں آپ ہیں وہاں تھوڑی بٹیں گے آپ سب کے لیے لیکن عام حالت میں بردنے کے بعد آپ کسی عمر رسیدہ بڑے آدمی شیخ آپ شروع کیجئے پھر وہ کہیں گے چلو بسم اللہ بھائی سب ہی شروع کرو میں کیوں شروع کرو سب شروع جائیں سمجھ رہا ہے بات کو فضیلت والا ان سے ویسا نہ ہو کہ ابھی بڑھتا جا رہا ہے اور آپ کھاتے بڑھیں اس کے بعد دیکھ رہا ہے کوئی بھی نہیں کھانا شروع گیا اور آپ کھا رہے یہ کوئی عدب کی خلاف نہیں ہے لیکن عدب تو یہ ہے کہ لوگ جب بڑھتے سب کو ایک ساتھ ملے اس کے سب ایک ساتھ شروع ہو اور بالخصوص جو فضیلت والا بڑا آدمی اس سے آپ کہیں اجارت لے کے بعد شروع کیجئے اور وہ کہیں ہاں چلیے بلکل سب شروع کریں گے ایک ساتھ یہ ہو سکتا ہے اسی طرح دسوی چیز ضرورت کے مطابق کسی جزک یا تکلیف کے بغیر کھانا کھائے مہمان کو میزبان کو خامخہ تکلیف نہ دے میں مہمان کو تکلیف کی بات نہیں کر رہا ہوں میزبان کو خامخہ تکلیف نہ دے بینہ تکلیف جزک کے کھائے کھانا آپ کے لیے ہی بنا کر رکھا گیا ہے بعد میں جانوروں کھلانے کے لیے نہیں رکھا گیا ہے مجلس میں گئے دستر بے بیٹھے اتہا سا سالن اتہا سا چاوال دی اب وہ کھالی ہوشکات بیٹھے ہوئے پھر کوئی ایک گونا لیجیے نا ہاں ہاں ٹھیک اب اس نے نہیں بولا کیا ہلکٹ لوگ ہے یار ایک باہر بھی لو نہیں بولے تو وہ کھانا کیا پھیکنے کے لیے آپ کو دیکھنے کے لیے رکھا گیا دستر بر جب تک آپ بولیں گے نہیں وہ کھاتا نہیں اور کبھی تو حالت یہ ہے ریا اور جھوٹ کی ریا دکھاوا کرتے ہیں گھر پہ دس روٹی یہاں کھاتے چور کر مجلس میں سے دو نیوالے نہیں بس میں اتتہا ہی کھاتا اتتہا ہی کھاتی تو ہلتے نہیں نہیں لیجیے نا لیجیے نا بلے تو پھر وہ اتتہا ہوسا دالتا وہ بنا بر پورا کھاتا ہو نہیں میرا بھوت ہو گیا ارے لیجیے نا پھر وہ دالتا اسکولتے ریا کھانا تو ہے دس روٹی لیکن دکھاوا کر کر کے کھائیں گے تکلفات بتا بتا کر کھائیں گے نہیں 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 اور برابر کھاتا جا رہے اور نہیں کے لیہاتھ ایسا نہیں ہوتا ہو ایسا کھانے کو نہیں رکتا ہو کھالی ایسا ارے نہیں نہیں رکا بھی آگے رہتی نہیں دالتے تو اچھا رکا کھائی بڑھتے جاتا ہو ارے اس کی کیا ضرورت تھی بلکہ ادھر دیکھ رہا ہو دیکھر دالو مطلب دالتے رہا ہوں ادھر کیا ضرورت تھی گھر پر کھاتے ایک دم دس روٹیاں اور مجلس میں کیا بتا رہے میں ایک روٹی کھاتا ہوں ریا تاکہ پور تکلف کھانا ہو لوگ بار بار کہے لیجیے نا لیجیے نا کھانا اس طرح پر کیوں رکھا گیا کیوں رکھا گیا دکھانے کے لیے باتنے سڑھا کر پھیکنے کے لیے آپ کے لیے پھر لیجی نا لیجی نا تو مہمان کو مہزبان کو تکلیف نہ دے دوسرا کچھ جگہ مہمان بھی تکلیف نہ دے مہزبان کو اور مہزبان بھی تکلیف نہ دے مہمان کو مخامہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسا کہ اب ایک بار میرا جانا ہو ایک بستی میں جہاں لوگ بڑے پور تکلف ہوتے ہیں کھلانے کے معاملے اب ہم تو بے تکلف معاملہ ہیں کھانا لائے گا جتنا کھانا تکھا لیا اس کے بعد وہ آئے نمودار ہوئے سمجھ لیجی اللہ لیجن کیونکہ باقی سب بیٹھے رہے تنظار میں کسی نے دالا نہیں جو شروع کیونے دالا میں نے کہا ہمارا ختم ہو گیا انہیں کہا ابھی تو لے رہی پڑھیں گا اور پلیٹ بھر دی مانے گا پلیٹ آپ بھرو پورا بھر دو اس کو پیک کر کے دے دے گی میں نہیں کھاؤں گا ہمارا کام ہو گیا تکلفات نہیں ہمارے پاس یہ کھانا تھا اتنا کھانی لیکن وہ تمام جو میرے ساتھ ہو گیا بل کر بیٹھے تھے الحمدلہ میرے بعد بھی چار چھے پلیٹے کھائے انہوں نے ایریا تھے دکھاوا کر رہا تکلیف دے رہے تھے اس لیے کہ نہیں سسٹم ہے وہ دالیں گا تو ہم کھائیں گے تو کئی جگہ جو بے تکلف انسان ہو تو فس گیا ہم نے تو کھا لیا جتنا ہم کو کھانا تھا تو مہمان بھی میزبان کو تکلیف نہ دے میزبان بھی مہمان کو کھائیں تکلیف نہ دے جتنا کھا سکتا کھلائے جتنا کھانا وہ خود لے کر کھائے وہ کھانا آپ کے لئے رکھا گیا ہوں ٹھیک پہیک دوسرے کو تکلیف دیں خامخہ کے تکلیفات نہ بڑھتے گیاروی چیز کھانے میں شریک ساتھیوں کا بھی لحاظ رکھیں ٹھیک ہے اور ان سے زیادہ تیز اور جلی کھانے کی کوشش نہ کریں اس معنی میں کہ جب کھانا کم ہو کھانے میں تین روٹیں اور آپ نے دیکھ لیا سامنے ایک اور آدمی ہے تو ایک دم وہ ٹانا ٹانا وہ کمپیٹیٹر ہے میرے آپ اب دو روٹیاں میری ہوں گی ایک روٹی اس کی ہوں گی کون جلی کھاتا ہے نا اور شروع سپیڈ سے کھا رہے تھے جب کھانا کم ہو زیادہ ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں لیکن کم ہو تو ایک سلف کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس ان کے شاگیرد آگے دس انہوں نے کہا میں کھلاوں گا مالی اعتبار سے غریب تھی روٹیاں تعدال میں کم تھی ایک آدمی کو ایک بھی نہیں آ رہی تھی سوچ اب کیا کریں سوچا کہ کام کرتا ہوں رات کا کھانا تھا بطی بجا دیتا ہوں روٹیاں دال دیتا ہوں میں نہیں کھاؤں گا اور یہ لوگ کھا لیں گے جتنا بھی ہو سکا اس میں سے بطی بجا دی روٹی رکھ دی جب صبح ہوئی اور دیکھا ہو جالے میں تو روٹیاں جتنی تھی اس نے سوچا وہ کھا لیں گا اس نے سوچا وہ کھا لیں گا اس نے سوچا وہ بھائی کھا لیں گا پیٹ بھر کے ہم سے تو پورا تو کس کا بھی پیٹ نہیں بننے والا کس نے بھی نہیں کھایا سب بینی آستے کھانے کے معاملے ہم ہوتے ہیں تو بھائی کتنے روٹیاں ہیں دس اور لوگ دس ہم کو تو پچاس پچاس پانچ پچ تو کمچ کونے پچاس ہونا تھا تو ایک کام کرو پہلے میں کو کھانے دو اور بعد میں ان کو بلتو کھانا ختم ہو گیا کہ میں کوئی لائن ہی ہوتی روٹیاں تھا ایسا ہوں گا ہمارے پاس تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک تو سامنے والے کا بلے خصوص تب لحاظ رکھے جب کھانا کم ہو اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کھانا کھائے کہ اس سے جلی نہ کھائے تیزی سے نہ کھائے تاکہ زیادہ میں کھالو اور اس کو کم ملے اسی طرح باروی چیز کھانے کے دوران دوسرے ساتھیوں کو نہ دیکھے نہ گھرے نہ خامو کھا کے دیکھے کتنا کھا رہا کیسے کھا رہا کیا ہو رہا ہوتے ہیں نا کچھ لوگ کھانا کھاتے کھاتے ان کو پورو کو دیکھتے رہتے ہیں ارے کھانا کھانا دیکھو نادی دو گئے ایسا ارے کھانا دیکھو جھٹا کرنے لی فنہ ہو رہا ہے ارے اس کے بہت بوٹیاں آ گیا ہے میرے پاس کم آئی اس میں اس کو فنہ دیکھ رہا یہ سب نہیں کرنا چاہیے کتنی بد اخلاقی لوگ دیکھتے ہیں دوسرے کھانا اور بولتے بھی دیکھ کتنی بوٹیاں آئی تھے سامنے میں بولتے ہیں تو کھا رہا تھا ہے میری بوٹیاں میں نظر رکھ رہا تھا ہوتا ہے بولتے ہی بعد میں نظر مت رکھئے آپ کو جو ملا کھا لی دعوت تھے آپ کی تقدیر کی بوٹیاں آ گئی آپ کو آپ نہیں ملنا تھی تو نہیں ملنا تھی ٹھیک ہے بہرحال تیرے بھی چیز جو ہے ایسا کوئی کام نہ کرے جو لوگوں کو دستر پر معیوب لگے بہت سے لوگ یہ اخلاق نہیں ہیں دستر پر کھانا کھا رہے ہیں اور چھیک آئی آہ 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 چھیک سامنے والا بڑا ایر کھا ہے بھائی صاحب یہ پورا ناکی آیا تھا پھر نلا دیا آپ نے اور میرا کھانا تھا ہے نہیں وہ چھیک آگئی مو نہیں پھر سکتی تھے آپ دستر پر چھیکنے کے لیے اتنے بھی اخلاق نہیں دستر پر کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں سامنے لوگ بیٹھے ہیں ہڈی اٹک گئی تھی تو یہ ایسا مو کھول کے نکالتی ہے آپ مو کھو ڈھاک کر بھی نکال سکتے تھے مو پھر کر بھی نکال سکتے تھے وہاں ہی لوگوں جی سامنے کتنی بڑا اخلاقی ہیں آپ اتنا بڑا مو کھول رہے ہیں آدھے دا سڑے وے آدھے میں چاندی بھری بھی آدھے سونے کے آدھے توٹے وے تمباہو کھانے سے پورے لال ہوئے وے کوئی بھی دوچہ ڈر جائیں گے شیطان سمجھ گے اور مو کھول کے پورا اندر سے نکال رہے ہیں کوئی اٹھاک نکالی آپ مو پہ ہاتھ رکھیں پھر ہاتھ ڈالیں نکالی یہ طریقہ ہے اس کا تو ایسا کوئی کام مت کیجئے جو ذرہ برابری معجوب لگیے لوگ پریشان ہو کہ ایسا آدمی ہے جمائیں لے رہا ہے مو پھیر لے جی چھیک لے رہا ہے مو کھول کے پورا ہاتھ ڈالتا ہے یہ بہت بری یا پیالے میں سیدھے ہاتھ ڈالتا ہے پانی بھرت رہا تو گلاسوں میں ہاتھ ڈالتا ہے کٹورے و کسالان میں ہاتھ ڈالتا ہے چیز دے رہا تو نیچے سے پکڑنے کے بعد اوپر سے انگلیاں ڈال کے ایسا پکڑ رہا ہے پلیٹ کو انگلیاں اندر جاری کھانے میں کسی کو پس پر رسل نہیں آئیں گا تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کریں چیکنے اسی طرح جو چودوی چیز جو ہے جو آپ یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ تنگ دست کے ساتھ اگر آپ کھانا کھائیں گے تو یہ عیسار ہے تنگ دست لوگ ہیں ان کے ساتھ کھانا کھا رہے تو آپ عیسار کر رہے ہیں ان کے ساتھ مطلب ایک خربانی ہے آپ کی کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کھا رہے ہیں اللہ نے بہت دیا آپ کو گھر میں لیکن منع مت کیجئے یہ بڑی خربانی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں اسی طرح جو ہے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو یہ خوش طبعی آپ کی ایک جیسے عمر کے لوگ ہو آپ کھانا کھا رہے ہیں تو یہ بڑے خوش مزاجی ہے ساتھ ہے کہیں جا کر کھا رہے ہیں یہ اس کی علامت ہے اور اسی طرح اگر بزرگ لوگوں میں کھا رہے ہیں تو یہ احترام کی علامت ہے آپ احترام سے کھانا کھائیں تو غریب لوگ ہیں تو آپ ایسار کر رہے ہیں ہم عمر لوگوں میں کھا رہے ہیں تو یہ تو خوش طبعی ہوں گی آپ اگر ہستے کھلتے کھائیں لیکن اگر بڑے لوگوں میں تو انہاں کیا ہوتا نوجوان بیٹھے بڑے لوگوں کے ساتھ اور وہاں بھی ان کے ٹھٹی ٹھاٹا چالو ہے سب پریشان کی یہ کیا چل رہا ہے تیرا کیا چل رہا تھا فیس بک پہ آئے تیرے کو تو فلاں ہوگا اور یہ سب بڑے لوگ دیکھتا رہے تھے کیا چل رہا ہے ان کا یہ کیا رہتا فیس بک یہ بچوں کو کیا ہوگا یہ کیسا ہے کہ اتنا تو احترام ہونا کہ ایک بڑے ایک کی سامنے چھلائی نہ کم از کم اور بس فل اگدہ معاملہ چل رہا ہے بد اخلاقیوں کے بہرحال انتہا ہو چکی ہے تو اس طرح سے آپ نہ کر اسی طرح یہ چودہ عدب تھے کھانے کے وقت اب کھانے کے بعد کی کچھ مختصر عدب رکھ دیتا ہوں میں بات ختم کرتا ہوں کھانے کے بعد جو عدب رکھیں گے وہ یہ ہیں سیر ہو کر کھانے سے پہلے کھانا بند کر دے کھانے سے پہلے کھانے سے پہلے کھانے سے پہلے عدب ہے پیڑ بھرنے سے پہلے آپ کا کھانا ختم ہو جانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اسی کا حکم دیا دوسرا ہاتھ اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کریں گے اور اس کے بعد دھولیں گے پلیٹ بھی صاف ہاتھ بھی صاف انگلیاں بھی صاف آپ نے کیا اور پھر آپ اچھے سے اپنے ہاتھوں کو اس کو دھولیں گے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ اخلاق بھی نہیں ہوتا کہ ہاتھ کو دھونا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کھانا کھا لیا دیواروں پہنچ رہے دروازوں پہنچ رہے پردوں میں ہاتھ دال کے نکال رہے چل اس سے ہاتھ ملا کے ہاتھ صاف ہو جائیں گے اس کسی سے ہاتھ ملا کے ہاتھ خراب کر رہے ہیں مہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے نہیں آپ ہاتھوں کو چاٹ لیں گے اور دھویں گے یا صاف کریں گے اور صاف کرنے کے لئے دہر چیز ہوتا ہے آپ ٹیشو یا دستی اپنے پاس رکھیں گے تو جا کے ہواں اس کا توال رہتا رکھیں بچارہ آدمی کا وہ اتنا صاف ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ خود دھولاوہ ہو جاتا ہے گیلا ہو جاتا ہے اور اس کو بلتا ہے رہے صاف توال نہیں رکھنا کیا گیلا ہو گیا جا کے بلتا ہے صاف توال رکھونا تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں ایک آدمی کے لئے اتنے بڑے دعواتیوں کو پورے توال دے رہا تو ممکن نہیں ہے ہر آدمی اپنی دستی رکھ لے تو زیادہ فائدہ ہے اپنی تیشو ہوتا ہے دستیاں ہوتے نکالے بہت سیمپل ایک دمسلی سی بات ہے تو ہاتھ اچھے سے پہنچے صاف کریں پہلے کھانے کے دوران اگر جو تکڑے گرے ہیں چاول گر گئے اور جو صاف ہیں اٹھا کر کھا لیں آج تو ماملہ چاول اٹھا کے کھانے دستر اٹھا کر کھانا دور آج تو پلیٹ میں چھوڑنا سٹیٹس کی علامت ہے ارے آدھی پلیٹ چھوڑی ہم اتنہ ہی کھاتے کبھی بھی اتنہ چھوڑ دیتے یہ رسک یاد ہے کہ جب اس کی تنگی ہوں گی دب اخل کھلتی گیا کھانے چھوڑے دیتے جب اللہ نے فراوانی دی تھی چون کے کھا لیجیے بچے وے کھا لیجیے توٹے وے کھا لیجیے جو گر گیا تھا ساف کر کے کھا سکتے کھا لیجیے کوئی شرم نہیں کہ یہ اتنی بڑی ہوتل میں ایسا کیسا کرنا اتنی فلا کچھ نہیں ہوتا یہ عدب اور اخلاق یہ عالمی عدب اور اخلاق میں جو آپ کو اس لئے میں نے کہا یونیورسل یہ جو ہے یہ اٹیکیٹس ہیں مورالس ہیں یاد رکھی آپ اگر اس کو اپنائیں گے نہیں تو پھر کون اپنائیں گا ہاں کوئی ہمارا ہیرو اٹھاک کھائے نیچے کا نیوالا تو میں نیچے کی چیزیں کھاؤں گا پھر تو اپر کھاؤں گا ہی نہیں کچھ نیچے گیرہ گر آکھا کیوں میرا ہیرو اپنی فلم میں نیچے کا کھاتا سب اٹھاک تو یہاں دنیا کے جو سب سے انسانیت کے لئے ہیرو ایک نمونہ جو دیئے گئے ان کا نمونہ یہ ہے کہ وہ نیچے گریو چیز کو اٹھاک کھاتے تھے میں بھی کھاؤں گا اگر کوئی بولے کہ آپ کو کمی ہیں تو بلنا نہیں زیادہ کی ہے مجھے تو بلنا اتنا زیادہ ہے کہ نیچے گری گیا بلنا اٹھاک کھا رہا ہوں اس لیے تو نہیں کیا کوئی پریشانی نہیں پریشانی نہیں اٹھاک کھانا کوئی پریشانی کی علامت ہے کھیتوں میں جاتے ہیں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں بہت سے لوگ کھیتوں میں جاتے ہیں پھل توڑنے کا شوق توڑ کے پھل کھانے کا شوق تو ایسے کھیت ہوتے ہیں جب آپ خود توڑ کے کھائیے تو وہاں گریوے اٹھاکے بیر کھا رہے ہیں جب نہیں سوڑ گریوی چیز کسا کھا رہے ہیں توڑ کا کھا رہے ہیں جب نہیں سوڑا رہی ہیں یہ تو مزا ہے بولے یہ تو کنٹری سائیڈ کا انجوائمنٹ ہے بولے گاؤں کے طرف کا مزا ہے بولے میں بھی بڑی مٹلوں میں گاؤں کے طرف کے مزے لیتے رہتا ہوں اٹھا کر کھانے کا پلیٹوں کو ساف کرنے کا اتنا ہی مانگائی جیتنا کھانا ہے ہاں پس مانگاتے کھانے کو یہ ڈیش یہ ڈیش یہ ڈیش کتنے لوگ دو لوگ چار ڈیش کیوں تو بتانا بھی ہے نا میں کیا ہوں اب چار کھا سکتے کہ ہم پیک کرانے کو بھی ہم کو شرماتے نہیں پیک تھوڑی کرانے کا جاؤ غریب لوگ مات دو یہ یہ اچھی بات نہیں آپ اتنا ہی لیجی یہ اتنا کھانا ہے کوئی ضرور نہیں کہ آپ کے ٹیبل پر چار کھانے ہوگئے تو آپ بہجزت مانے جائیں گے اور ایک کھا رہا ہوں گا تو بہجزت مانے جائیں گے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں یہ اصول فالتو کے نکوس لے تو ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضرور یہ اپنے نبی کی طور اور تاریخوں کو اپنے زندگی کی اصول بنا ہے دنیا کیا سوچتی ہے وہ سوچتی رہے دنیا جہاں جہنم میں ہم کو کیا کرنا ہے ہم کو پروانی ہے اس سے ہم کو اپنے اخلاق اپنے عدب دنیا کو سکھانا ہے نہ کہ ان سے سیکھنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اٹھا کر کھا لے اس کی آپ سے ترغیب دلائی ہے اسی طرح داتوں کا خلال اور موں کو صاف کر لے کلی کر لے یہ بھی کھانے بات کرتا کہ کوئی گوشت اٹک جاتا ہے وہ تو داتوں کا خلال کریں صاف کریں کلی کریں اچھے سے اسی طرح اپنے موں کو اچھے سے صاف کر لے اسی طرح پانچویں چیز کھانے کے بعد جو دعائیں ہیں کھانے کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت وہ کریں اگر کسی نے کھلایا ہے تو اس کو دعائیں دیں چاہے افطار کرائی ہو تو دعا دیں چاہے عام کھانا کھلایا تو ان کو دعائیں دیں خوب سے خوب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اگر آپ کو دعائیں یاد نہیں تو اپنی زبان میں دعائیں دیں جو اللہ برکتہ دیں آپ کے رزق میں آپ نے ہمیں کھلایا اللہ اور فلاں کریں اور فلاں کریں اور یہ بات کا بھی لحاظ رکھے دعوت سے پہلے کہ ہمارا کھانا یا کھانا ان لوگوں کو ہم کھلائے جو متقی اور پرزگار آپ نے فرمایا ہے دیکھ تیرا کھانا متقی لوگ کھائیں متقی لوگ کھائیں بڑا اہم ہے کہ ہمارا کھانا اس لئے کہ رزق سب سے محنت سے انسان جو کماتا ہے اس کے لئے تو محنت کرتا ہے کھانے کے لئے اور کیا آپ کو ہونا کس کے لئے محنت کر رہے آپ دنیا پیسہ کمانے تو یہ چیز میری صحیح لوگوں تک جائیں متقی لوگوں تک ہم پہنچائیں اس کو کھلایا اگر ہمارا کھانا ہو تو اور احتیاط کرے کہ فاسق فاجر کافروں وہ کھلانے سے بہرحال انشاءاللہ مہمان نوازی کے عداب اور مہمان جانے کے عداب جب رکھوں گا تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو رکھوں کس کو بلائے جائے کس کو نہ بلائے جائیں تفصیلات آئیں گے تو یہ کچھ مختصر سے وقت مختصر سی تفصیلات کھانے پینے کے عدب کے تعلق سمید رکھی یقینا نہیں یہ مکمل حطہ نہیں تھا کچھ باتیں اور مہمان نوازی میں آئیں گی میزبانی کے اندر آئیں گی آتے رہیں گی بہرحال بہت سے چیزیں اور بھی انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی اللہ رب العزہ سے دعای کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو تمام عدب و اخلاق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اس کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں ہم تمام کے زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو جیتا جاکتا نمونہ بنا دے تاکہ ہم اس کے اوپر چلیں ہمارے لئے کتاب و سلنت کا سمجھ اور اسے عمل کرنا آسان کریں جب تک ہمیں زندہ رکھیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں خاتمہ ایمان پر ہو آخر و دعوان آن الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکر رب العزت و معصفون و سلامن المرسلین والحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم النبین والمرسلین رب شرح لی صدری و یسر لی عمری وحلو لغضتا من نسان یفقہ قولی الحمدللہ میں ایک سوال کاغذ سلوں گا اور ایک سوال انشاءاللہ جیسے پھر آپ سلوں گا میں سمجھتا ہوں میرے اعلان کرنے سے پہلے ہی پورے سوالات صرف کھانے پر ہیں خریبا سوال ماشاءاللہ بہرحال چلی ایک سوال ہم خواتین کے طرف سے جو چتھی پہ آتے ہیں امر میں سمجھتا خواتین کے مردوں کے حواتے جو ہاتھ اٹھا ہے یا مرد اگر سوال اگر پیپر پر لکھ کے دے رہے تو پھر وہ لکھے نیچے مرد کے طرف سے کسی نے ایک سوال کیا یہاں ہندوستان میں دسترخان کا بہت رواج ہے اور وہ بھی لال رنگ کا تو کیا یہ دسترخان لازم ہے یعنی کہ سنت ہے کیا دیکھیں بڑا اچھا سوال کسی نے کیا دسترخان کھانے سے پہلے کسی چیز کو نیچے بچھانا اس میں کوئی ہر جھو خبات نہیں ہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کا ہونا لازمی بھی نہیں ہے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں پر بھی کھایا جہاں کچھ نہیں تھا نیچے رکھ کر کھایا کبھی ایسے میں بھی کھایا کہ جب ایک اس میں کئی لوگ کھا رہے تھے کبھی ایسا بھی کھایا کچھ بچھا تھا اور اس پر آپ نے کھایا کبھی ایسا بھی کھایا کہ آپ نے ہاتھ میں لیا اور کچھ رکھنے کو نہیں تھا تو کھایا یاد رکھی اور کبھی ایسا بھی ہو کہ صحابہ نے اپنے ہاتھ پر لاکر رکھ کر دیا اور آپ نے اس میں سے بھی لے کر کھایا تو اس سے بتا یہ چلا کہ کسی بھی شکل میں کھانا کھایا جا سکتا ہے لیکن آج ہم جن طریقوں سے جن گھروں میں رہتے ہیں جہاں اچھے اچھے خالینے رو ہوتی وہاں اس پر رکھ کر کھانا تو گندہ ہو جائیں گا لہٰذا ہماری چادرے شتنجیاں خالینے خراب نہ ہو اچھی اچھی اس کے لئے ہم اوپر بچھاتے ہیں کوئی ضروری نہیں دسترخان اور لال رنگ تو خطہ ہی ضروری نہیں ہے اور اس پر وہ شیر لکھاوا تو خطہ ہی ضروری نہیں ہے وہ ایک شیر لکھاوا ہوتا ہے رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخان اوچھتے بہتا ہے شکر ادا کر خالق کا آمد مہمان پر رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخان پر ہے لال رنگ کا دسترخان ایک پلیٹ بنیوی دو چمچے رکھے ہوئے اور نیچے ایک شیر اور اوپر ایک شیر اور کم پل ساری لوگ بلتے ہو شیر والا دسترخان پھر وہی بچھاتے ہیں کوئی لال رنگ ضروری نہیں یہ پنی بھی بچھا سکتے ہیں کپڑا بھی بچھا سکتے ہیں کوئی چادر بھی ہو سکتی ہے کوئی رومالی بچھا سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یا کچھ نہیں بھی ہو سکتا ہے فرنہ بہت سے لوگ نیچے بہت رہے ہیں کیا بات اخلاق لوگیں نیچے کھلا رہے ہیں دستر بچھا رہے ہیں لال کیوں دسترخان پر نہیں آتا یہ بات الگ ہے لال رنگ کے اوپر اگر جو عموماً کھانے پینے کی چیزیں ہوتی لال رنگ کی ہوتی گرتی ہے دھبے نظر نہ آئے تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ آئی ڈیو پیشا سکتے ہیں سفید دستو سفید پر نہیں کھا سکتے کیوں تو اس سے یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا ایسا کتنے عقیدے بتا نہیں کتنے عقیدے کھانے پینے کی غلط عقیدے بتا نہیں سفید چیز آسمان کے نیچے نہیں کھانا اس سے فلاں ہوتا سفید چادر پر کھائے تو فلاں ہو جاتا گھر کے فلاں کھائے تو یہ ہو جاتا آسمان کے نیچے وہ بادل کے نیچے یہ ہے تو بڑے عجیب اکھائے دیں بچھا سکتے ہیں لال ہو اودہ ہو نیلا اور کوئی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے کوئی حرج نہیں لیکن نہ بھی بچھائے سیدھے پلیٹ رکھ دے سیدھی تھال رکھ دے پیپر بچھا دے پنی بچھا دے کاکس بچھا دے کچھ بھی ہو بہلا تاکہ نیچے گندہ نہ ہو کوئی حرج نہیں تو اسلام ایک سادگی والا مذہب ہے سادگی کو پسند کرتا ہے ایسا مذہب جو ہر علاقے میں ہر سوشلی ایکنومکلی ایڈوکیشن کے اعتبار ہر آدمی کو سوٹے بل دی نہیں کوئی آدمی کو علم نہیں ہاتھ پہ لائے کھلا رہا لیجی ساپ کھائی کھا لیجی کوئی حرج نہیں اس کے لیے وہ ہے کوئی کہرہ پلیٹ میں دیرا سوفیسٹیکیشن کے ساتھ ان کو اللہ نے خوب مال دیا اس میں دیرا کوئی اور ہائیجینی کو اس سے کہ آپ کا فینال سے ساف کر کے دیرا پلیٹ کو سپیشلی دس بار سافوری آپ تک آنے تک میں وہ پوسیبل ہو سکتا لیکن انیسیسریو بیریئرز مطلع یہ کہ نہیں لال دستر نہیں تو میں کھانا نہیں کھاتا دستر نہیں تو کھانا نہیں کھاتا پنی پہ کھلا رہے میرے کوئی حیثیت ہے کیا تو ایسا کچھ بھی نہیں بچھانا بھی درست نہیں بچھانا بھی درست لال بھی درست غیر لال بھی درست کوئی اس میں حرج نہیں آگے وہ پوچھتے ہیں کیا کھانے کو اگالنے سے کچھ گناہ یعنی دستر خان اگالنے پر دیکھیں کھانے کو اونگالنے سے اجتناب کرنا چاہیے اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ کھانے پر سے جائیں یہ ہو سکتا کچھ گر جائے اس میں پیر پہ لگی بھی دھول گر جائے مٹی گر جائے کوئی جسم پہ کوئی چیز تھی گر جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ اس اعتبار سے بولا جا سکتا ہے کھانے پر سے نہیں گزرنا چاہیے لیکن اگر کسی گزرنا پڑے تو کوئی گناہ نہیں اس لیے کہ کبھی آپ مونڈا گئے ہیں کبھی اناچ کو اگر آپ دیکھیں گے تو کبھی کھائیں گے نہیں کیسا آپ تک پہنچتا ہے اناچ گیہوں کیسے پیک کھتے اور آتے ہیں آپ دیکھیں گے تو کبھی کھائیں گے بھی نہیں وہ جو ہمار ہے تا نا سوتا اس کی اڈھر پیش بکریان بھی سو رہے اس کے اوپر اس کے ساتھ جانوا بھی گھوم رہے اس پہ سے پھر اسی کو پیک کرتے ہیں صبح اور پھر دنیا میں جاتا ہے کوئی گیہوں کو دھوک کر سکا کر پیس کر کھاتا ہے کیا وہی آرہا ہے سیدھا ہواں جو سورے لوٹھے اس پہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے اندازہ لگائیے یہ سب نہیں دکھ رہا ہے تو بس ہم پریشان ہیں اس میں کوئی وہ نہیں لیکن احتیاط کرنا چاہیے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کچھ گر جائے لیکن ایسا ہو سکتا ہے پیک فوڈ ہو اور جانے کو راستانت اوپر جا سکتے ہیں دوسرا دستر انگالنے کو ممانیت نہیں اس لیے کہ دستر بچھانا کو واجب اور ایسا طریقہ نہیں ہاں موبا ہے اجازت ہے اس کی اجازت ہے لیکن کو ایسا مل بھی نہیں کہ آپ سنو مستحب کہ دستر لاو کہیں بھی نہیں حدیث میں نہیں آتا جو تھا مہستر جیسے حال آتے کبھی تو ہانڈی آجاتی روٹی ہاتھ میں لیتے ہانڈی دوبار کھاتے ہاں بھائی ایسا کوئی کھا لے ڈارے بھگو نے دولیں گے تیری شادی فلا ہو جائیں گا پتھر پڑھیں گے بارش نہیں ہوں گی لڑکی یہ ہوں گی فلا ہوں گے یہ سب ہندوں میں رہنے کا یہ توہام پرستی ہم میں آگے ٹھیک ہے تو لہٰذا دستر کھانا ہو تو عمومن انگالنا نہیں چاہیے خصوصاً انگالنے میں اگر آپ ڈارے کی دستر خیالی دستر بچائے سمجھ لیتے ہیں اور ڈارے کی اس پر سوزر جا رہے تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ اس پر کوئی کھانا ہو تو وہ ہے ہاں پہ رکھنا تو درست نہیں ہو اس لیے کہ اس پر روٹی رکھتے ہیں تو ایک صفائی نفاست ہائیجین کی علامت ہے کہ آپ دستر پر سے نہ گزرے اس پر نہ چلیں سیوہ اس چیز کے کہ جو ہاتھ آپ چاٹ رہے ہیں اور پلیٹ کو چاٹنا ہے تو آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ چاٹنے کے بدلے میں ہاتھ دھولوں گا پھر پلیٹ میں سو گھوموں گا اور پی لوں گا تو یہ درست ہے اس لیے کہ اس میں چاٹنا بھی ہو جا رہا دونوں صاف رہا سمجھ رہے آپ بات کو یہ اب بہت سے لوگ کرتے بھی ایسا کھانا کھانے ہاتھ دوتے ہیں اس کو صاف کر دے پیتے تو بازوالا کیونکہ ہوا خیاری ہے اس کو وہ کرتے دیکھ کر اس لیے کہ ہم ان نیسیسری ایک ایسے ان نیسیسری ہائیجین جس کو ان نیسیسری اٹیکیٹس اور مورل کی دنیا میں آج جیتے ہیں جہاں گندی سے گندی چیز کھالی جا لیکن اگر وہ کھائے تو درست ہے لیکن اگر کوئی چیز سنت مطبی کی جا تو نہیں وہ خیاری آتی مطلی آتی فلا ہوتا اگر کوئی انسان کھانا کھاتا ہے اب خلال کرنے میں کہواتا ہے موں میں کچھ غزائیات رہتی ہے اب وہ چاہتا ہے غزائیات تھوکنے میں چلے جائیں تو وہ کہا پانی لیتا ہے کلی کر کے پی لیتا تھا بازوالا کیا گندہ آدمی ہے تو کیوں تمہارے موں میں کلی کیا اس نے گندگی کیا تھی اس کے موں میں ہی تھا نہ ہو جب کھارا تھا تو گندہ نہیں اسے پانی سے گھلا کے پیلے تو گندگی مطلب ہم نے جو پیمانے صفائی اور گندگی کے بنا دی یہ غیر شرعی پیمانے ہیں ان کو تھوڑا چھوڑنا پڑیں گا ہم کو ان پیمانوں کو یہ کوئی شرعی اصول نہیں اور جہاں شرعی اصول ہے ان کو بالا اتاق رکھ چکی ہے ہم اٹھا کر پہلے جو سنت ہے جو ایٹیکلز اور اخلاق سنت سے ثابت ہے وہ چھوڑ چکے اور پتہ نہیں کہا کہا کہ کس کس کے اخلاق لا کے بعد اپنی جو ہے اخلے لڑا رہے شریعت کے اندر تو اگر کوئی آدمی برتن میں ہاتھ دھو رہا ہے اس سے کی یار یہ چاٹنا جمیں گا نہیں یا پھر تیزی زیادہ تھی اور پھر پانی دالتا ہے اس میں برتن کو پی لیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح دھونے کو ہاتھ کوئی جگہ نہیں اور اس میں ہاتھ دھو لیتا ہے اور کوئی لیا کے فک دیتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں یہ حالات محل پر ڈیپینڈ ہوں گا ڈیپینڈ ہوں گا یا ترکی سیچویشن پر یہ باتیں تبدیل ہوتے جائیں گی اور اسلام اتنا سادہ دین ہے اس کی سادگی کو آپ سمجھیں اور ہائیجین اور انہینیجین کی جو فالتو کے اصول ہیں ان اصولوں کو تھوڑا چھوڑ دیں ورنہ حالات تو یہ وہ کوئی پانی بینہ یاد رکھی کوئی ضروری نہیں لیکن ہم نے ہائیجین کے الگ پتہ نہیں اصول بنا لی یا پھر کوئی چیز لا رہا ہے سمجھ لیجے بنیوی کوئی چیز آئی ہے آپ سمجھ لیجے کوئی بل رہا ہے یہ لیجے جلیوی کھائیے میں جلیوی لائے ہوں میں آپ کی فوق نہیں بڑھانا چاہ رہا ہوں لیکن بس ایک مثال دے رہا ہوں جلیوی کھائیے تو دوسرا کیا بلتا جو بلکل ہائیجین اس کو وہ جلیوی اچھی لگتی جو پنیم پیک کر کے آتی بلتا ہاں یہ جلیوی خاص ہے یہ خاص ہے دیکھ یہ آدمی نہایا نہیں ہوں گا بدن سے کون جو جلیوی بنا رہا ہوں گا دیکھ انہیں کہ آپ کو جب گوند رہا ہوں گا پسینہ ٹپک رہا ہوں گا اس کے اندر دیکھ تو یہ کھارا سموس ہے یہ سموسے جو آدمی بناتا ایسا فل مست پسینے میں رہتا ہو ٹپاٹا پسینہ گر رہا اس میں ہی کر رہا کبھی پسینے کچھ لگا کے وہ تل دیتا ہی چیزوں تو بلتا نہیں میں نہیں کھاتا اب وہ دوسری وہی جلیوی پھر وہی آدمی بنانے والا اس کو معلوم ہوتا ہے یہ بہت ہائیجین بتا رہا ہے ٹھیک ہے پنیم پیک کر کے دیتا اس سے زیادہ گندی آپ برابر پنیم کھولیں گے وہ پنیم کا تصور پنیم کھول کے کھا رہا ہے دس روپے میں لے رہا ہے وہ پانچ روپے میں ملتی ہوں اسے دو روپے میں ملتی ہوں وہ بلتا ہے وہیش ہے ان کو پنیوں میں لگا کے دیتا میں اس لئے کہ یہ لوگ ہشاری کرتے زیادہ تم لوگ سادھا کھا رہے ہیں چیز ایک ہی ہے ہاں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا لیکن انسری ہجین جو آج کل ہم نے کریئٹ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پہ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک پانی کا زخیرہ آیا ویسی رگستان پانی کم ملتا ہے زخیرہ آ گیا آپ بڑھنے لگیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھوڑے سی سپسٹیکیشن تھا آپ میں باقی بھرحال تو کہنے کے اللہ حرسل پانی مت پیجی اور ایک چروہاں تھا کہاں اے چروہاں ایک کوئی اوڑ گیا تھا کہ اس کے اندر ان کو کیا لگا پانی کہیے کہ جھیرہ ازار جائے تو اوڑی پی جا رہا ہوں گا پانی پینے اور ہم بھی جا رہے ہوں تو عمر بن نے کہا چروہاں ہے عمر کو کچھ منت بولنا عمر پینا ہے تو پیونا تو چلو تو تمہاری سرکت سے میرا ہی پینا نہیں ہوں گا پانی کی ضرورت ہے پانی کم ہے اگر وہ تصور دندگی کے آ جائیں گا تو پانی نہیں پیسکیں گے تو کہا عمر پینا ہے تو پیلو میں تو چلو خامش سے خامو خامش سے دیتا ہے کتہ بھی اگر مو دالتا تو سات بات دھولے تو پاک ہو جاتا ہے اب اس زیادہ کیا کوئی بھی انسان میں دالے نہیں ایسا ایسا انسانوں دونہ اصل چیز تو ہائیجین سے مراد وہ جو شریعت نے بتایا ان نیسیسر نیا کوئی بیمار شخص ہے جس کو بہت جلی ایفیکٹ ہو سکتا جراسیم کا وہ احتیاط کرے سمجھے ہر آدمی چاہرہ کی ان نیسیسر یہ ایسا محول کر دیئے جو غیر شرعی بھی ہاتھ ہے کبھی کبھر یاد رکھی بیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تھے ایک صحابی آئے جن کے تعلق سے آتا ہے سر میں سے جویں ٹپک رہی تھی کرمی کے وجہ سے عرب کے محول کے وجہ سے عرب کے محول میں ہاتھ رکھیں کنگی نہ کرو تو جویں وہ جلی ہو جاتی جویں ٹپک رہی تھی اور وہ سالن بنا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دم دے دے اس لئے کہ وہ اتنی زالت تھی کہ وہ بیمار ہو جا سکتے تھے وہ جمعہ کھانے کے برطنے بھی گر رہی تھی جب وہ سالن بنا رہے تھے نہ آپ نے کرہاد بتائی نہ ٹپو ٹولے دیئے نہ لاکھ مار کے حکالو بولے اس کو گند آدمی کیسا آ گیا نہ کہا ہے کہ اس کو حسے نکال دے اس کے بال کار دو کچھ نہیں تو یہ بات سمجھ رہی ہے یہ زندگی کے یہ حالات ہے انسانی سماج محول ایسی رہتا ہے گاؤں میں آپ جائیے ہنڈی اس نے دالی ہنڈی کے اوپر وہیں تالہ تالہ جائے کوئی چیز کٹ کے آئی چھل کے آئی بھون کے آئی تالہ بنا رہ دے دیا آپ کو ایک سادی سے ایک رکابی کے اندر جو لکڑی کی ہوں گی بتانی کچھ چیز کی یا کبھی کار کٹورے جو ناریل کے بنے ہیں یا پتوں پر رکھ کے دے دیا آپ کھا رہے ہیں انسانیت ایسی اس زمانے سے لے کر جا آدم علیہ السلام سے آج تک چلتی آئی یا انہیں سری آپ کو بتا بتا کر ٹی وی والوں نے چونکہ ان کو پروڈکٹ سیل کرنا ہے نا آپ نے سیل کرنا ہے تو انہوں نے یہ حل کر دیا اور سب سے پہلے جو ٹارگٹ کیا انہوں نے دو چیزوں پر کیا پورا آپ اٹھا لیجئے انٹرنیٹ کے پر آپ وہ کہیں ایسے ریسرچ ورک ملیں گے جس میں کارپریشنز نے صرف لوگوں کو بتانے کی یہ چیز جو تم کھا رہے وہ خطرناک ہے ان کو ایسی بنیادی چیزوں پر اٹک کیا کہ دو چیزوں پر ایک پینے کا پانی اور بچوں کا دودھ پورے ویسٹ کے اندر پینے کا پانی کوئی بچوں کو دودھ نہیں پلاتے ہو اس لئے کہ وہ انہائیجینک ہے ایون ماں کا دودھ بچے کے لیے انہائیجینک ڈیکلیئر کر دیا وہ ڈبے کی دودھ پر آگے بورے اس لئے کہ بیسک چیزیں ہیں اس پر اٹک کریں گے تو ہر آدمی پانی پیرا خرید کے کمپنیاں چل رہی دھڑھلنے سے جبکہ ٹاپ وارٹر زیادہ ساف ہوتا ہے وہ پیک وارٹر سے ملوں آپ کو سمجھ رہے ہیں بہر یا الخیر تو کھانے کے برطن میں اگر ہاتھ دھونا پڑے کوئی محاصل مسئلہ نہیں مقصد پینا ہے مجبوری ہے پانی پھیکنے کو جگہ نہیں باہر جا کے دھو نہیں سکتے ہاتھ تو دھونا ہے نا تو بہرحال اس میں دھونے میں بھی حرج نہیں دھو کر پینے میں بھی حرج نہیں یہ سب چیزیں بہرحال درست ہیں جی پیچھے آو بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر ہم کسی جگہ دعوت میں جائیں اور اگر کسی دوست کو دعوت اور وہ ہم کو لے کی چلے جائیں چلو یار دعوت ہے چلو چلے جائیں گے انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے آنے والی ہیں آگے اس میں مہمان نوازی اور مہمان کو بلانے کے عداب میں انشاءاللہ بہرحال تو لے جا سکتے ہیں کہ تو نہیں لے جا سکتے ہیں آپ یاد رکھی آپ کسی شخص کو جس کو دعوت نہیں دی گئی اس کو نہیں لے جا سکتے ہیں مستند احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ فرمایا جو شخص نکاح کرے اور مہر دینے کی نیت نہ ہو اس نے زنا کیا اور جو شخص جس کو دعوت نہ ہو اور کسی کے پاس کھانے جائے اس نے اس کے گھر پر ڈاکہ ڈالا ڈاک ہوئے وہ لوگ اس لیے کہ آپ کو بلائیں نہیں گے اور آپ چلے گے ہوتا ہے وہ سے لوگ چل میں کو دعوت تو بھی چل یہ درست نہیں یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کو دعوت آئے اور وہ جب بھی پوچھ لے دیکھیں اس دن میں مصروف ہوں فلاں ہوں اس جگہ رہوں گا اور کچھ لوگ میرے ساتھ رہی ہیں اگر آپ اجازہ دے تو ان کے ساتھ میں آ سکتا الگ سے میرے لیے آنا مشکل ہے تو میں ان کے ساتھ کئی اور رکھاؤں گا اس لیے کہ میرا ٹائم ٹیول پہلے سکتا ہے وہ بلے نہیں ٹھیک ہے بھائے آپ ان کو بھی لے کہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ نہیں کہ ہرگیز آپ اپنے طرف سے لوگ اٹھا اٹھا کے چلو یہ بغیر دعوت ہے کسی گھر جانا بری بات ہے بد اخلاقی ہے اس لیے کہ اس سے اس کا نقصان ہو سکتا ہے آپ انیکسپیکٹڈ گست ہونے سے اس کو چل ہو سکتی ہے اس کے پاس اتنا کھانا نہیں ہو سکتا ہے آپ لے گی چل جائے اس آدمی کو ایک کلے بنایا اس نے آپ نے دو کلے کی چلے گیا تو اس معاملے میں اجازت نہیں ہے جب تک کہ اجازت نہ لے لے اجازت لینے کا معنی ہی نہیں کہ اس کو بلاؤ تو میں ہوں گا یہ بھی درست نہیں ایک آدمی ہے اگر آپ چاہئے تو اللہ انہوں نے تو چھوڑ دیتا ہوں اور وہ آدمی کو آپ بولیں گے نہیں میرے کو اس کے پاس دعوت ہے میں تیرے بارے میں پوچھ لیتا ہوں خامقہ جھگڑا دونوں بعد میں یہ بولیں گا کیوں رہے میں کوئی نہیں بولا تو نے اس دن اس کو دعوت دیا یہ بھی نہیں آپ بولیں گے میں کوئی دعوت ہے میں پوچھ لیتا ہوں اگر بولے تو ساتھ چلنا برنہ نہیں بولی مت کس کے پاس ہے ورنہ خامقہ دو لوگوں میں جھگڑا لائیں گا اگر وہ کہے ٹھیک ہے بلکل لالیجی تو چلے جائی ورنہ نہیں اور تکلفات نہیں کیا بھین کو نہیں بلایا تم نے اس کو بلائے تھے تکلفات بھی سب شریعت میں نہیں بلالے تو چلے جائے نہ بولے تو نہ جائے بہرحال اس میں کوئی بہرحال وہ نہیں ہے تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کرے کہ دعوت نہ ہو تو وہاں نہ جائیں کسی نے ایک سوال کیا آپ نے کہا کہ کھانے کی نیت بھی صحیح ہونی چاہیے تو کیا جو حلدی مہندی وغیرہ جو غیر رسمی غیر سنت ہو تو اس میں دعوت میں نہ جائے کیا دیوالی سالگیرہ وغیرہ کھانے میں کھانا درست نہیں ہے شرک کرنے والے کبھی کچھ کھانا بھیجیں تو لوگ کہتے ہیں بسم اللہ کہہ کر کھاؤ تو گناہ نہیں ہے تو کیا یہ باتیں صحیح ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے چیز کہ انہوں نے سوال کیا کہ جس چیز کی نزبت درست نہ ہو جیسا کہ کوئی غیر شرعی رسومات غیر شرعی چیزیں غیر دینی کام جیسا کہ بسم اللہ کا کھانا بسم اللہ تسمیہ خانی کیا رہتا بھائی جب بچہ چار سال چار مہینے چار دن کا ہوتا تو اس کو مسلمان بناتے ہیں حدیث رسول یہاں ہر انسان مسلم پیدا ہوتا اور ان کا بچہ مسلمان کا بچہ چار سال چار مہینے اور چوتھے دن مسلمان ہوتا حدیث رسول فرما رہے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر اپنے مسلمان ہر بچہ اس کے ماباب پھر یہودی نصرانی مناتے ہیں یا مسلمان کا بچہ مسلمان پیدا نہیں ہوتا چار سال چار مہینے تسمیہ خانی بسم اللہ پڑھاتے ہیں ایک مولی صاحب آتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم پھر کچھ تو بھی کلمیں پڑھاتے ہیں وہ اب مسلمان ہوا منڈن جیسا ہوتا ہندو میں دھاگہ دالتے ہیں ایسی طرح سرداروں میں اس کو سردار بناتے ہیں سکھ لوگوں میں سردار چار مہینے کے بعد بچے کو بناتے ہیں اب وہ بال نہیں کٹیں گا سر کے بال نہیں کٹیں گا سردار بولتے ہیں اس کو ویسے اس طرح ہندووں کے اندر ایک تاگہ دالتے ہیں ہر ممن کو نہیں ہوتا ہے وہ خاص ہوتے وہ ریلیجیس تو بیسا کر دی مسلمان اپنے مذہب کو چار سال بعد مسلمان ہونا پیدا ہی ہوتا ہے تو ایسے کوئی بھی رسومہ چھلا ہے چھٹیاں ہیں مہندی ہے حلدی ہے سالگیرہ ہے اور اس کے علاوہ اور جو جو ہو سکتا ہے یہ تمام کھانے درست نہیں ہیں کھانا اپنی ذات سے حرام نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے نزبت وہ ہو رہی ہے کچھ کھانے ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ آپ کو آ جائے تو آپ کھا سکتے ہیں اس لئے کہ اس کی نزبت غلط ہے لیکن کھانا حرام نہیں ہو فار ایکزامپل کسی نے رسم رکھا ٹھیک ہے تو وہ کھانا جو اس میں کھلا جا رہا ہے وہ حرام نہیں کھانا حرام نہیں وہ عمل جو غیر شرح کر رہی شادی سے پہلے ایک رسم وہ عمل غلط ہے تو اگر وہ کھانا کو بھیج دے تو کھانا ہی بھرج نہیں لیکن وہاں جا کر آپ کھائیں گے آپ سپورٹ کریں گے اس رسم میں وہاں جا نہیں سکتے جا کر نہیں کھائیں گے تو ایک نیا جھڑا تو آپ نہیں جائیں گے سمجھ رہے آپ بات کو اطلاق ہاں جا رہے کھانا نہیں کھا رہے یا کھانا کھا رہے اور بڑا رسم میں نہیں آئے یہ درست وہاں جانا ہی نہیں ہے گھر آ جائے تو مسئلہ نہیں ہو اس لئے کہ وہ کھانا حرام نہیں وہ دینی اعتبار سے نہیں کیا جاتا ہے لیکن کیونکہ خرافات میں سے ہے اس کو نوازمات کر دیا نکاح کی لکھا کہ نوازمات میں صرف چار چیزیں شرائط میں چار چیزیں ہیں ولی کا راضی ہونا مہر کا طے ہونا دو گواہ کا ہونا اجابر خبول ہونا بس یہ شرائط ہے اور ولی ماہ ہونا یہ مستحب ہے یا سنت موکدہ آپ کہیں گے لیکن یہ بھی فرض نہیں چار چیزیں خالی اس کے علاوہ سب خرافات لوگوں نے جات کرنے تو آپ کنڈم کرنے کے لئے کوئی حلدی کوئی مہندی کوئی ساچا کوئی سالگیرہ کوئی انیورسیری کوئی برث ڈے اسی طرح کوئی چھلا کوئی چھٹی یا اسی طرح کوئی بھی خسم کے تہوار یا پروگرام جو بسم اللہ کے نام پر یہ ہوتے مت جائیے یہ درست نہیں ہوں گیا اس لئے کہ ان کے نزبتیں خرافات ہیں اور یہ بیدتوں کے طرف بسم اللہ یہ تو سب بیدتوں کے طرف لے جا رہے ہیں یا فاتحہ درود یا اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے مر گئے تو اس کا دسوہ چالیسوہ بیسوہ تیسوہ سالہ برسی یہ سب درست کھانے نہیں ہوں گے لہٰذا نزبت بھی درست ہوں اس کی شرط ہے اسی طرح آگے انہوں نے کہا تھا شرک کرنے والے اگر کچھ بھیج دے اگر مشرق کوئی کھانا بھیج دے جو شرک کا نہ ہو تو کھا سکتے ہیں جیسا مثال کے طور پر کسی غیر مسلم نے آپ کو اس کے گھر میں کچھ اچھا کھانا بنا میٹھا بنا تیز بنا بھیج دیا تحفتا یہ کھا سکتے ہیں اس لئے کہ امہات المومنین کو بہت ساری غیر مسلم عورتیں یہودن اور نصرانی جو آس پاس رہتے وہ تحفتا تحف تحایب بھیجا کرتے تھے جیسا کہ یمن کے بادشاہ کی بیوی نے یا عائشہ کو کچھ تحفے میں بھیجا تھا ایک مرتبہ بہت سی بار ایسا ہو اور کھانے کی بھی کچھ چیزیں کبھی بھیجا کرتے تھے تو آپ لوگوں نے امہات نے اس کو خبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خبول کیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودن نے کھانے کی دعوت دی تھی یہودی ظاہر چیزی باتیں کافی ریخیدت سے یہودی اس لئے بولتے ہیں کہ اہلے کتاب بس اور اس کے علاوہ ورنہ کافی ریخیدتن تو تو آپ نے اس کی دعوت خبول کی تو پتا چلا ہم غیر مسلم مشرق کے غیر تہوار کے مطلب غیر رسومات کے مطلب غیر عبادت کے کھانوں کو کھا سکتے ہیں عبادت کے تہوار رسومات کے نہیں غیر اس کے مثال کے طور پر کسی نے کہا میں نے پوجہ کیا اور یہ بھیجا ہوں تو وہ نہیں کھا سکتے وہ عام کھانا بھیج رہا میں نے توفتاں کھیر بھیج دیا فلاں پوچھنا پڑھیں گا آپ کو کیا ہے اور جیسے آپ کسی غیر مسلم کے پاس کا عبادت کا نہیں کھاتے تو آپ کہیے دیکھو میرے بھائی میرے مذہب میں یہ کھانا حلال نہیں ہے یہ کیا میں درگہ کبھی نہیں کھاتا ہوں بلنا پڑے گا تو وہ بھی حرام ہے مرلی یہ بھی حرام نہیں میرا بہت دل توڑ جائیں گا تب بلنا اگر میں آپ کو بلا کر میرے گھر میں چکن مٹن کھلا ہوں تو آپ کھائیں گے تو بلیں گا نہیں حرام ہے ویسے ہی میرے مذہب میں کھیر حلال ہے لیکن آپ نے چونکی ایک معبود جو اللہ نہیں ہے تو میں نہیں اس کو رکھو بتائیے نا آپ اپنا مذہب نہیں یار وہ ناراض ہو جائیں گا یار وہ برا مانے گا کیوں جب آپ اس کو چکن کی دعوت دیتے تو بلتا میں نہیں کھاتا تو آپ ناراض ہوتے آپ بلتا ہے نہیں اس کا مذہب رسپیکٹ کرنا ہے وہ بھی آپ کو رسپیکٹ آپ مو تو کھولیے مو من کر کے ہم کھڑے آپ کو یہ کہت بچارہ دندار مسلمان چل جاتا کسی جگہ اور بلتا میں نہیں کھاتا تو کیا بلتا بسم اللہ انہی چیزوں کو حلال کرتا ہے جو پہلے سے حلال تھی حرام چیزوں کو حلال نہیں کر سکتا بسم اللہ تو حلال چیزوں بسم اللہ پڑھ کے کھا سکتے آپ حرام چیزوں بسم اللہ پڑھنے سے حلال نہیں ہوتا تو پرساد харام ہے اس پہ بسم اللہ پڑھنے سے پورا قرآن پڑھنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا سمجھے حلال چیزوں پر جیسا انسان خدمہ نکاح ہو رہا تو اس لڑکی سے جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے خدبہ نکاح پڑے تو نکاح ہوتا نا جس سے شادی ہوئی نہیں سکتی اس پہ خدبہ نکاح کتے پاری پڑھتے نکاح ہوں گا سگی بہن سے سگی ماں سے ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں سے باپ کے بیویوں سے نہیں ہو سکتا نا تو اسی پہ ہوں گا جو پہلے سے حلال ہو اور اس پہ پڑھا جائیں تو بسم اللہ اسی چیز کو آپ کھا سکتے پڑھ کے جو پہلے سے حلال ہو یہ پہلے سے حرام ہے بسم اللہ کتنا تو بہت سے لوگ پرسال لے لیتے ہیں بسم اللہ والد کے کھالو چلتا آپ نے تو پورا مذہب اسلامی مسک کر دیا بھائی بربادی کر دیا اپنے حقیدے کو تو آپ ڈڑھ کر بولیے میرے دھرم میں یہ چیز جائز نہیں ہے حرام ہے جیسے کہ آپ کو اگر میں فنا چیز کھلا ہوں تو آپ بولیں گے نہیں چلتا تو میرے لئے بھی یہ نہیں چلتا اس کے علاوہ تو میں کوئی لے جا کر دلانہ میں تیرے سامنے کھاؤں گا بس برا مت لگنے دیں بعد میں جا کے کھاؤ اس کے پسات دیکھ بلنا تیرے پیسے کو میں وہ نہیں کر رہا ہوں وہ چیز جو لائے تھا میں اس کو نہیں ماز ایکسپلین کیجئے نا بتائیے نا اس کو اپنا مذہب کیوں کھاؤں بیٹے توہی تو کیوں چھپا رہے اپنی آپ بتائیے اس کو لہٰذا اگر وہ شرک کا ہے عبادت کا ہے اس کی تو کھانا مت کھائیے غیر عبادت کا عام کھانا ہے تو کھانے میں انشاءاللہ کوئی حد نہیں بھائن ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ لوگ کھاتے وقت سلام نہ کرتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے بلکہ میں نے بھی دیکھا دعوت میں میں گیا میں نے سلام کردے ایک شخص کھا رہا تھا تو وہ موشو بھنا کیا ہو کیونکہ کچھ لوگ ہوتے نا وہ پہلے سے دل میں کچھ رکھتے ہو اچھا یہ کیا فائدہ میں تو نہیں بجانتا ہوں میں نے سلام کردی عام اس میں اب بتاتا ہوں اتنے عدب نہیں کہ بولے آپ کو سلام نہیں کرتے کھاتے وقت میں نے کچھ نہیں کہا میں نے کہا ٹھیک مجھ سے غلطی ہوگی اب کیا کہوں کیونکہ وہ پہلے سے بتانے کس چیز سے میرے جلا ہوا تھا اب میں کیوں اس کو بولو بحث کرو میں نے کہا اچھا ہے میں سے غلطی ہوگی تو یہ بہت زیادہ ہے لوگوں میں کہ کھاتے وقت نہیں کر دیکھئے کھاتے وقت بات نہیں کرنا جو بولا جاتا ہے وہ بچوں کو تربیت کے لیے بولا جاتا ہے کئی کھاتے وقت بات کریں گے چاوہ لکھا رہے ہیں روٹی کھا رہے ہیں سانس کی نالی مناٹک جائے لیکن جو لوگ بڑے ہو جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بات کرتے کرتے کھانا کھاتے کئی روایتیں ثابتیں آپ کھانا کھا رہے تھے لوگوں نے سلام کی آپ نے جواب دیا آپ کھانا کھا رہے تھے لوگ آئے بات چیت کی آپ کھاتے وقت کی آپ نے پیتے وقت کیا تو بچوں کو تربیت کے لیے بلتے بیٹے کھاتے وقت بات نہیں کرنا تاکہ سانس کی نال لیکن اب بڑا جو صحیح سالم آدمی ہیں جیسا بڑوں کو بلتے ہیں حسو مت کھاتے چاول کھا رہے تم چاول کھا ہوتا ایک ایک دانہ ہوتا اڑکر چلے گا سانس کی نالی میں تو بہت مشکل ہوتی تو یہ صرف تربیت کے لیے لیکن جواب دینے میں بھی کوہرش نہیں سلام کرنے میں بھی کوہرش نہیں بہت سے لوگ کھانا کھاتے وقت نہ سلام کرتے نہ جواب دیتے آزان ہوتے وقت نہ سلام کرتے نہ جواب دیتے ہاں آپ آزان کا جواب دے رہے ہیں تو آپ اشارہ کر دیں اس کو آزان کے بعد اس کا جواب دینے مد کہے والیکم السلام لیکن ہرگز وہاں حرام نہیں ہے مہت سے لوگ آزان کے وقت آپ سلام کر رہے تو کیوں؟ آزان ہو رہی آزان ہو رہی بولتا تو سلام کا جواب نہیں دے سکتا وہ بول رہا والیکم السلام اتنا سا بننا نہیں ہوتا تو خامو خا کے لوگ شریعت کو سخت بنانا چاہتے مشکل بنانا چاہتے تو لہذا کھاتے وقت سلام کیا بھی جا سکتا ہے کھاتے وقت جواب دیا بھی جا سکتا ہے وہ بچوں کو تربیت کے لئے کہا جاتا کہ بات مت کرو لیکن بات مت کرو سے مراد خامو خا کی بات ٹھیک ٹھاٹا فالتو باتیں مت کرو بیٹا کھانا کھو لیکن اللہ کا ذکر کیا سکتا ہے دعوت تبلیغ کی بات کی جا سکتی لوگ اپنے بزنس کی پلاننگ کر سکتے کھاتے وقت بہت سارے چیزیں ہو سکتی ہیں کس نے ایک سوال کیا کھانے میں ایک وقت میں مختلف پکوان الگ الگ کھانا بنا سکتے ہیں کیا کس نے سوال کیا کہ کھانے مختلف پکوان کیا بنا سکتے ہیں دیکھیں اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے بلکل بنائیے بس اسراف مت کیجئے کھلو وشربو ولا تصرف کھاؤ اور پیو بس ضائع مت کرو بیکار مت کرو ٹھیک ہے اللہ نے مال دیا ہے دس کھانے دس میٹھے دس تیز سب دس بنائیے اسراف مت کرو اتنا بناؤ کی بس پر جائے پھیک نہیں بنا جائے خاموخہ کنڈی پہ نہ جائے کچھرے میں نہ جائے کلو وشربو کھاؤ اور پیو ولا تصرف پھیکو مت اسراف مت کرو شہریت اسراف کے خلاف ہے کھانے بینے خلاف نہیں بنائیے نا دس کیا پچاس بنائیے جی اگر آپ کسی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک عجیب ان پر بھوت چڑا ہوا ہوتا ہے وہ بھوت کیا میں بتاتا ہوں سادگی کا بھوت یہ بھوت کیا رہتا ہے سٹیل کے ربے میں نہیں کھانا جرمن میں کھانا کیا سٹیل سادگی نہیں ہے جرمن سادگی پتھر پڑے تمہارے خل پر سستا ہے جرمن مہنگا ہے نہیں سٹیل چمکتا سادگی خلاف انہوں نے خاموخہ ایک بھوت اپنے اوپر سوار کر لے سادگی کا کھانے میں بولتے ہو یہ ایک کھانا بنانا بس کیوں سادگی کی علامت ہے لیکن جب ان کو دعویت آتی نہ کوئی بلاتا تو دس کھانے میں تو برابر کھانے تھے اللہ کا شکر ہے جو نعمت دے رہا ہے نہیں کیسا بولنگ نہیں لیکن یہ سادگی تو دیکھیں ہر آدمی کی مالی ستاعت الگ ہے اس کے سادگی کا پیمانہ الگ رہیں گا دس کھانے ہو سکتا اس کے لئے سادگی ہو اللہ نے اتنا دیا تو کتنا بھی بنائیے کتنے بھی کھانے بنائیے بس اسراف نہ ہو اسراف یہ بھی ہے کہ آپ کی استطاعت نہ اور پھر بھی آپ لوگوں کو دکھانے بنائیں اسراف یہ بھی کہ آپ کی استطاعت نہ اندر جو کچھ جتنا مہنگا جتنا اچھا کہا سکتے ہیں دنیا کی ہر اچھائی مومنوں کے لئے کیجئے تو صرف اسراف نہیں ہونا بس اتنا اگر بچ گیا ایک آدمی ہو سکتا دو سوکا کھانا کھائے یہ اس کے لئے اسراف ہو سکتا ہے اس نے سوکا کھانا چاہیے تھا اس کی استطاعت نہیں تھی ایک آدمی ایک وقت میں ایک لاکھ کا کھانا کھائے یہ اسراف نہیں ہو اس کے لئے سمجھنا ہے بات کو تو اسراف کا پیمانہ مالی اعتبار سے بدلتا ہے کچھ صحابہ تھے جو عام کھاتے تھے کچھ صحابہ عام نہیں کھاتے اس لئے کی طاقت نہیں تھی تو کھانے والاں نے نہیں کہا تم اسراف کر رہے عام چونکہ عام بہت مہنگا ہوتا تھا اس زمانے میں بھی اور دوسرے ممالک سے آتا تھا سعودی عرب میں اکتا نہیں تھا ایمپورٹ ہوتا تھا وہ یہ نہیں کہا تم عام کھارے نہ انہوں المالداروں نے کہا کہ تم کیوں نہیں کھا رہے دونوں اپنے جگہ جس کو اللہ نے دیا وہ کھا رہا جس کو نہیں دیا نہیں کھا رہا اسراف نہیں کرنا تو آپ کہیں کھانے بنائیے اسراف مت کیجئے پھیکی مت خرام مت کیجئے سڑھائی مت اور اگر زیادہ ہو جائے تو فوراں کسی غریب کو دیتے تاکہ وہ بھی کھائے اور ہر بات غریب کو بچاوا دینا ضرور نہیں ہے کھانا بناتے وقت ہی نہیں ہے تو رکھے کر اس کو دوں گا کہ تو جب آپ بچا یہ بات دیتے ہیں تو وہ تو خیر ایک عجر ملتا ہے وہ عجر نہیں ملتا ہے جو بناتے وقت ہی آپ نے فرمایا جب عورتوں کو کہا جب تم میں سے کوئی سالن بنائے تو اس میں پانی زیادہ دال دے مطلب پانی زیادہ ہوں گا تو تاکہ کسی کو تحفتاً بھیج دے ٹھیک ہے تو بہر یال زیادہ بنانے میں کوئی ہے انشاءاللہ سلام علیکم اگر کوئی مہمان کسی مہمان کے پاس جائے میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی کسی کو مہمان بلائے اور مہمان پوچھے آپ کیا کھائیں گے تندہ لیں گے گرم لیں گے چگن کھائیں گے مطن کھائیں گے بڑے کا کھائیں گے آپشنز ہوتے ہیں تو تب مہمان کو اگر وہ بلا تقلف اختیار دیں تو وہ بول سکتا ہے بول سکتا ہے یہ آپشنز ہوتے ہیں میں ایک مرتبہ جب بمبئی گیا ایک صاحب کے پاس رہنا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے لئے اس میں بھرکت دے انہوں نے مجھے آپشن دیا کیا کھائیں گے آپ فش کھائیں گے چگن کھائیں گے ان کے گھر کے اندر اتنے چیزے تھے تو میں نے کہا کہ میں لائم کھاؤں گا تو انہوں نے بھیڑ وہ مانگا دیا ایک ہمارے دوسرے صاحب میں نے کہا فش کھاؤں گا تو ان کے لئے فش آگی اللہ نے دے رکھا ان کو اتنا تو ایسا آپشن ہو سکتا ہے کوئی دے دے تو آپ لے سکتے اور جنرل یومن آج کل ہوتا بھی ہے لیکن اس کو تکبر فخر میری استطاعت میری مالیت ہم کیا ہے تم کیا ہو تمہارے گھر پر تو کچھ نہیں ملتا ہم تو چار چار بوچھ رہے ہیں ایسا نہ ہو بالکل آپشن دے سکتا ہے اگر وہ دے آپ بلا تکلپ بول سکتے کہ اگر آپ دے رہے ہیں تو مجھے تھنڈا لا دیجی میں چاہے لے لوں گا میں فلاں کھاؤں گا میں چکن کھاؤں گا آپ کر سکتے اس میں کوئی اس لئے کی وہ آپشن دے رہا ہے آپ ہی نہیں بول سکتے کہ اگر چکن ہو تو بہتر ہے آپ بچارہ بڑے کا بنا لیا لائے لیا اس نے آپ چکن کی بات کریں لیکن وہ آپشن دے پوچھنے میں انشاءاللہ اس کوئی حجم ہے کسی نے ایک سوال کیا مویز بھائی کی گھر والے باہر انتظار کر رہے ہیں مویز بھائی کوئی مویز بھائی کی گھر والے باہر انتظار کر رہے ہیں کسی نے ایک سوال کیا کہتے ہیں کہ ٹوٹے کپ میں بیماری کے جراسیم ہوتے ہیں کسی نے ایک سوال کیا کسی نے کہا ٹوٹے کپ میں بیماری کے جراسیم ہوتے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں یہ جراسیم کوئی کیسا سمجھتا ہے کہ کپ ٹوٹا ہے اور کپ ثابت ہے ٹوٹے کپ میں کیسا جراسیم رہیں گے یہ بات ہے آپ سے نے فرمایا جب تم رات میں ورطنوں کو رکھو تو ہر کھانے کی چیز کو ڈھاک دیا کرو اس لیے کہ بیماری اگر نازل ہوتی رہی اور وہ چیز کھلی رہی تو بیماری اس میں داخل ہو جاتی آپ کہیں گے کیوں بیماری تو ڈھاکے میں بھی داخل ہو سکتی یہ غائب کا معاملہ کیسے ہوتی ہم کو نہیں لیکن حکمہ ڈھاکنا ورطنوں کو رات میں ڈھاکنا چاہیے کھلا مت رکھی کبھی بھی کہ تو بیماری داخل آپ نے کہا ہر پانی کی تھیلی اور ہر کھانے کے برطن کو رات میں ڈھاکنا چاہیے ورنہ بیماری اترتی ہے نازل ہوتی ہے تو اس میں جا سکتی ہے لیکن یہ تو بالکل خطان درست نہیں کہ تو ٹیوی چیزوں میں نہیں جراسیم ہوتے میں نے بتایا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک پانی کا کپ تھا گلاس تھا جو ٹوٹ گیا تھا آپ کے پاس ایک سونے کا تار تھا آپ نے اس کو باندیا ایک اس میں آتا اس کو جوڑ دیا تھا کیسا جوڑا گول گھما کے یا ٹاکے دے گی واللہ والم جوڑ دیا اس میں آپ پانی پیتے تھے توٹاو تھا اور صحابہ کے ایسے حالات تھے کہ برطن محصر نہیں تھے ٹوٹے بھوٹے چیزیں ہی تھے ان کے پاس جو کچھ تھا کوئی چیز ٹوٹی بھی ہے خجور کا کوئی تنہ ہے اس میں پی رہا ہے جو مل رہی ہے چیز آپ دیکھئے نا جو لوگ غریب ہوتے کیا کیا نہیں استعمال کرتے جو ہمارے لئے ویسٹیج ہوتا ہے وہ ان کے لئے ان کے زندہ کی جینے کا طریقہ ہوتا ہے تو بہرحال ٹوٹے وے کپ میں پینا کوئی غل ٹوٹے وے کپ میں ایسا ٹوٹاوہ نہ ہو جس سے انسانوں کو ضرب لگ جائے چوٹ لگ جائے کٹ جائے کوئی چیز لیک ہوگے کپڑے خراب ہو اللہ نے دے رکھا ہے تو آپ ثابت رکھئے میں اس کی خلاف نہیں ہوں کپ بدلنے کے لیکن اگر کسی کے پاس نہیں ہے ٹوٹاوہ لاتا ہے تو اس کو آپ ہمت بولی کیا ٹوٹے وے کپ میں پلا رہے ہیں آپ اس کی وہ استطاعت سمجھیں آپ کو اللہ نے دے رہے کہا آپ بدل لیتے ہیں سمجھے تو اس سے کوئی بیوارے نہیں آتی اور عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹوٹے وے چیزوں کا میں دلندری آتی ہے ایک صاحب نے کہا ٹوٹے وے چیزوں دلندری آتی میں نے کہا صحابہ کے پاس بہت کم صاحبی چیزیں تھی ٹوٹی وے چیزیں تھی اکثر بیچاروں کے پاس استعمال کر رہے تھے کہیں کئی دنوں سے ان چیزوں کو تو بہرحال اس کی وہ نہیں ہے اسی طرح نے کہا اگر دبلے ہو تو لوگ کہتے ہیں بہت کھاؤ یا زیادہ کھاؤ کیا کرنا چاہیے دیکھئے دبلے اور موٹے ہونے کا کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے سائنسی اعتبار سے ایک آدمی ایک روٹی کھا کے بھی موٹا ہوتا جاتا ہے اور ایک آدمی سب کچھ کھا کے بھی لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور کہاں جاتا اس کا موٹا ہوتا ہی نہیں ہے پیٹ بولتے ہیں نا مو چوے سا اور پیٹ کوئے سا کھا رہا ہے کھا رہا لیکن صحت کچھ بھی نہیں ہے ہے نا تو کھانے سے صحت کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کچھ خشم کے کھانے آپ کو موٹا کر دیتے ہیں لیکن عام جو کھانے ہم لوگ کھاتے ہیں ہمارے علاقوں میں میں دس روٹی کھایا تو میں کیا اگلے سال ڈبل ہو جاؤں گا بیٹ میں نہیں میں اتنا ہی رہوں گا اور کیا میں ایک روٹی کھایا تو کیا آپ سمجھتے ہیں میں اس کا عادہ ملوں گا آپ کو اگلے سال نہیں ایسی ہی رہوں گا سمجھ رہے بات کو تو کھانے سے اس کا کوئی گہرا تعلق نہیں ہے کچھ جگہ ہو سکتا ہے کچھ کھانوں سے ہر کھانے سے نہیں تو لہٰذا اگر کوئی دبلہ ہے تو وہ اس کی صحت ہے مطلب اس کی صحت توانہ ہی ہیلتھ ویسی ہے کوئی موٹا ہے تو اس کی ہیلتھ ویسی ہے نہ کوئی موٹا دبلے کو افزل سمجھے نہ کوئی دبلہ موٹے کو افزل سمجھے ورنہ آج کے سوزائیٹی میں عجیب معاملہ ہے عجیب معاملہ ہے کوئی دبلہ ہے تو اور یا اور کیا دبلے تم کتے اچھے ہیں مجھے کو موٹا ہو گیا کچھ جگہ گیا اگر آدمی ایکسائز کر کے موٹا ہو رہا سپیشل موٹا ہو رہا بیلڈ کر رہا تو وہ بلتا ہے تم کتے اچھے آرمائی کتا ہو دبلہ اس کو بلتا ہے دبلہ موٹا ہے انہوں نے دیکھا ہے تو اس کے عجیب و غریب پیمانے ہیں تو اللہ نے یہ صحت دی صحابہ کچھ دبلے تھے کچھ موٹے تھے کچھ کالے تھے کچھ گورے تھے کچھ چھوٹے خطکے تھے کچھ لمبے خطکے تھے کوئی بہت خوبصورت دیکھتے تھے کوئی بہت انتہیک کالے تھے لیکن آسنا کبھی فرق نہیں کیا تم گدے ہو تم لمبے ہو تم کالے ہو بچے دیکھتے تم گورے بہت اچھے رکھتے کبھی نہیں کی یہ سب کوئی چیز نہیں موٹے ہیں ہاں صحت ہو تاکہ ہر جگہ انسان مومن صحت کے وجہ سے بہت صحت بہت بڑی نعمت ہے یادرکی اللہ کی تو آپ صحت من جس کھانے سے صحت ہے سکتے کھائیے زیادہ کھانے سے میں نہیں سمجھتا آپ موٹے ہوں گے یا کم کھانے سے میں نہیں سمجھتا آپ دبلے ہوں گی یہ الگ بات ہے کچھ کھانے آپ کو موٹا کر سکتے ہیں کچھ کھانوں کی روکنے سے آپ کی صحت فرق پڑ سکتا ہے کہ آپ دبلے ہو لیکن ایسا مکمل کوئی اصول نہیں ہے کہ میں دو روز ایک کلو کھانا اگر ایک ٹائم میں کھا رہا ہوں تین کلو روز کھا رہا ہوں تو میری صحت تین ٹائم بڑھ جائیں گی آدھا کلو کھایا تو آدھا ایسا کوئی اصول نہیں یہ اللہ کے طرف سے ہوتا ہے بھائی نے ایک سوال کیا کہ لوگ پانی پر دم کر کے خورانی آیت دیتے اس کا معاملہ کیا ہے تو دیکھئے پانی پر دم کر کے خورانی آیتوں کو اس معاملے میں علماء کے بڑے اخوال ہے لیکن بہرحال کامو بھائی جو بات معلوم ہوتی ہے درست ہے اگر کسی کو بیماری لائق ہو کوئی علاج کرنا چاہتا ہوں اللہ کے کلام عام طور سے فکنا منع ہے یہ خاص ہے علاج کے طور پر ایسا ہوتا ہے نا عام طور سے کوئی چیز آپ نہیں کرتے خاص کرتے آپ عام طور سے کرن کی پین میں ہاتھ دالتے ہیں کیا نہیں لیکن جب کبھی بیمار ہوتے پیرلیسز تو کرن کی ٹریٹمنٹ دیتے آپ کو تو وہ خاص ہے تو اسی طرح عام اعتبار سے کھانے بھی نہیں فکنا منع ہے خاص اعتبار سے بیمار ہو جائے کوئی شخص تو دم کر کے ہاتھ پر ملنا ثابت ہے فکنا ثابت ہے پانی پر دم کرنا یا اس پانی کو دم کر کے استعمال کرنا وضو کرنا غسل کرنا پینا غرار یہ سب درست ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ دم فکنا سپیشل کیس میں ہے ٹریٹمنٹ کے لیے ہے ٹھیک ہے نہ کہ ہی جنرل اس میں ہے عام اعتبار سے کھانے بھی نہیں فکنا نہیں چاہیے خاص اعتبار سے پانی پر یا کسی بھی دم کیا فکنا نہیں تو انشاءاللہ فکنا جراسیم ہوتے ہیں کھانے میں جائیں گے تو ویسے انسان پر فک رہے ہیں جراسیم جائیں گے تو میں اس لیے وہ سائنسی باتیں نہیں کروں میں نے خلی اتنا کہا کہ سائنٹیفیکلی بھی درست ہے فکنا نہیں بس اس سے ہٹ کر ہم وہ تفصیلات میں نہیں جاتے جراسیم جائیں گے یہ جائیں گے وہ غائب کے معاملات ہے کیسا ہوتا کہ ایک جگہ فکنا منع ہے تو یہ جگہ دم کرنا درست ہے کسی نے ایک سوال کیا کچھ لوگ ہیں جن کو کھانے کے ساتھ کولڈرنگ پینے کی عادت ہوتی ہے اور چٹ پٹا کھانا کھانے کے عادی ہوتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں کسی انسان کو کسی مخصوص قسم کا کھانا مخصوص قسمی مشروبات پینے کی عادت ہے جو شریعتاً حلال ہے تو پینے میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ مخصوص کھانا میں مجھے صرف چاول چلتے مجھے صرف روٹی چلتی مجھے صرف بریڈ چلتا ہے مجھے صرف فلاں چلتا ہے مجھے صرف انڈا چلتا ہے مجھے صرف دود چلتا ہے مجھے صرف فیڈ چلتی باقی میں نان ویژ نہیں کھا سکتا ہوں مجھے صرف چکن بڑے کا اس کا مجھے نہیں چلتا میں بکرے کھا سکتا ہوں بڑے کا نہیں تو ایسا ہو سکتا ہے مخصوص لوگوں کو مخصوص چیزیں حالات، توانائی، صحت، ماحول معاشرت، بیماریوں کے اعتبار سے ہو بالکل ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں کولڈرنگ کا معاملہ اگر ان کو عادت ہے آپ کو دینا ہے تو آپ پینے دیجئے آپ کا مہمانت آپ کو نہیں دینا ہے آپ کی مرجم ہے آپ کو عادت لیکن ہم پس نہیں ہم نہیں دے سکتے وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے شریعت میں کوئی جسے ممانت نہیں بس جب تک شرط ہے وہ حلال ہو آپ دے بھی سکتے ہیں اور وہ پی بھی سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کو ہم بڑاوہ دیں گے نہیں دیں گے وہ سب ایک الگ چیزیں صحت کے اعتبار سے اس کے نقصانات آپ تائی کیجئے ان کھانوں کے اور ان چیزوں کے اور آپ اسے اشتناب کیجئے لیکن اگر حلال ہے تو اس میں کوئی آدمی کو اس کی عادت ہونے میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ اسلام علیکم میرے رام شمیر محمد علیہ السلام ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ بات سے بہت سے کھانے کے درمیان مملیاں تو لاشتر بھی شرط نہ ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ مملیوں میں یہی چیز ہے تو لگی بہت ساری چیزیں سنیں تو آپ پانی پینا ہے تو اس پتر میں بہت سارے لوگ کراہیت محسوس کرتے ہیں کیجئے اس ہاتھ سے گلاس کو پکڑیں تو کیا ہم پکڑ سے اس وقتے جو ہے بائنہ سے آپ دائنہ بائنہ نے ایک اچھا سوال کیا کہ ہم لوگ جب کچھ کھاتے اور پیتے ہیں سیدھے ہاتھ سے تو پینے کا جب جب پانی پینا ہے کوئی چیز پینہ ہے تو چونکہ وہ ہاتھ گندہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ الٹے ہاتھ سے چیزوں کو لیتے ہیں اور سیدھے ہاتھ کا سپورٹ دے کر پیتے ہیں یہ درست نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے یاد رکھ لیجی گلاس گندہ ہوتا ہے گندہ ہونے دیجئے الٹے ہاتھ کا استعمال آپ نہیں کر سکتے بہت سے لوگوں کو یادت ہے کہ وہ الٹے ہاتھ میں چیزوں کو پکڑتے ہیں سیدھے ہاتھ کا ٹیکہ دے کر پیتے ہیں یہ کیا برکت کے لیے لگایا ہے کہ نیچے کوئی فائدہ نہیں آپ کا الٹھا ہاتھ ہی مانا جائیں گے اس کو ہٹا دیجئے گرتی ہے کہ وہ چیز نہیں تو اس کا مطلب آپ سیدھے سے پکڑے ہوئے الٹھے سے پکڑے ہوئے اور یہ شریعتاً حرام الٹھے سے پینے محلوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا آپ نے کہا سیدھے ہاتھ سے کہا تو وہ کہا اس نے تکبر سے میرا سیدھا ہاتھ موتک نہیں جاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددہ دیر کہاتے رہا کبھی موتک نہ جائے صحابہ کہتے ہیں پوری زندگی اس کا ہاتھ موتک نہیں گیا پھر نہ اس کا موہ ہاتھ تک جاتا تھا نہ اس کا ہاتھ موتک جاتا تھا ختم ہو گیا اس کا ہاتھ اور آپ نے فرمایا الٹھے ہاتھ سے کھاتا شیطان کھاتا اور پیتا ہے تو لہٰذا یہ بڑا اہم سوال تھا کہ لوگ بہت سی بار کھانا کھا رہے ہیں اور پانی پینا ہے تو الٹھے ہاتھ سے لیتے ہیں سیدھا ہاتھ کیوں تو گندہ ہو جائیں گا ارے گندہ ہونے دیجئے نا اس کو لیکن آپ الٹھے ہاتھ سے کھتا پینگی جو حرام ہیں گندہ ہونے دیجئے نا نہیں سیدھا ہاتھ تو ہے نا سیدھا ہاتھ لگا ہوا ہے سیدھا ہاتھ آ دو ہٹ گیا گلاس گلا کیا نہیں تو گویا سپورٹ الٹھا ہاتھ کرے تو سمجھ میں آ رہا یہاں تو سپورٹ سیدھا ہاتھ کر رہا الٹھا ہاتھ پورا سیدھے میں پکڑی ہے گندہ ہوتا ہے ہونے دیجئے دس بار ہوتا ہے دس بار گندہ ہونے دیجئے ہم کو اصل چیز یہ اتباع رسول ہے گندہ اور اچھا وہ مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ گندہ بھی ہوتا آپ یوں پکڑ سکتے کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو نیچے سے پکڑ کے پیجی کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ صرف اپنے خاموخہ کے یہ انسیولائز ورلڈ کے اٹکیٹز وہ سیولائز بولتے ہیں اپنے آپ کو انسیولائز میں کہتا ہوں جانور ہے وصیفت اور ان کے تاریخوں کو لیکن الٹھی ہاتھ سے تو وہی ہے الٹھی ہاتھ سے پینا سیدھے ہاتھ سے کھانا تو پانی پی رہا ہے اب چون مسلمان تو سپورٹ کوئی برکت کو لائے یہ ہاتھ ہے اور اس سے پی رہے تو یہ قطعن درست نہیں ہے اور ہوتا ہے اب اسی بار لوگ کوئی چیز کھا رہے تو دونوں ہاتھ سے کھا رہے چکن کھا رہے دونوں ہاتھ نے پکڑا رہا ادھر سے پچھالو یہ کیا ہے نظرہ جلی میں بڑا ہے نا جمتہ نہیں ایک ہاتھ سے کھاؤ تھوڑا چھوٹا لو ضرور نہیں اتنا بڑا ہو لینا چھوٹا لو آپ جو ایک ہاتھ میں آئے تو الٹھے ہاتھ کا استعمال کسی بھی طرح نہیں ہے سبورٹ کے حد تک ٹھیک ہے کوئی چیز آپ لے رہے ہیں تو خالی اس سے وہ کر دے لیکن قطعن ایسا نہ ہو کہ آپ الٹھے ہاتھ سے کھائے الٹھے ہاتھ سے پیئے حتیٰ کہ الٹھے ہاتھ سے لوگ پیتے ہیں اور اس کو سیدھا لگاتے ہیں یہ درست نہیں یہ بھی حرام ہے اس لئے کہ اصل الٹھا ہاتھیں سیدھا نہیں ہیں احتیاط کیجئے گلاس گندہ ہوتا ہونے دیجئے کب گندہ ہوتا ہونے دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سے دیتے ہیں سیدھے ہاتھ سے کھانا دیتے ہیں سیدھے ہاتھ سے کھانا لینے کا حکم دیتے ہیں چیزوں کو سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں اور صاحب نے لوگ کہتے ہیں سیدھے سے لے تو آپ بھی کوشش کیجئے الٹھا سپورٹ کے لئے آ سکتا ہے سیدھے سے اٹھا سپورٹ کر کے دے رہے تو سیدھے سے پہلے پکڑو الٹھا بعد میں سپورٹ کلو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن قطع نعب امت کی یہ بہت بڑی غلطی ہے لوگ الٹھے ہاتھ سے پیتے ہیں اور سمجھتے ہیں سیدھا ہے چونکہ سیدھا نیچے لگاوا ہے یہ سیدھا نہیں ہے یہ گناہ ہے اور یہ حرام ہے مسخباتین کی دو تین عنوان سے متعلق سوال کی بات ختم کریں گے باقیہ بہت سے اور سوال کچھ آئے ہیں میں انشاءاللہ عزیز اس کا جواب اگلے ہفتے دینے کوشش کروں گا آج کل شادیوں میں ٹیبل کرسیوں پر کھانے کا انتظام ہوتا ہے تو کیا یہ درست ہے اور سنت اس کی کیا حیثیت ہے دیکھیں ٹیبل اور کرسیوں پر کھانے یہ شریعتاً حرام نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی سنت ہے بلکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن شریعت میں حرام بھی نہیں ہے صحابہ کو دیکھا گیا کہ یہ ایک صحابی کو جب خسروں کے پاس بھیجا گیا اور ان کو کھانے کے لئے بٹھائے گا تو خسروں ٹیبل کرسی پر کھاتا تھا تو اس صحابی کو بٹھا دیا گیا تو وہاں بھی انہوں نے سنت کا احتمام کیا کہ اوپر چڑھ کے ویسا بیٹھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھتے تھے مطلب پیروں کو موڑ کر اوپر کرسی بیٹھے ویسا ہوں سمجھ رہا تو انہوں نے اختیار کیا اس چیز کو اور اس کرسی پر پیر موڑ کر بیٹھے اوپر تو بہرحال اس میں کوئی حض نہیں ہے ٹیبل اور کرسی سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن یہ ان چیزوں میں سے نہیں جو حرام ہے اس لیے کہ اصول یاد رکھی عبادتوں میں وہ چیز کرنا ہے جو صرف ہم کو بتایا گیا باقیہ درست نہیں ہے حرام ہے اور دنیا کے اندر ان چیزوں سے بچنا جو حرام بتا گیا باقیہ تمام چیزیں حلال ہیں کھانوں میں چار قسم کھانے حرام باقی سب حلال ہیں ہے نا اسی طرح ہی دنیا کا معاملہ ہے لہٰذا آپ نے اس سے منع نہیں کیا تو آپ جو ہے ٹیبل کرسی پر کھا سکتے ہیں لیکن اس کو ایک طریقہ اس کو ایک شان اگر سمجھتے ہیں تو پھر یہ آجیزی کے خلاف اسلام کی صادی کے خلاف ہوا یاد رکھی اب درست نہیں ہوں گا جیسے کہ اگر کوئی نیچے کھارا بلے رکھا آخری لوگ ہم اوپر کھاتے تو پھر غلط ہوا لیکن اگر سب ٹیبل پر کھا رہے آپ بھی کھا رہے تو کوئی حرام نہیں ہے لیکن اگر یہ تکبر کی علامت ہیں تو پھر اتیاد کیجئے نیچے کھلایے لوگ یہ لوگ تکبر کرے اوپر ہی ہم کہاتے ہیں تو پھر نیچے کھلایے لیکن اگر کوئی اوپر ہی سسٹم ہے تو کھانے میں شریعتاً کوئی حرام نہیں ہے تو لہٰذا کرنے میں کوئی حج نہیں کس نے ایک سوال کیا کس نے سوال کیا ہمارے ایک دوست تھے جہاں ہمارا جانا ضروری تھا وہ میکسیکو کے تھے اور لوگ سور کا گوشت کھاتے تھے انہوں نے کھانے کا بہت اسرار کیا ان کے برطن پاک نہ ہوں گے وہ برطن میں ہمیں سناکس دیا تھا لیکن ہم نہیں کھائے ابھی آپ نے کہا کہ پانی سے دھو کر وہ صاف ہو جاتا ہے تو کیا کھا سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں نے جو آپ کو کہا تھا پانی دھویں صاف ہوتے ہیں یہ عام مسلمانوں کا معاملہ تھا ہماری ہٹلوں کا معاملہ تھا ہمارے لوگوں کا معاملہ تھا یہ ان لوگ معاملہ تھا جو حرام چیزوں کو اپنے برطنوں میں شراب پی رہے ہیں سور کا گوشت کھا رہے ہیں حرام اشیائیں کھا رہے ہیں شیر کھا رہے ہیں چیتے کھا رہے ہیں کپتے کھا رہے ہیں بلیاں کھا رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا تھا عام مسلمانوں کی جو حلال چیزوں کو لیکن جیسا تمباہ خوخور ہے فلاں ہے گالیاں بکتا ہے اسے عقیدتاً برائی ہے یا جسمانی وہ ایک الگ چیز اب لیکن چونکہ آپ کا دوست جو میکسیکن تھا وہ سور کا گوشت بناتے ہیں ان کے برطن میں آپ کھانا نہیں کھائیے اور ان کو بولیے میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ اس میں آپ سور کا گوشت کھاتے ہوں گے بلنا تو پھر وہ کیا کریں گے مانو اگر آپ کا دوست ہوں گے اگلی بار وہ اچھا برطن لائے گا کہ میرا مسلم دوست نہیں کھاتا اس میں ہوتا ہے نا ایسا کرتے ہیں لوگ دوستی میں تو آپ اس کو تعلیم دیجئے کہ میرے مذہب میں سور کا گوشت کی حرام ہیں لہٰذا میں اس برطن میں ہو سکتا بناتے ہوں گے میں نہیں کھا سکتا اگر وہ کہے نہیں یہ برطن میں نے تمہارے لیے خاص لائے ہوں تو کھانے میں کوئی لیے یا آپ لوگ شراب پیتے ہوں گے آپ کے گھر میں ہمارے اسلام میں حرام ہیں لہٰذا وہ شراب کا گلاس ہوں گا وہ کہیں گے نہیں میں نے یہ الگ لائے گلاس دھوکے لانے سے نہیں بولنا آپ پیتے تھے کیوں تو زہر سے بات ہے ایک مومین کو گھن آتی ہے جس چیز میں حرام کھلا جا وہ کیسے کھائیں گا اس کے اندر گھن آنگی نہ اس کو حرام چیز آپ نے فرمایا جس محفل میں حرام چیزیں تقسیم ہو رہی وہ کھلا جا رہا ہے اس محفل میں ہم کھڑے نہیں سکتے کھانی سکتے کہ نہیں میں حرام نہیں کھاؤں گا شراب کہ تو وہاں موجود ہونا کہ آج آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کل آپ پیلیں گے اس لیے کہ آپ ملک بھی سوچائیں گے اس گناہ تو احتیاط کی لہٰذا آپ اس سے بولیے میرے پاس میں اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ اس میں ہو سکتا آپ کریں گے تو وہ کہیں گا نہیں نہیں ہم سور نہیں کھاتے یا وہ کہیں گا نہیں نہیں ہم جو ہے آپ کے لیے میں نے الگ لائے تھا تو پھر ٹھیک ہے بلنا اگر ویسا ہے تو ٹھیک بلنا میں نہیں کھاؤں گا عزباللہ ہی پڑھیں اور اور اکیسی چلایا گھر کی کڑی کو بجائے تو اور کینچی یا گھر کی کڑی کو بجائے تو بولتے جھگڑا ہوں گا کیا یہ صحیح ہے اور کھاتے وقت بھی کھاتے وقت بھی اگر ہچکی آ جائے تو وہ کہتے ہیں ٹھسکا آ جائے تو کہتے ہیں کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو کتے جب بھوکتے ہیں یا آپ نے فرمایا رات میں جب کتے بھوکے یا گدھا چلائے تو اللہ ہمیں پناہ مانگو شیطان سے اس لیے کہ وہ وہ چیز دیکھتے جو تم نہیں دیکھتے تو کتے کا چلانا آزان کا جواب میں نہیں جو اللہ کی ہم دو سنا جانور کرتے ہیں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے کیسے کرتے ہیں اللہ نے فرمایا وہ اپنے طریقے سے کرتے ہم کو نہیں پتا بھوکنا اس میں سے شامل نہیں ہے دوسرا اس پڑھ کر رات میں چلائے دن کا نہیں کہا رات میں چلائے تو کرمن بدل لے اور اللہ ہم پناہ مانگو کہنچی شرانے صرف کڑی بجانے سے جھگڑا ہوتا ہے اس کو کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے کہ پھر تو کہنچی بنانے والے کمپنی والا تو برباد ہو گئے ہزاروں کہنچی ٹیسٹ ہوتی کچ 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 ٹیسٹنگ ہوتی اور بچمن میں کہا جاتا تھا ہم لوگ خاص کہنچی لیتے تھے تو بلتے ہیں آج جھگڑا کرائیں گے اس سے کیا مزا آتی ہو مزا آتی نہیں جھگڑا ہوتا ہے ہم اس کے طرف سے تو مجھ کے طرف سے ہو جانا تو جب چھوڑے تھے کوئی ہم کو بولتیا کہنچی سے جھگڑا ہوتا تو ہم جا جا کے دو لوگ بج میں کہنچیاں بجاتے تھے جھگڑا ہوتا نہیں تھا رات میں ناخون کارڈ تو بلے چور آتے تھے ہم خاص ناخونڈ آت میں کارتے تھے آج چور آئیں گے کہ ہم مدائیں گا اببہ ماریں گے چاہاں لڑیں گے یہ ہوں گا پولیس آئی کبھی چور آئے چھ نہیں ہم بلے کیا توہام پریکٹیکل نہیں ہے ہوئی دیا چور آرہا نہیں جھگڑے ہو رہے نہیں کبھی ہے تو یہ وہم ہے توہام یہ لیکھ باتے کسی کو چل آئے اس کے لیکن ہم بلتے دو تیز چیزیں جا رہی ہیں کاٹ رہی ہے کچھ مطلب یہ سے جھگڑا ہوں گا فالتو باتیں کنڈی بجانے سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ورنہ گھر پہ کوئی بھی آکے نوک کر رہا تھا آپ جھگڑتے ہو جائیں گے یہ سب توہام وہم ہے پتہ نہیں اللہ رحم کرے کہاں سے لالیا مونگنی کا جھاڑ رہا تو فلاں ہوتا کتہ بھوکا تو یہ ہوتا توبال گرہ تو یہ ہوتا کوئی چلا ہے تو فلاں ہوتا چپل اٹھی ہو گئے تو فلاں ہوتا جھاڑو گر گئے تو یہ ہوتا مسلمانوں نے اللہ سے ڈر چھڑ کے واقع سب کے ڈر دلے بٹھائے ہوئے ٹھیک تو اس کا کوئی حقیقت نہیں رہا اس کا کی کھاتے وقت ہشکی آئی تو اگر کوئی یاد کر رہا لوگ کہتے ہیں یہ بے بنیاد بات ہے اس کو پانی پلاؤ پکڑ کے بچا رہے کوئی ہشکی سے کیا جارن ہوتی ہشکی آجائے تو اور آپ کوئی یاد کر رہا بڑا ہی انتہائی کٹھور اور بیکار آپ میں جو کھاتے ہوگا یاد کرتا فالتو بات ہے ہشکی آری تکلیف ہو رہی اور آپ کوئی یاد کر رہا یہ صرف پانی نہ دینے والوں کی بہانیں آپ کے خلاف ہشکی آری کوئی یاد کر رہا پانی مت پیو پانی پلانا چھوڑ کر خدمت چھوڑ کر بچاری ہشکی آری تھسکا لگ رہا چھوڑ کر یہ جان پوٹنے والوں کی کچھ دلیل ہے کوئی یاد بات نہیں کرتا آپ کو ٹھیک ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہاں تمہیں اببہ یاد کر رہے ہیں وہاں گئے ہیں بہت دینوں سے اببہ خود بل رہے ہیں سکون میں میں جب سے وہاں سے آیا گھر سے کئے کوئی یاد کریں گے تم کو ہوتا ہے نہیں نہیں بی بی یاد کریں گے وہ کئے کوئی یاد کریں گے وہ تو بلتی ماتھی ملا گھر سے کہ اچھا ہوا وہ کب شہر کو یاد کرنا ٹھیک تو وہ تھوڑی ہونے والا ہے سمجھ رہے ہیں اب بات کو اور گیس بھی شروعا تم کو یاد کر رہے ہیں تم کو یاد کر رہے ہیں ہو یار بہت یاد کر رہے ہیں فالتو باتیں سمسی کوئی حقیقت نہیں ہے بیماری کے تحت کسی وجوہات سے سائنٹیفک اس کا ریزن آج تک نہیں پتا ہے لیکن پانی پینے سے اومن کم ہو جاتی ہے دیکھا گیا ہے واللہ ہو علم اس کی وجوہات سائنٹیس کرتے ہیں نہیں پتا کچھ لوگ بلتے ہیں خون گاڑا ہو جاتا ہے کچھ ہاتھ ہے چونکہ اس میں لیکویڈ نہیں جاتا ہے جس سے ہارڈ دل ہوتا ہے ایک اب نارمل اس کے ایکٹیویٹی ہوتی ہے واللہ ہو علم لیکن اس کی کیا وجوہات ایکزیکٹلی سائنٹیفک ریزن ہم کو نہیں پتا کوئی شخص اگر کوئی شخص ہے اگر وہ بات بات میں گالی دے منع کرنے کے بعد بھی تو اس کا علاج کیسے کریں کوئی شخص بار بار باتوں میں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہے ایسا کہے اور خود ہی عمل نہ کرے تو اس کا گناہ کیا ہے کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کہے کر جھوٹ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرے یا ایسا کہے وغیرہ تو کیا سمجھا جائیں گا لیکن سب سے پہلے جیز اس کوئی شخص اگر بعض وقت میں گالی دیتا ہے اس کی اخلاق کی برائی ہے اس کی اخلاق کی اصلاح کرنی چاہیے میں اس سوال کو انشاءاللہ رکھتا ہوں اگلے بات تفصیلی جواب دوں گا اس کی اصلاح کیسی کی جائے رہا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باننے کا تو حدیث بیان کرنا اچھی بات ہے کوئی اگر عمل نہ بھی کرتا ہو تو میں کہوں گا حدیث بیان کرتا رہے لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عمل نہ کرے عمل بھی کرے بیان بھی کرے لیکن بیان کرنا نہ چھوڑے بیان کرنا چھوڑنے سے وہ مکمل طور سے دور ہو جائے کم از کم بیان کرنے میں وہ کم از کم یاد دھانی تو کر رہا ہے کہیں نہ کہیں تو اپنے آپ کو جھوڑیں گا کہ میں عمل نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ مکمل روک مت دیجئے تم خود عمل نہیں کرتے کیوں بول رہے ورنہ وہ مکمل طور سے پھر ہدایت سے محروم ہو جائے بولنے دیجئے آج نہیں کل انشاءاللہ جسا عمل کریں گا رہا جھوڑ بلنا رسول اللہ پر بہت سنگین جرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کئی روایتیں صحیح جو مجھ پر جھوڑ باندے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آنکھ بنا لے جو مجھ پر جھوڑ باندے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آنکھ بنا لے تو بہت سخت بات چھوٹ مد ولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کبھی کوئی حدیث میں آیا ہے آپ کو نہیں بتا تو خاموچ آئیے اسی لئے بہت سے راوی حدیث جب کوئی حدیث روایت کرتے تو ایسا کہتے ہیں کما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا یا اس کے جیسا کچھ کہا تھا اس طرح سے بول کے اپنے آپ کو بچا لیتے تھے سمجھے آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا یا اس طرح سے کچھ کہا بلکہ تاکہ ایکزیکٹ اگر بولوں ایسا ہی کہا تو اس حدیث کے تحت میں فسنا جاؤں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کما خالہ علیہ وسلم ایسا یا اس طرح سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا اس میں اپنے آپ کو سائیڈ کر لے رہے مفہوم کے جیسا کر کے نہیں میں ایکزیکٹ لی بولوں گا تو فس جاؤں گا سمجھ رہے تو بہت احتیاط کرنا چاہیے کسی نے ایک سوال کیا کیا بغیر وضو کو قرآن شریف کو حد لگا سکتے ہیں تو دیکھیں وضو کن چیزوں کے لیے شرط ہے وہ رکھ دیتا ہوں اس کے علاوہ تمام کے لیے وہ سنت ہے مستحب ہے سب کچھ ہے لیکن فرض نہیں وضو صرف دو عبادتوں کے لیے فرض ہے باقی تمام کے لیے سنت ہے مستحب ہے کرنا چاہیے میں منع نہیں کر رہا ہوں لیکن فرض شرط دو چیزوں کے لیے پہلا نماز دوسرا طواف ان دو عامال کے علاوہ وضو کسی کے لیے بھی شرط نہیں ہے تمام اور قرآن کے تعلق سے باقی ساتھ اختلاف علماؤں کا باقی ساتھ ہے عبداللہ بن عباس کے لیے ضروری ہے دوسرے علم عبداللہ بن عمر کہتے ضروری نہیں ہے تو اس تعلق سے میں نے کہا صرف دو چیزوں کے لیے متفقہ علیہ شرط نماز اور طواف ان دونوں کے علاوہ تمام چیزوں کے لیے مستحب ہے سنت ہے شرط نہیں ہے کنڈیشن نہیں ہے کہ وضو ہے تو نماز ہے وضو ہے تو طواف ہے وضو ہے تو قرآن ضروری نہیں کنڈیشن میں نہیں ہے شرط اس چیز کو بلتا ہے جس کے ہٹ جانے سے وہ عمل خارج ہو جاتا بیکار ہو جاتا کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ ہمارے رسول نہیں معاف کرنا ہمارا سوال ہے کہ شیعہ لوگ لوگوں رسول شیعہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے ہے عثمان یہ غنی کے زمانے کے حضرت علی کے زمانے کے برے لوگوں کو کون سے زمانے کسی نے ایسا لکھا کہ شیعہ کون سے زمانے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہیں یا حضرت عثمان یا علی رضی اللہ عنہ ان کے زمانے سے آرہے ہیں برے لوگ تو دیکھئے برے لوگ تو صحابہ کے دور میں ہی تھے اور دنیا کے سب سے برے لوگ صحابہ کے دور میں ہی تھے اور وہ کون تھے منافقین نبی کو دیکھ کے صفحوں میں کھڑے اور ایمان نہیں لائے تھے اس سے برا کون ہو سکتا ہے خامت تک کے لئے اسی لئے اللہ نے کافی درکی اسفلہ منانا جہانوں کے سب سے نشلے گڑے میں رہیں گے چونکہ سب سے افضل لوگوں میں رہ کے سب سے افضل شخصیت کو دیکھ کے دھوکہ دیا مسلمانوں کو بھی اور نبی کو بھی تو وہ تو طبی تھے برے لوگ تو تفسی تھے لیکن اگر آپ کا سوال ہے شیعہ کب سے تھے تو شیعہ یاد رکھئے یہ عبداللہ بن سبا جو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا آخر دور اور عثمان بن افعان کی دور میں بڑا شدت سے اور حضرت علی کی دور میں بڑا شدت سے اس نے کام کیا یہ عبداللہ بن سبا یہ ایک یہودی تھا جس نے اسلام لانے کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد اس نے مجوسی لوگ بالخصوص جو مجوسیت کچھوڑ کے اسلام میں آئے تھے ان کے ساتھ مل کر خوفہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کے ساتھ بہکا کر چونکہ ان کے دل سے ابھی مکمل ایمان آئے نہیں تھا مجوسیت کہیں نہ کی باقی تھی ان کو بہکا کر ایک شورش ان کے خلاف مسلمانوں کی مسلمان حکومت خلاف خوب چھلخانی کی اور بالخصوص جو عثمان بن افعان رضی اللہ عنہ ان کو خطل میں بھی اور اس کے بعد کے دور میں بھی اس کی بڑی شادیشیں رہیں تو اس لئے ان لوگوں کو شیعہ ہے اور ان سے کئی فر فرقے نکلے ان کو سبائی کہتے ہیں عام زبان میں کہ عبداللہ بن سباز ہے سبائی لوگ ہیں یہ اور ان کی بڑی تین شاقے ہیں جس میں سے ایک سب سے پہلے شیعہ جو روافظ ہے رابضی جو بولتے ہیں دوسرے ہے باتینیاں جس کو ہم آج کے دور میں اسماعیلیا یا کھوجے بولتے ہیں یہ بڑی شاقے ہیں شیعہ کی بڑی شاقوں میں اور تیسرا خوارج یہ تین نکلے ہیں میں سے یہ تین بڑی شاقے جو اسلام سب سے پہلے مسلمان نکلی خوارج شیعہ شیعہ میں لیکن بلخصوص یاد رکھی ہم روافظ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ شیعہ میں بھری بھی آتے ہیں لیکن یہ رابضی نہیں ہوتے ہیں یہ جو رہتے ہیں یہ دعودیہ ہے تھوڑے سے ہٹ کر ہوتے ہیں اور اتنے سخت اور اتنے مسلمانوں کے سنیویں خلاف بھی نہیں ہوتے ہیں روافظ رابضی جس کو بولتے ہیں یہ شیعہوں کے اندر ان میں بھی کئی برانچے پھر بارہ ہے اسنا شیعہ انہوں بھارہ ہے لیکن روافظ سب سے اس میں خطرناک شیعہوں میں اور اس کے بعد باتینیاں باتینیاں کے اندر اسماعیلیاں جس کو کھوجے ہم بلتے ہیں آج یہ سب سے خطرناک لوگ اور اسلام مسلمانوں کی پوری تاریخ میں جتنا نقصہ انہوں نے پہنچایا اتنا کسی نہیں بھی نہیں پہنچایا ہر دور کے اندر چاہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کا زمانہ وہاں بھی اور اس سے پہلے اور اس کے بارے بلکہ یہ باتینیاں وہ فرقہ تھا جو نوجوان لڑکوں کو ہائر کرتے تھے نوجوان لڑکوں کو اور انہوں نے ایسے سہراؤں میں ایسے نقلہ جس کو کہتے ہیں جو پانی ہوتا ہے جہاں بہترین آپ آسس جس کو بلتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے سمگستان میں وہاں محلات تعمیر کرتے ہیں بہترین بہترین خوبصورت سے خوبصورت عورتوں کو وہاں رکھتے ہیں اور ان نوجوانوں کو لے جا کر کہتے ہیں یہ نعمتیں تم کو تب ملیں گی جب تم ہمارا فرقہ کام کروں گے اور اس کو وہاں رکھتے جتنا چاہتا وہاں رہتا پھر اس کی وہ کام کو بولتے ہیں اب تم کو اگر یہاں اور آگے رہنا ہے تو تم کو ہمارے ساتھ ہمارا وہ کام کرنا ہوں گا اور بڑے بڑے منصوبیں ان کو دیتے ہیں جیسا کہ سلادین ایوبی کو خدل کرنا ہے تین بار انہیں حملہ کیا ایک بار تو بہر حال بچ گئے وہ تو بہر حملہ تین بار حملہ کیا تو یہ خاص طور سے مسلمان سنیوں کے خلاف یہ کام کرتے ہیں باتین یا اسماعیلیہ بہت بڑی حکومت تھی ان کی بیادہ رکھیں انہی سے یہ الوی شیعہ جو جتنے آپ کے شامی ہیں اس کے بعد الوی کے علاوہ ایک اور خاص ہوتی شیعوں کی خسم جس کو بہتے ہیں دروز ٹھیک ہے دروز وہ مزیدوں میں ناشتے ہیں کچھ لوگوں کو دیکھو اب لبنان میں اس میں ناشتے ہیں ناشتے ہیں ان کے لئے بات ہوتی دروز ہے الوی ہے ان کے خاص جو ہیں یہ سب نسلیں انہی سے سالتے ہیں شیعوں کی باتینیاں ہیں پورے یہ شیعوں کی وہ خسم جو بہت بتری نہیں آتا رکھیں تو یہ باتینیاں میں اسماعیلیہ ہے اتنے انہوں نے تو نوجوان کو رکھتے ہیں پھر اس کو ایک کام دیتے ہیں اور اس کو ایک خسم کا نشا دیتے ہیں اس کو ہش ہش جو اردم بولتے ہیں وہ فارسی کے ہش ہش ہے اس سے ایک نشا بنتا تھا وہ اس کو پلاتے تھے ہش ہش بولتے تھے اسی سے لفظ یہ لوگ جاتے تھے اور فوجوں میں نہیں لڑتے تھے ان کا کام تھا بڑے بڑے حکملانوں کو ٹارگیٹ کرنا سننی اور ختل کر دینا یا ان میں سورہ جنگ کھڑے کرنا آپس میں ختل کرنا تو وہ ہش ہش لے کر جاتے نشا کر کے اور وہاں ختل کرتے پھر اگر وہ ختل کر کے آ جاتے پھر ان کو نعمت میں رکھ دیا جاتا عورتیں اور کھانا اور پینا پھر ان کو ایک مشن دیا آتا کہ یہ مشن تو وہ کرنا ہے تو یہ ہش ہش سے ہی لفظ آتا ہے assassin انگلیش میں assassinated assassin جو خاص طور سے کسی کو ٹارگیٹ کر کے ختل کرتے ہیں تو یہ ہش ہش کیتے تھے اور ذہن کا اسی کے ریولپ کرتے تھے کہ اس کو ختل کرنا ہے اسی سے لفظ انگلیش میں آتا ہے assassins مطلب ختل کرنے والے کسی کو جا کے assassinated ولتے ہیں پکڑ کے مار دیا گیا تو یہ جنگ نہیں لڑتے ہیں یہ لوگ یہ لوگ ایسے لوگ تیار کرتے جو جا کے لیڈرز کو مار دیتے ہیں پکڑ کر تو یہ سب انہی کی بحرال خسم ہیں تو یہ برے لوگ تو کئی زمانے سے تھے لیکن ان کی سبھی شاقے عبداللہ بن سبا کے بعد کہیں نہ کئی مجوسیوں سے ملتے جلتے براہ ان کیا خائد ہوتے ہیں آنک پر رستی اور یہ بہرال تفصیلات کے وقت نہیں بہراللہ حب العزت ان تمام لوگوں سے ہماری افاد کریں اور ان لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ حقیقت کو جانے اور کتابوں سدن کے طرف آئیں وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربی کر رب العزت امیسفون وسلامنا المرسلین والحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ جیز